آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمراہ احمد کی حالیہ نوول مالا کی قسط نمبر تیرہ حصہ دو مکہ چاہ رہا ہے اگر آپ نے حصہ اول لاہور اور حصہ دو مکہ کی گزری اقساط نہیں سنی تو آپ اسی چینل کی پریلیس مالا میں جا کر اسے سن سکتے ہیں اس روز کے بعد میں نے جانا ایک انمنٹ سچا سچ میں نے جانا کی محبت ہر چیز نہیں ہوتی یہ ایک جذبہ ہے جس کو بینہ کسی درد کی محسوس کرنے کی نعمت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محبت تمہیں آزاد کر دے گی لیکن نہیں محبت ایک پنجرہ ہے ایک عذیت سے بھرا پنجرہ اس کی تلائی سلاخیں بنی ہیں تڑپ درد دل اور ادھور خوابوں سے اور جس لمحے مجھے احساس ہوا کہ کسی کی بقا کے لیے محبت لازم نہیں ہے تو اس دن میں نے خود کو آزاد کر دیا اب کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی مجھے دکھ پہنچانے کی یہ وہ رات تھی جب پولیس کمیشنر چنگیز نے پہلی دفعہ ماہر فرید کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا ایک آفیسر ہکڑیاں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ماہر کی نظریں ان کے چمکتے لوہے پہ جم سی گئی تھی ماہر جیل نہیں جائے گا ماہر کے لب پھڑ پھڑ آئے یاسمین پیتروہ کے گھر کے باہر بارش رکھ چکی تھی اب وہاں بس سیاہ گیلی لات تھی جو دم سادے کھڑکی کے اندر جھاک رہی تھی جہاں زرد روشنی سے منور سٹیڈی روم میں وہ سب کھڑے تھے تمہیں خاموش رہنے کا حق ہے چنگیز نے کھنگا کے یاد دلایا اس وقت تمہاری کہیں کوئی بات تمہارے خلاف عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے ماہر جیل نہیں جائے گا اس کی ناجریں ابھی تک ہتھ کڑیوں پر جمعی تھی آفیسر اب رکھ کے سوالی نظروں سے چنگیز کو دیکھنے لگا کیا تمہارے پاس آریس وورنٹ ہے چاسمین نے تشویچ سے مداخلت کی چنگیز نے ایک کچھٹ تھی نظر اس پر ڈالی جی اور میں اسے آپ کو دکھانے کا فابند نہیں ہوں آپ ایک طرف ہو جائیں چاسمین کے قدم خود بخود پیچھے ہو گئے اور وہ کورنر لینٹ کے قریب جا کھڑی ہوئی اور بیبسی سے ماہر کو دیکھا ماہر ابھی خاموشی سے گرفتاری دے دو اور بعد میں مجھے گرفتاری دینے سے پہلے تم سے بات کرنی ہے چنگیز ضروری بات چنگیز نے ایک نظر اس کی نظروں کا تاقب کیا وہ ابھی تک خط کڑیاں دیکھ رہا تھا اس وقت تمہاری کہیں کوئی بات پلیز اس نے نگاہ اٹھا کے چنگیز کو دیکھا تو وہ آنکھیں غلابی ہو رہی تھی کچھ تھا اس میں منات اسرال بیبسی چنگیز کی گنتے دکھ لے پڑے اس نے سر کو خم دیا پھر آفیسر کو اشارہ کیا ان دونوں نے ناپسندیدگی سے کومسار بیب کو دیکھا لیکن پھر یاسمین کی مہیت میں چلتے ہوئے وہ سٹڈی سے باہر چلے گئے اب وہ دونوں تنہا تھے چنگیز دیوری چلھا ہے اس کی طرف پڑھتا مجھے دوستی کا واسطہ دے کر تم مجھے ہتھکری نہیں لگاؤ گے وہ سفید پتی رنگت کے ساتھ بہت زب سے کہہ رہا تھا چنگیز چونکا تم جنائیت یعنی کہ ہومی سائٹ کیس کے مشتبہ ہو مجھے ہتھکری نہ لگانا نہ لگانے پہ سزا ہو سکتی ہے میں فوبک ہوں اس کی پیشانے پہ پسینہ تھا بہت سا تھوک نگلا یہ اعتراف کرنا جیسے جیسے اس کے لئے بہت مشکل تھا تم میرے ماضی سے واقف ہو جب میں ذہنی امراض کے وارڈ میں داخل تھا اس نے کرب سے آنکھیں بند کی ایک تکلیف تھا خاموشی ہے طرف چھا گئی پھر ماہی نے آنکھیں کھولی گہری سانس خارج کی مجھے یہ ہتھکری کا فوبیا ہے تم میری ہتھکری سے پوچھ سکتے ہو اگر تم نے مجھے ہتھکری لگائی تو مجھ سے کوئی ایسا غلط عمل سرزد ہو جائے گا جو میرا کیس خراب کر لے گا پلیس چنگیز چنگیز چند لمحی بیبسی سے اور کلکی سے اسے دیکھتا گیا اور میں سمجھتا تھا ماہر فرید کسی چیز سے نہیں ڈرتا اس کے انداز میں تن جتا اور وہ خاموشی سے کھڑا لپکاتے رہا یہ آخری فیور ہے ماہر بے جو میں تمہیں دے رہا ہوں ہم مجھے میری جاپ کرنے دوں دروازہ کھولا اور اس سے باہر چلنے کا اشارہ کیا ماہر فرید نے سروح سوفے پہ ڈال دیا کوٹ کے بٹن بند اور اٹھی گردن کے ساتھ باہر آیا اس کا چہرہ بے تاثر ہو چکتا البتہ رنگت بہال نہیں ہوتی ہاتھ کھڑیوں بہلا آفیسر تیزی سے آگے بڑا لیکن چنگیز نے اسے اشارہ کیا اس نے ناغواری سے چنگیز کو دیکھا اور پھر بہت زب سے ارتکڑیاں زیب میٹ واپس دار لیں وہ ان تین افراد کے ہمراہ آگے بڑا اور دونوں وہ دونوں اس کے دائیں بائیں تھے اور چنگیز پیچھے سامنے رہداری تھی جس کے اختتام پہ دروازہ تھا چندگز کا سفر تھا لیکن اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے ہر چیز پرموشن مٹ ہو رہے تھے میٹ مار گئے کیا کر سکتی ہو مار کے قدم رکھ رہے وہ تینوں بھی ساتھ ہی رکھ رہے اس میں گردن موڑی رہداری میں پیچھے ایک ستون کے ساتھ کھڑی دھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ کچھ کہنے لگا پھر نظر میں کچھ اٹکا ایک طرف ایک طرح لکری کا زینہ اوپر جا رہا تھا زینہ کے ساتھ دیوار پہ کچھ چسپا تھا اوپر سے نیچے آتے سیاہ رنگ کے سپیکر مون فیزز سیاہ کاغذ کے بنے چاند کے مختلف ہدوار ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال وہ چند لمحے ان کو دیکھی گیا شبنم سے کہو ایڈوکیٹ یاس بے کو پولیس اسٹیشن پھیجے وہ مون فیزز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا یاسمین نے اس بات میں سر ہلا گیا پھر اس نے چہرہ مول لیا دروازہ قریب تھا پولیس کارز پاہر پھڑی تھی جن کی نیلی اور سرخ بطیاں جل بج رہی تھی بارش کی مدد بیٹ چکی تھی لیکن سارے دنیا بیٹ چکی تھی جیسے پھر اسے الاب آ گیا ہو مہر نے کار میں بیٹھتے بیٹھنے اس سے پہلے پلٹ کے اکلامتی ننگر مذر چنگیز پر رالی میں درست تھا مہر پر اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا کہتے ہوئے وہ اندر بیٹھا نتنگ پرسنل چنگیز شانے اچھکا دیا اور اس کے آگے دروازہ بند کر دیا کار کے چیشے ہیں چیشے چیشوں پہ ابھی تک پارش کے قطرے جنے تھے کشمالہ زیاد سلطان باہر کھڑا اسے پکایا رہا تھا وہ دونوں جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئے ہیں ایک دم شل ساکت کشمالہ اس نے دوبارہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھا مالہ نے بے اقینی سے دروازے کو دیکھا وہ تو پاکستان گیا تھا اتنی جلد واپس کیسے آ گیا اور پھر لاؤنچ میں بکھرے پھیلاوے کو اس کی جسم سے جانا ہستہ ہستہ نکنے لگی ایک منٹ جار بھائی رامین نے تیزی سے پکارا مالہ بات روم میں ہے آ رہی گیا بیس بیس تک رکھ گئے رامین اب تیزی سے لاؤنچ میں لکھرے کاغر سمیٹ رہی تھی وہ جو شل کھڑی تھی جیسے ہوش میں آئی جس کا فلائٹ یا فلائٹ ریسپونس خود بخود حرکت میں آیا نہ جانے کہاں سیکھنی طاقت آئی اس نے خود کو رامین کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھا پھر تیز سے ہاتھ چلنے لگے لیپ ٹوپ بند کیا آئی پیڈ بجایا جلدی سے کاغر جو نقش سمیٹ کے کارٹن میں ڈالے اور کارٹن سوپیٹ کی ایک طرف رکھا رامین بھاوٹ سے کسی دوسرے کسی بارتروم سے تولیا اٹھالائی جو اس کے کارٹن پہ یوں ڈال دیا جیسے لانڈری ہو دستقبل ہو چکی تھی زیاد جیسے انتظار کر رہا ہوں کھولیں رامین نے سرگوشی میں کہا مالا نے مالا نے مالا ہراسہ نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی مالا دروازے کھولیں اس نے مالا کا بازو جن چھوڑا مالا نے بہت سا دھوک نگلا پھر دروازے کی طرف قدم اٹھائے ہر شے جیسے سلو مشن میں ہو رہی تھی ہر قدم بوچھل تھا ہر سانس دشوائے تھے اس نے بولٹ کھولا پھر چٹک میں دروازہ کھولا تو سامنے زیاد تھا ایک کھان سے فون لگائے ایک آت میں ٹرولی بیٹ پکڑے وہ فون پہ کچھ کہہ رہا تھا اسے دیکھ کے موبائل کھندے سے لگایا اور اس کفکی سے بولا اتنی دے لگا دی مجھے جلدی تھی فون واپس کان سے لگاتے ہوئے تیزی سے اندر آیا پھر آمین کو دیکھ کے رکا سوری زیاد تھا ہی ہم مووی دیکھ رہے تھے ہیڈ فونس لگا کے آپ کا گھر بھی اتنا گندہ کر دیا میں نے وہ وظاہر مسکراتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی نو پروڑم مجھے چیک تو چاہیے تھے میں پھر پھر میں جا رہا ہوں وہ اجلت میں اپنے ہوم آفیس کی جانے بڑھ گیا کمرے کا لگ کھولا اور فون پہ اربی میں کچھ کہتے ہوئے اندر چلا گیا دروازہ بند ہوا وہ کشمالہ موبین کے سینے میں اٹھکی سانس پہال ہوئی کچھ کہنے کی یہ ہونٹ کھولے شھ رامین نے اس کا بازو دبا وہ دونوں سوفے کے ساتھ کھڑی تھی رامین کی پھنٹلیوں کے پیچھے تولیے سے ڈھکا کارٹن ڈھکا تھا ہوم آفیس سے ہٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں جب ہتاں زیاد سلطان باہر نکلت لولی بیگ وہ یقیناً اندر چھوڑایا تھا اور اب ہاتھ میں ایک چیک پک اور ایک فولڈر تھا زیاد بھائی آپ بیٹھیں میں بس جانے والی نہیں آپ بیٹھیں مجھے کھام کے سلسلے میں جبرن مسکر آئی تو وہ بھی ہلکہ سے مسکر آیا نکلت میں سر ہلایا نہیں مجھے بہت جلدی ہے کال پہ بتاؤں گا وہ واقعی جلدی میں تھا کہ اس نے ساید مالا کی رنگت یہاں سے نہیں دیکھے تھی لیکن کچھ اور تھا جو اس کی نگاہوں میں اٹھتا وہ واپس مرتے مرتے ٹھہر گیا نگاہ سوفے کے دوسرے ہی سے کٹ گئی مالا کی نگاہوں نے تھاکب کیا اور پھر جیسے اس کا سانس رکھ گیا سوفے کے کچھن کے ساتھ ایک رول ہوا کاغذ دکھائی دے رہا تھا اوف یہ کیسے رہ یہ کیا ہے وہ ہم اپنا اپارٹمنٹ رینویٹ کر رہے ہیں تو میں مالا کو اس کا ڈیزائن دے آؤٹ دکھانے آئی تھی آپ کو دکھاؤں کامین تیز تیز کہتی اس کاغذ تک اس کاغذ تک گئی اسے جھپٹ کے اٹھایا پھر کبھی سہی مجھے دیر ہو رہی ہے زیادی سی جلت میں لگ رہا تھا مروازہ بن ہوا تو کشمالہ نے سینے کے ہاتھ تکا ایک مقید سانس بہال ہوئے وہ بے اختیار وہیں کٹھے پہ بیٹھتی چلے گئے اس کا سارا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا رامین نے کٹا کٹ لوک واپس بند کی پھر اس کی طرف لپک کے آئی میں اس سے کھانے کا پوچھ رہی تھی اس نے بے یقین اسے رامین کو دیکھا جیسے خود پہ حیرانی ہو میں اس سے کھانے کا کیسے پوچھ سکتی ہوں وہ ایک کاتل ہیں وہ کاتل نہیں ہے ریلیکس ریلیکس اس نے مالا کو کندر دونوں کندر سے تھام کے چہرہ اپنے سامنے کیا سانس لیں گہرے سانس جیسے آپ نے مجھے سکھایا تھا اس نے آنکھیں بند کی اور ہر طرف اندھیرہ چھا پھر توچھ نہیں ہوئی اب وہ اوشن میں تھی سرما کی دھوپ میں درخت پلے اور سی ڈالے بیٹی سانگ پٹھان جمائے نیلی ہائی ہیلز پہنے ہوئے تھے لیپ ٹاپ سامنے رکھولا ہوا تھا اور وہ مسکرہ کی آنکھیں بند کے تہری سانس لے گئی تھے تازہ روزٹ ہوئے پوفی بینز کی مہک سارے میں پھیلی تھے ایک دو تین اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے پیسیٹ میں تھے رامین اس کے سامنے بیٹھی تھی اب اس کا سارا جسم تاپ نہیں رہا تھا میں اس سے کھانے کا کیسے پوچھ سکتی ہوں رامین اس نے اس اب بے یقینی طائب سے پھیلت تھی ہم ان نے دھیرے سے ہاتھ نیچے گرا دیا یہ آپ کا ریفلیکس ناف مالا کیونکہ آپ کیونکہ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑھا کیا جاتا ہے ہم اپنے گھر کے مردوں کے موٹ کے مطابق اپنا موٹ درست کرنے کی ٹیکٹس پچمنٹ سے ہو جاتی ہے ہم لڑکیاں ساری عمر ادکھانی چکتی رہتی ہیں اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا خوف کیوئے یقینی ہر یہ حیرت سب ایک ساتھ ہم لڑک آورت ہوا تھا میں اس دنیا کی سب سے بیوقوف عورت ہوں تو ایک نین کاریک کمرہ تھا ایک دیوار آئینے کی بنی تھی جو چھت پہ جلتی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہی تھی بس میں ایک بڑی بس میں ایک بڑی میز تھی جس کے ایک طرف چنگیز گٹھا اور دوسری جانب ماہر کے ساتھ کچھ سی خالی تھی اور اس کا چہرہ بھی تھی قسم کے تاثرات پر کھا رہے تھا بس دیکھ لگائے ٹانگ پہ ٹانگ دمائے وہ خاموش بیٹھا تھا ہرکی بڑی شیف قدر باسی ہوئے بال اور آنکھوں میں بہت سی چوبن لیے اور چنگیز کو دیکھ رہا تھا انیس تاریخ کی صبح تم کہاں تھے چنگیز آگے کو ہوا ایک فائل کے صفحے پلٹھاتے ہوئے ہرکی بڑی شیف قدر باسی ہوئے بال اور آنکھوں میں بہت سی چوبن لیے وہ چنگیز کو دیکھ رہا تھا انیس تاریخ کی صبح تم کہاں تھے چنگیز آگے ہوکے بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا مہین نے جواب نہیں دیا اس کی قاموشی میں ڈٹائی تھی یاسمین کے جیسے کرپار ہونے والا چہرہ بدل چکا تھا ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو تمہارے خلاف چاہتا ہے سنگیز سر جو کائے صفحے پلٹا رہا تھا چھوڑی اور کین یہ تمہاری اونگلیوں کے نشان ہیں نیپکن پہ تمہارا ڈی این ہے تمہارا لائٹ ہے اس نے نگائیں اٹھا کے افسوس سے مہین کو دیکھ رہا میرے منع کرنے کے باوجود تو مغالب نواز کے اپارٹمنٹ میں گئے تھے سی سی ٹی وی پورٹیج کے مطابق دروازے پہ تمہاری تلخ کلامی ہوئی تھی تمہیں آنے نہیں دے رہا تھا تمہیں جوتے سے اس کا دروازہ بند ہونے سے روکا تھا تو مغالب نواز کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے اس ٹک آؤٹ پہ بیٹھے میرے پولیس اہل کار سے بھی تین دفعہ ملے ہو اس کا بھی کیمراز میں ریکوڑ ہے اہل کار کے بیان کے مطابق تم اس سے پوشتاش کرتے رہتے تھے کہ اس کا تہنہ ہے کہ اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا لیکن مجھے یقین ہے کہ تم نے اس پیسے دیئے ہوں گے اس نے فائل بند کی اور پیچھے ہو کے افسوس سے ملانت کی نظروں سے ماہر کو دکھا تم نے میری بات نہیں مانی تم نے میری بات مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن شاید تم سمجھتے ہو کہ اب بھی اپنے پیسے کی بلپوتے پہ تم اس مشکل سے نکل آو گے ماہر نے سامنے رکھا پانیم تر اللہ سدھایا اور ایک کھون پڑا پھر اسے واپس رکھ دیا تم خاموش رہ کر اپنے لئے اچھا نہیں کر رہے تمہاری ریپورٹیشن سب جانتے ہیں ماہر آپ کے چنگیز کا لہجر نرم ہوا یہاں سب تمہیں ایک امیر آدمی کی حصے سے جاتے ہیں جو ہر کسی کو منیپلیٹ کرتا ہے تم نے مجھے بھی استعمال کر کے غالب نواز کو لوک اپ میں رکھوانا چاہا اس کے آواز میں ڈھیروں شکفے تھے لیکن جس مشکل میں تم بھس چکے ہو وہاں سے تمہیں نہ تمہاری دولت بچائے گی نہ ہی تمہیں تمہیں منیپلیٹنگ سکلز یہ بہتر ہے کہ تم اپنی طرف کی کہانی سناو ورنہ تمام صحبوت تمہارے خلاف جاتے ہیں تم ایک سائیکیٹرک کے اواز میں رہ چکے ہو اور یہ سر کاٹنا کسی پائیکوپیٹ کا کام ہے میں کہاں کہاں سے تمہیں دفاع کروں ماہر تم وہاں تقریر ختم ہو جائے تو میرے وکیل کا پتا کر دو اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا وہ اسی بیٹائی سے اس چنگیز کو دیکھ رہا تھا وکیل کے انتظار وہ کرتے ہیں جنہیں اپنا جرم چھپانا ہوتا ہے بے گناہ لوگ ایسے نہیں کرتے وہ سچی اور صاف بات کرتے ہیں بہرے ہاتھ تمہارے وکلہ کب کے پہنچ چکے ہیں ان کے آفیس کے مسئلے بھی نہیں ختم ہو رہے ہیں چنگیز سلخی سے اٹھ کھڑا ہوا اٹھ کھڑا ہوا پائن ہاتھ میں لیے وہ باہر آیا تو نیم تاریخ امرے کے برعکس رہداریاں روشن تھی ایک موڑ مر کے وہ ایک دوسری وہ ایک دوسری رہداری میں پہنچا تو سامنے وہی مچھلی منڈی لگی تھی جسے وہ چند منٹ پہلے چھوٹے گیا تھا وائی بے ایک امسال صاحب خود تشریف لا رہے ہیں بیربل گلابی چہرے اور حسے سے بھری آنکھوں آنکھیں اس پہ جمعائب بیچ سے اٹھا بس ماہر فرید کو مجرم ثابت کرتے ہیں اور پھر آپ کی ترقی پکی دیوار پہ ایک ہاتھ مارا بیربل ساتھ کھڑی شبر میں خفکی سے اسے دیکھا وہ اینک لگائے اُلچھے بالوں کا جھوڑا بنائے پریشان سی کھڑی تھی لیکن چنگیز کی توجہوں کا مرکز وہ دونوں نہیں تھے آپ کا مسئلہ حل ہو اس سے صورت میں ملبوس بریف کیس اٹھائے میں باہر بی کا وکیل ہوں مجھے اندازہ ہو جانا ہے مجھے اندازہ مجھے اندر جانا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے غلط انہوں نے مجھے بلایا ہے ان کی وکیل میں ہوں لوہی کی گلسی پہ بیٹی وقتی لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی انسک نے متفقہ ناپسندیقی سے اسے دیکھا وہ سفید یوگا پینٹ اور بلیک ٹاپ پہ تنگ سال پاکی کو پہنے ایک درمیانے کتکی دبلی پتلی لڑکی تھی رنگ زرد سفید سفید سی اور آنکھیں بھوری تھی ماتے پہ بال بینکز کی صورت میں کٹے تھے اور باقی بال کندھوں پہ اوپر ختم ہو جاتے تھے پیروں میں سفید جوگرز اور کونی پیر کردرے بڑے سائز ہینڈ بیگ وہ انگلیوں میں اور کلائنوں میں بہت سے سنہرے بریس لیٹ اور انگوٹیاں پہنے ہوئے تھی پر تم ہو کون شبنم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا سوزین میں ماہر فرید کی وقیر ہوں انہوں نے مجھے بلایا ہے یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ نہیں اعتماد سے کہتی وہ چنگیز کی طرف بہو میں کیا میں ان سے مل سکتی ہوں تاکہ ان سب کی تسلیح ہو جائے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسا ہی نیمکاری تھا جیسے چنگیز چھوڑ کی رہا تھا سوزین نے دروازہ بند کیا اور جو گرس سے چلتی اس کے سامنے آ رکھی ماہر نے آنکھوں کے کتنے سکور کے اسے دیکھا تم کون ہو اور آیاز بے کہاں ہے میں سوزین ہوں رکھ کے تسلیح کی سوزین میں آیاز بے کی فرم میں جونئر پارٹنر ہوں دراصل اس کے چہرے پر افسوس ہو گیا آیاز بے کی طبیعت بہت خراب ہے اپنی بیوی سے بہت بڑا جگڑا ہوا ہے وہ اس سہنی حالت میں نہیں ہے کہ آپ کا کیس دیکھ سکیں اس کے وہ مجھے ساتھ آئے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو گھر بھیج دیں ماہر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کو سہل سے پیر تک دیکھا اس کا بیٹ کوڑ دھوٹے مجھے کسی کی پیشی پیشی پر زمانت چاہے مجھے کل کی پیشی پیشی پر زمانت چاہے کیا تم میری زمانت مجھے کل کی پیشی 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 پر زمانت پی پیشی پر زمانت پی دھیا کروا دوں ماہر بھی میں آپ کو اپنی زبان دے رہی ہوں وہ پورے وسوک سے کہہ رہی تھی اس نے سر کو خم کیا وہ ایک منٹ کہہ کے باہر نکل گئے سہداری میں کھڑے لوگ اسی طرح وہاں بہن جھوٹ تھے سنگیز اور بتا وہاں نہیں تھا کیا کہا تھا میں نے اس نے جتاتی نظریں جتاتی ہوئی نظر جتاتی ہوئی نظر ان سب پہ ڈالی ماہر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آیاز صاحب کے طرف اشارہ کیا واپس جا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ پڑے اٹھ چکے ہیں سوری آپ کا سارا تجربہ ایک طرف لیکن ان کو میرے جیسی ایک لیٹیگیٹر کی ضرورت ہے پھر شمرم اور بیبر کو دیکھا اور آپ دونوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دروازہ اس طرف ہے رہزاری کے اختتام کی طرف اشارہ کیا جہاں سڑک کی طرف دروازہ کھلتا تھا آیاز صاحب نے زور سے پیر پٹکا اور بڑھ بڑھ آتے ہوئے بریپکس لیے دروازہ کی طرف پڑھ جائے شرمنم نے افسوس سے انہیں جاتے دیکھا مجھے ان سے ملنا ہے بیربل کا چہرہ سرک تھا وہ اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتے آپ کی ان کو صحیح کوئی بھی بات انہیں خطرے میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ چنگیز نے منینز ہر طرف سے کام لگائے بیٹھے تھے بیربل کی گندے ڈھیلے ہوئے سر کو خم دیا وہ واپس مل گئی اور اسی اعتماد سے ماہر کے کمرے میں کی طرف بڑھ گئی چنگیز اور وہ فرحبہ پولیس اہلکار اس طرف ایک وقت اس وقت ایک دوسری تاریخ کمرے میں کھڑے تھے جس میں اس شیشے کی دیوار پنی تھی اس کے پار ماہر تکھا بیٹھا نظر آ رہا تھا دفتن سوزین اندر راکے ہو پی دکھائی دی یہ لڑکی جھوٹ بوڑ رہی ہے ہمیں ماہر کو بتانا چاہیے یا کافی کبھون بیرا بیٹھتا ہلکار کھنکارا یہ ہمارا حسن نہیں ہے چنگیز نے ناک سے مکھی اڑائی کیا معلوم اسے اسے حسن قاتل نے بیجا ہو ماہر کو مزید پسانے کے لیے چنگیز نے گھوڑ کے اسے دیکھا کہ ہلکار نے چانج گئے کم آن کم سارپی اب کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ ماہر فرید ایسے کسی کو مار سکتا ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسے پسائے گیا ہے اگر تم غالب نواز کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے نگرانی حاضر حاضر دماغی سے کرتے تو یہ نہ ہوتا میرا کیا کسور اس نے دونوں دوسرے ہاتھ میں پکڑا ڈونٹ دونوں سے کھاٹا پھر اسے جباتے ہوئے بھرے مو کے ساتھ کہنے لگا میں نے اس صبح ایک دراز کرد آدمی کو چہرے پہ ماسک چڑھائے بلڈنگ سے انکلتے دیکھا تھا اس نے غالب نواز کا کوٹ اور مفلر پہن رکھا تھا میں اسے غالب نواز سمچا ائرپورٹ تک او جا کے اس نے مجھے چکمہ دیا اور کہیں غائب ہو گیا یہ کینل وہی اصل قاتل تھا اب اس نے دیوار پہ دستک دے رہے گی یہاں سے وہ دیوار کے پاس کھڑے چنگیز اور فرحبہ اہلکار کو نہیں دیکھ سکتے تھے آپ کے چاسو سے مکمل ہو گئی ہو تو واپس آئیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے دونوں ہاتھ پہلوں میں گرے وہ ٹٹول کی نظروں سے آئینے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے گی کچھے ماہر خاموشی سے اسی طرح بیٹھا تھا آپ چیاد بھائی کے یہ بارے میں غلط سوچ رہی زیاد کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی مگر وہ دونوں اسی طرح ایل شیپ سوکر پہ بیٹھی تھی مالا کشن گود میں رکھے چہرہ ہاتھ میں گرائے ہوئی تھی اور رامین ایک باز سوکر کی کش پہلائے سوچ میں گم تفسرہ کرے میں غلط نہیں ہوں مالا نے برہمی سے چہرہ اٹھا پہ اسے دیکھا اس کے نقشوں پہ رقم ہر تاریخ اس شخص میں اس شہر میں ایک ایسا ہی ہی ہیوانی قتل ہوا زیاد کو یہ تاریخ پہلے سے کیسے معلوم ہوئی تاریخوں میں انہیں شہروں میں ایک جیسی چوریاں بھی ہوئی ہوں گی تو کیا زیاد بھائی چور بھی ہوئے مالا اپنے سینے پہ بازو لپکے اور پیچھے کوکے بیٹھے اس کے شہرے پہ سخمی سا تاثر تھا کوئی میری باپ پہ یقین نہیں کرے گا ہے نا زیاد بھائی ایک دیسنٹ انسان ہے ان میں لا کوئی ہو لیکن قتل نہیں مالا یہ نہیں ہو سکتا آپ غلط سوچ رہے ہیں اس نے میرے سامنے تاریخ لکھی تھی اس کو ایک دن پہلے کیسے معلوم ہوا کہ اس تاریخ کو قتل ہونا تھا اس کے آنکھ گلابی پڑ رہی تھی اور چہرہ زرد کیا اس روز ان کی کسی انداز سے آپ کو لگا کے وہ قتل کر کے آئے ہوں مالا نے واپس صوفے سے ٹھیک لگائی اور انگ نگاہیں آتش دین کے اوپر بنے مینٹل شیف تک چلی گئی وہاں چند پودے کتابیں اور ایک کینڈل تھی وہ نکاح کے صبح دپہر دیر سے پہنچا تھا پھر وہ میرے سامنے ماہر سے ملا اس نے ماہر کو دھمکی دی میں نے ان کی باتیں سن لی تھی اس کا انداز بہت سرد تھا خطرناف صاحب وہ قودے کی پتے دیکھتے ہوئے یاد کر رہی تھی میں نے ازیاد کو ایسے بولتے کبھی نہیں سنا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے میں نے ماہر سے پوچھا اس بارے میں لیکن گہری سانس لے کر بات تک بھی چھوڑ دیں لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا حضر آمین غور سے اسے دیکھ رہی تھی کشمانہ مومین کی چہرے پہ بہت سے تلقی ابری نہیں ہمارے درمیان اعتبار کر اس کا ختم ہوئے ہر سا بیٹھ چکا ہے ماہر کو دھمکی دینے یا ان بے ضرر سے نقشوں سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ زیاد ایک قاتل ہے میں جتنا اس بارے میں سوچوں مجھے آپ کا اندازہ ایک اوور ریاکشن لگتا ہے زیاد ایک رائٹر ہے جو وہ رائٹر نہیں ہے اس نے اپنی بات دوبارہ دھوڑائی کتنے وصوق سے کہ رامین چونگ اسے دیکھنے لگی یہ اندازہ ہے یا یقین اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے موبائل خیتر آیا مانہ نے بے توجہ تو اسے اٹھایا لیکن اسکرین پر نظر پڑھتے ہی اس کی آنکھیں کلک چپکنا بھول نواز کے نام لگایا گوگل الیٹ اسے ایک نئی قبر سے آگاہ کر رہا تھا جو ابھی ایک ٹیبلو ٹیبلویٹ پہ ریلیس ہوئی تھی ماہر پولیس نے ماہر کو قتل کی ازام میں گرفتار کر کیا ہے اس نے بے یقین سے رامین کو دیکھا زیاد سلطان کی آواز سماعتوں میں نہیں ماہر بے ابھی تم میرے کام کی طریقی کو سمجھے نہیں ہو میں اور کشمال اپنی زندگی دیں گے اور تم اپنی بہن کی یاد میں خوش خودار ممبر میں جلاتے رہو گے نیم روشن کمرے کی وائٹ کی اکرائٹ ان تینوں کی سروں پر روشن تھی اس کی روشن ایسی سپیز تھی سر میں درد ہونے لگتا تھا دونوں چنگیے اس کے مقابل ساتھ ساتھ بیٹھے تھے آپ نے میرے کلائن کو ابھی تک چارج نہیں کیا اگر چارج کرنے کا ارادہ نہیں تو میں اپنی کلائیٹ کو لے کر جا تھی پر سی پر آگے ہوئی میں مہی فرید کو چارج کرنے لگا ہوں چنگیز نے ناغواری سے دیکھا بطور ایک پولیس کمیشنر دفاعی وکیل اس کی ناپسندیدہ ترین مخلوق تمام پھر آپ کو صبح میرے کلائن کو عدالت میں پیش کرنا ہوگا جہاں میں ان کی ضمانت کروال ہوں واپس پیچھے وہ کے بیٹھے اور مسکر آئی چنگیز نے ایک نظر خاموش پیٹے ماہر کو دیکھا یہ عام قتل کیس نہیں ہے یہ ایک high پروفائل کیس چکا ہے جس ضمانت منظور نہیں کرے گا اس لئے آپ کی بہتر ہے کہ ہمارے سگلات کی جواب سوال پوچھیں دونوں چنگیز کیوں دیکھ رہے تھے 19 پاری سبق کہا چنگیز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا آپ کو اموش رہیں گے ماہر بے سبوزی کی آواز بلند رہی ماہر نے کچھ نہیں کہا وہ اسی بہری کاموش سے سنگیز کو دیکھ رہا آپ تفل سے پہلے تین دفعہ غالب نواز کی بلنگ میں کیوں گئی آپ جواب نہیں دیں گے آپ کی غالب نواز سے کیا گفت ہو ہی تھی آپ جواب نہیں دیں انگیز نے دانت پہ دان جما کے اسے دیکھ آپ اپنے قائنٹ کی مجھ نہیں کر رہے اس کا کیس خراب کر رہے آپ جا کے میرے کلائنٹ کو چارج کریں مجھے پرائیوٹ میں بات کرنی ہی وقت دوسرے کمدے میں پری ویلیج کے تحت آپ کو ہمیں ایک ایسا کمرہ کرنا ہوگا جہاں آگے کو جھوکے سربوش آپ کے ریکارڈنگ ڈیوائس نہ لگے مسکر آکھے جب کھائیں ٹوڑی دیر بعد کوئی دوسرے کمدے میں بیٹھے یہ نارمل طریقے سے روشن تھا میز خرسیاں لگی تھی اور دیواروں پہ کوئی شیشہ نہیں کرنی چاہیے شیف اس نے بیٹھ جا بڑی ہوئی شیف ہوچ ہوا جج کلین شیف سات رکھ سترے ملازم کو پسند کر ہو کندے اچھ کھا کے پیچھے ہو کے بیٹھے ہیں دوسرے خیلی یہ کیا پہنی دو کلم اگلی میں دو آتے ہوئے اس آنکھوں میں دیکھ خوزین خانم وہ بھی اس کی آنکھوں میں بہت سے دیکھ تھا لیکن کل والا سوٹ مہمہ ہونا چاہیے آپ کی زبانت اس طرح انہا سے روگی افورٹ کر لیں گے مہمہ پہ وہ آخر میں مسکرات اف کتنا مہمہ ہوگا مجھے شبنم سے کہو وہ آرینج کروا دیکھ جی چاہیے چاہیے کیونکہ وہ آگے کو جکا اور اس کے آنکھوں میں دیکھ ہوئے چھبا سبا کی افراد مہمہ خریب جیل نہیں جائے گا وہ مسکرات کے جگہ سے اٹھئی اور بیگ باہر کی ررف بڑھ گئے اس کے بیگ پر ٹھیک لگا تھا جو آدھ پھارا ہوا مہر خاموشی سے اس چکر کو دکھے گیا یہاں تک دروازی سے پھر گم ہو گئے آپ کو یقین کیسے ہے کہ زیاد رائٹر نہیں ہے ساتھ اپارٹمنٹ کے خیلقے باہر دیرے دیرے بھیگ رہی گئی وہ دونوں کاف دیر ماہر کری گرفتاری کی حبر پر خاموش بھٹی رہی یہ کجیب چندی کی اس نے کشمانہ مبین کو یہ لیا تھا اس چند اس شکر سے سارے شکری ساری بیعتباری ایک طرف ہوئے زیاد کا لہشت اس نے کہا تھا تم ساری عمر خوش خودار نمبر میں دلاتے رہو گئے جیل جانے کی بات کر رہا تھا وہ ماہر کو ساری عمر جیل میں ربنا چاہتا تھا یہ سب اس نے کیا تھا وہ دونوں کو جانتے تھے یا کم ازیاد کو جانتا تھا وہ ساری 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 کوئی تھا جسے وہ کور کرنے کی مگیتر کلس استعمال کر یقینا دونوں بھی کوئی مالا رامین نے اسے سونجوں کے سمندر سے نکالا چونک اسے دیکھنے لگی تو رامین نے سوال دھر آیا مجھے ہمیشہ سے اس کا رائٹر ہونا کھٹکتا تھا کیونکہ میں نے اسے کبھی اپنی نئی کتاب بارے میں بات کرتے نہیں دیکھ تم شائعری لکھتی تھی تو ہمیشہ اپنی کتاب کے بارے میں بات کرتی جو سوال جب سے لکھانا جا رہا ہوتا تو رائٹرز بروک اچھپار ہو جاتی جیاد ایسا نہیں تھا اپنے پہنچ شروع میں ایک دو دفعہ کے بعد اپنے کھام کے حوالے سے بات نہیں کی مارکٹنگ ایجنسی کے بارے میں بات کرتا تھا لیکن کتاب یہ ذکر گول کر جاتا شاید والے گھر میں نہیں کتاب آرڈر کرنے کا لنک انسٹیگرام پر موجود ہے لیکن لنک ہمیشہ بروکن ہوتا ہے لوگ ایک دو دفعہ ٹرائی کر اپنا اپنے انٹرنیٹ کچھ چھوڑ دیتے ہیں میرے اس رات کے زیاد نے مجھے کتاب کو پڑھے پڑھے تھے لیکن وہ جیسے اپنی بات مار باز نہیں سر پارے وہ الفاظ زیاد کے نہیں تھے زیادہ تلق ہے پیسے مست اور تاریخ پہلو دیکھتا ہے اور وہ ایک نون پکشن کتاب جو کسی آپ ٹیمس نے لکھتا ہے اس نے کسی اور کتاب لکھ پائی تی رامین کا مو کھل گیا لوگ رائٹر بھی بن سکتے ہیں ایسے سے دنیا کے ایک سر مطال حرل ہو جاتے ہیں رامین اس کا رائٹر ہون ایک کور ہوتا ہے ساکھ اس کے پاس ٹرائیولنگ کا بہانہ ہو کیونکہ رائٹر کو ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں اس نے اپنے ویب سائیٹ بلوگ تصویر ہر جگہ لگا رکھ ہو بھی اس کی پروفائل سرچ کرے تو ظاہر وہ ایک سامیاب رائٹر سائی دیتا ہے جس کے بہت سے فولوور نیو یارک ٹائم 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 ریویو بھی اس کی پروفائل کو چاند چاہر لگاتا ہیں میں بھی اس طرح میں بھی اس زیاد کے تمام ریٹ سیکس نظر انبات اس کی تلقی اس کا مجھے میری سکن اور عمر کا احساس دلانا میں نے سوچا ہر شادی ایسی ہوتی ہے عمر رہتی ہیں اس کے ساتھ پرداش کرنا پڑتا ہے میں ادباب میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زیاد کی ہر بات میں خوٹ بول آیا تو مجھ سے جھوٹ بولا اس نے جوب کے بارے میں جھوٹ بولا جھوٹ اس کی ہر بات میں اپنی ساری عمر اس کا سچ کھوجنے میں نہیں لکھا سکتی میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی میں پاکستان واپس جا رہی ہوں جوٹ کری ہوئی اس وہی کرنے تھا جب وہ ہمیشہ کرتی پراد اس کا کھوپنگ میکنزم ایک دفعہ بولا ہو چھوٹ سعودی عرب آئی تاکہ جادو اور جادو گروں کی بات بات پیچھے رہ جائیں ایک دفعہ اس جاد کو چھوٹ کے واپس نہ ہو جانا تھا اللہ نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا جو اتنے دن سے سامنے پڑا تھا اور اس کی کھلے جب کے کفے اُبلتے دکھائی دے رہے لیکن آپ زیاد کی جادو بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتی مالا وہ جہاں تھی وہ رکھ لگ بے اکنی سے کھل تھی تمام ملک پاس تم ہو گئے اس زیاد تھی اب شاریت بھی انٹری بنوانی تھی اس کے بغیر وہ اس ملک سے نہیں جی جی وہ واقعی ایسا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں تو کیا آپ پاکستان واپس جانے دے گا میں بیٹھ پیار دونوں ہاتھوں میں لے تھام لیا ایک دم ساری دنیا گول گول گون سوال پوچ رہے اداکار اگر آپ اس سے دور جانا چاہتی ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اداکار ہی بڑی ہوتی ہیں رامی تیزی سے کام کر رہا تھا سب سے پہلے جا کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سی جانتے مال آس یا سی نقصے اس انداز میں روح کاتل میں واپس جا رہی تھے فلیش لائٹ اور شاپر بھی اندر رکھ کے جگ دیا قریب رامین پرش پہ ویٹیوم لگا رہی تھے آپ خود کو نورمل ظاہر کریں گی جیسے آج کا دن کبھی آیا ہی نہیں اپارٹمنٹ اپنی پران حالت میں واپس آ چک تھا صبح کی سیٹنگ آوڈر لگا رہی تھی اور خطرناک آدمی کو کنفرن کرنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے وہ نورہ کے آفیس کے طرف جا رہی تھی سنمہی بھائی کہنے ہاتھ میں چند کعوز تکرے جب موبائل تیسر آیا اس نے رکھ کے فون نکالا زیاد کا مسیج جگمگا رہتا میں کنشان تک واپس پہنچ جاؤں گا اوکی انگلیا میں کہن کی انداز میں چاہنے لگی اور تم کیسے ہو آپ کو چند دن تک اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہو گا اور اپنا مقصد نہیں بلانا آپ کا مقصد خیر خرید سے اپنے بھائی کے پاس پاکستان پہنچ پہنچ اس کے لئے زیاد کی اجازت چاہ اس کے چہرے پہ سرکی سے اُبھرنے لگی بس ایک اجیس خوف لیکن اس کے آنکھ بند ایک ساس پیچھا دوسرا دوسرا پھر آنکھ پھولی تو چہرہ ساتھ اور قدرے پور سکون تھا میں ٹھیک ہوں آپ انتصار سینے کنیوں تک چڑھائے کنگوکے والا ہاتھ سکرین کی طرف اشارت کرتی تھی کچھ سمتھا رہی چہرہ بلکو چندیز چندیز تھا کسی بیمیاز اینک لگائے ساتھ بیٹھی توجہو سے سن رہی تھی آنکھ میں وہ مذکرائیں اور ساتھ نے سیلا دیا اس دوران آپ کو زیاد کی بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی ہے وہ اپنے دیکھ پہ بیٹھ ہی تھی سامنے زیاد کی کتاب کے پرنٹ آؤٹس رکھے تھے شیل ملجھ آیا ہوا تھا اسے دیکھ رہا تھا کتاب کے سفر پڑھ رہی کی پھر اس نے موبائل کھایا اور ابدال تاثب سے پاک ہو زیاد سلطان کی ایک نئی پروفائل اپنے ذہن میں بنانی کی وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے وہ آؤفس ایک سکرین پہ سر کٹی لارج کی تسکریب اور ایرد گرد کا ایک مشہور رائٹر تھا دوسری ٹیپ دوسری ٹیپ ٹیپ میں اس رائٹر کی بیٹل کا انسٹرگرام پھول تھا جہاں وہ اپنے باپ کی تیسری برسی پہ سنا رہی تیزی باپ نے کئی برس پہلے سے سنا میرے بابا کی موت کے وقت ان کے چوری ہونے مصہولے کی ایک چھلت مالا اس کے الفاظ سنتے ہوئے تیزی سے زیاد کی پرنٹ چوری کی تی وہ رائٹر نہیں تھا آپ نے زیاد کے تمام روح ہو جن ہے وہ سائل کے کنارے ننگے پہنچ رہی تی ہوا سے آر 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 اور کے پیچھے جا رہا تھا خانوں میں ایک فورس رہے تی یورک ٹائم 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 روڈ کر 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 مطل کی سر رام کو اسے کہہ رہی تی اس کی انسٹرگرام پولوورز بھی پھیک ہیں پھریدے ہوئی سب کچھ زیادی ہیں اس کا کان بھی اس کی شخصیت بھی آپ کو سبرینہ والے کی ایک نئی نظر سے دیکھتا ہے وہ اپارٹمنٹ اندر سے لاؤن میں بیٹھی تھی ایک مرخم لینڈ جل رہا تھا لیس اپ گھر سپ پہ رکھے وہ سر 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 دیکھ رہی تھی ایک کے بعد ایک صفحہ آگ ہی تھا ایک سیا بازوں اور اونچی پونی والی مصفراب ہوئی لڑکی مجھے تم اونچی پونی میں اچھی لگتی ہو مجھ کھلیٹس کے بیانات میں کسی منگی تک لگتی تھا آپ مائی کو کھول ٹیپ سے اکیمار میں دینا ہوگا اس وقت آپ اس کی ضرورت ہیں وہ سمندر کے کنارے بیٹی ریٹ پر آلتے پھلتے ہواں سے پڑھ پڑھ آتے اس کا پتکت جگردن تلے اڑھ سرکھا کھل سرکھا آنکھو کھتی اور فون کھان سے لگ تھا کیسی ہم آئی اس کے آواز ٹھیک ہو عجیب ہیں کہ ایبار کے گھر والے امریکہ میں کوئی فوت کی ہوئی ہے مجھے حکم آ گیا کہ جاتے اٹیم کروں مطلب اواز خود تو کہیں جا کر نہیں ہر امریکہ ہے آئی آ سکتی ہے لیکن نہیں آئی وہ کھل کیسے بولے جا رہی تھی یہ سب اس کے لیے میرے ساتھ یہ کرتے ہوں کیونکہ میں جاب لگائے خاموشی سے سن رہی مہی کو سمجھاؤ مہی اتنا خوشی سے کہہ رہا تھا میں ہنی مون پہ ہوں کچھ دن ریلیکس کرنا ساتھ ہوں مگر جب میں فیملی گروپ میں تصویری بھیجی تو وہ وہ بات کرنے لگی باغ باغ دے دوں گا پیسے میری زندگی میزوں پہ چند بوڑ بیٹھے تھے چھوٹ میں بلبوس آدمی اپنے لیکٹ اپنے کام کر رہے تھے کہیں کوئی رکھ بیٹھا اسے بحث کے مشکول کہ آئی کر اٹھائے یا ابائیوں والی ریلکیاں جو اپنے کافری کی کسیل کھیچ رہی سب کی اپنے دنیا پی اور وہ زیاد کی واپسی پہ آپ کو نورمل ظاہر کریں گی ایسے کچھ ہوئے نہیں وہ میرون چھوڑی دار آسکین والی لمبی کمیز پاؤدر میں مرک ہم دنگ دوپٹتا اورے کچن میں کھڑی تھی بال ایک طرف ڈال دکھے تھی چہرہ خلقی میک اپس سجد آکھوں آنکھیں اسی سب پکٹ آپ اس کا ویسے ہی سب بال کریں جیسے پہل کرتے مالا نے پین دھککن اٹھا کے دیکھا اندر سے خوش پودار بھاک نکل چہرے پھائیں بھاک چھوٹی چھوٹی تو چاومن کی چکل دکھائی دی اس نے دھککن بند کیا اور چولہ آف ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے خاموشی سرکانہ کھا رہے تھے سب سرک سرک پلیٹ سے چک ترکان کی آواز ہر شیف والد درمیان گلدان میں پھوڑ اکسی اور پھنی اجل رہے تھے تم چھپ چھپ ہو مالا نے چون کے اسے دیکھا پھر زبردستی ہلکہ سے مسکرائیں کچھ نہیں بس ذرا سے سر میں دیت اور کمر میں بھی نکاح دکھا کے پلیٹ میں مرکوز کر جب زیاد آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائے تو آپ پاکستان جانے کا کوئی بہانہ بنائے کسی کی شادی کسی کی فوت بھی کچھ گئی کچھ بھی نگینہ آنتی کی تبیت کیسی ہے آپ بہت جل واپس آگئے آپ ٹھیک تین سرجری ہونی کی وہ ہو گئی تو آگیا زیاد مطمئن نہیں ہوا تھا زیاد مطمئن نہیں ہوا تھا وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا ہم نے ان کو یوں اکیلہ چھوڑ دیا وہ چاپ سکھ لاتی ہوئے چہرہ جکائے کل بہت شک نہیں کہ ہونے دیں گی کہ آپ اس پہ شک ہے آپ اوشن میں ہر قرآس کو اچھے سین کر لیتے تھی مانا چند دن کے اداکاری ہی تو ہے آپ کر لیں وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی حیران کہ اداکاری کرنے اچھے نہیں ہوں مانا کچھ بھی ہو آپ اس کے جوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی وہ کیا سوچیں گی کہ ان کے پاس دن کو نہیں رہی ان کے خدمت نہیں کی وہ پلیٹ کے سر چکائے کہ رہے ہمی کے پاس ملازم اور دونوں ہیں زیاد کے نظرے مالا کے حق پیتی وہ پلیٹ سے کھمار رہی کھانا باپ اس سے کس کے جوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں ہاں کچھ دن کے لیے نگی ناٹی کے پاس کچھ دن رہوں گی مالا سے بھی ملوں گی پیر میں ماں کے لئے اداس ہوں تمہاری ماں کون سا وہاں موجود ہے ایک قبر یہ ہے سیاہ سلطان نے چہرے پر زمانے بھر کی تلقی در آئے زیاد اس نے چپ سٹک بھر پیٹ میں رکھی آنکھوں میں زخمے سے پانصور بھرا ماں کی قبر میرے لئے میری ماں کا بھر ہے ابھی تو تم ٹرائیول کر آئی ہو پھر ایک نیا خرچہ زیاد نے سر ٹھٹک کے وست میں رکھی بھر دوست کی ڈش سامنے کی اور اس دک پار میں مالی چھوڑی اٹھائی مالا کچھ بھی ہوتا ہے آپ اس سے کسی بھی اس دھوک کے روز پہ ٹکرہ کٹنے بجائے بگڑ کے اس سے دیکھ رہا تھا وہ اس کے ہاتھوں کو میں اتنا ہی کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کا خرچہ نہیں کرواؤں اس کا ہاتھ نمحسوس انبال بھی پلیٹ کے ساتھ رکھی دوسری اس ٹھیک نائز تک بڑھا بات حرصے کی نہیں ہے تو میں ہر کچھ دن بات کہ جانا کیوں ہوتا ہے مالا کے ہاتھ نے کھنڈی چھوڑی مکی میں بھین سلی ایسے زور تھے کہ ہاتھ ہی نصیب ہنے لگی مجھے ماں یاد آرہی ہے بس چھوڑی والا ہاتھ بول میں چلا گیا گریفت مضبوط ہوئی دل مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اسے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے بلحال تم کہیں نہیں جا رہے ہو حرام سے بیٹھ کے اپنا گھر بساؤ جیسے دوسری لگی بساتے جیاد مچھوڑی بزاری سے رکھے پلیٹ پرے دھکیل دیں اس کی بھوک جیسے کتم ہو دوسری لڑکیاں اس کی رکھی ساس پہال ہو گئے چھوڑ افزیاد سے دودھ دیں اور وہ نیپکین بھی ملو پر پھینک رہا تھا ہاں دوسری لڑکیاں عام لڑکیاں وہ تن سے کہتے ہوئے کوئی دھکیل گئے ٹھڑ ہوا تم اپنے آپ کو خاص لڑکی سمجھ چھوڑ دوں اپنے گھر پہ توجہ دوں میں تمہارے ٹین ٹرمز اب مزید درداشت نہیں کر سکتا مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اس کے کسی یوک کے بارے میں نہیں پوچھیں کشمالا مبین نے چہرہ اٹھایا اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی آپ استمبول ایک رات پہلے کیوں آئے سب سارے بن زمان کے ایک کھڑی کی ہر دکاوٹ کھل گئی زیاد کمرے کی طرف جاتے ہوئے ٹھہر گیا چاؤں سے دیکھتا کیا زیاد سوزان کی ساری حصیات جات آپ نے کہا کہ آپ صبح میں پہنچے حالہ کہ آپ پیچھے رات آئے تھے پیچھے پیچھے چھوٹے قدم اٹھا تھا واپس میس پھڑا اپنی پرسی کے کنارے کھڑا ہوا آپ نے ہمیشہ کی طرح مجھ سے ایک دھا کوئی دم کھڑی ہو گئے مجھ سے اس ٹون میں بات مت کر اس کے حوال دھینی لیکن اٹلتی تمہیں یہی ٹون سمجھ میں آتی ہے کشمالہ وہ اسی طرح چلایا پھر گھوم کے اس کی طرف آیا کوئی ریفلیکس ایکشن تھا یا جسم کا اپنا مدافق تی نظام تم مالا پیتے اٹھے پھر اس کندے دیوال سے پیچھے راستہ بند ہو گیا بالوں کی پوش دیوال سے لگ دیں سارے راستے مسجود تھے اس کا سانس رکمے لگ شہرہ سفیر پڑھتا گیا ملکی میں بھینٹی چوری پر گرفت ملکوت ہوئی تم خود کچھ سمجھتی کیا ہو میں کیوں لوں تم سفائی ہو اس کے سامنے آیا اور ایک دم زور سے کندوں سے پکر جن جوڑا اس کی گرفت کسی لوئے کنجے جیسے تھے تم کس حیثیت سے مسجد سوال کرتی ہو تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو کشمال اس کی اتری بازوں سے چکڑے وہ سرک چہرے کے ساتھ گھر آیا وہ بینہ پلک چپ کھائے بے یقین چہرہ دیکھ یہ وہ آدمی نہیں تھا جس سے اس نے شادی کی تھی وہ ایک ناکام عورت ہو تمہارے پاس نہ کریئر ہے نہ باپ کی چھوڑی کوئی دولت سوائے ایک شکل کے تمہارے پاس کچھ علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے اب تم وہ کرو جو میں کہوں گا اس کا چھوڑی ہاتھ پہلو میں گرہ ہوا تھا وہ ہاتھ بہت باری تھا اس میں اتنے کی طاقت اتنے نہیں تھا تم آج سے مجھے اپنے شوہر کی طرح ٹریٹ کرو گی میں تمہیں کوئی دماغ سے نکال دوں ایک انگلی سے کنپٹی کو زور سے دبایا پھر غشیلی نظروں سے دھورتے ہوئے آگے بڑھ ساکت تھی جیاد سلطان کو دیکھ رہی تھی وہ بکتا جھکتا اسے بہت سرکہ بات سے نوازتا ہوا اپنے ہوم آوکس کے طرف بڑھ گیا اندر جاتے ہی اس نے دروازہ دھار سے بند دیا میز پہ دکی مومبت پگل پگل کی ختم ہو رہی تھی پھولوں کی خوش باسی ہو چکے دیرے دیرے دیوار کے ساتھ بیٹھتے گئی اس کا سارا بسم خفارہ تھا سارے رستے مسلوم تھیں حوالتی کمرے میں اس وقت سب سے ناغوال آوال اسٹینو گرافر کی ٹائپ کی تھی جو وہاں بولے جانے والا ہر ہر ٹائپ کر رہا تھا اسٹینو گرافر عدالتی کاروائی کا ایسا ایکسٹرا کردار تھا جو سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی سب کے نگاہوں سے اوجل رہتا تھا اگر تم اسٹینو گرافر کے موازز آرکٹیکٹ ہے جس اس رہر میں 200 کلائن موجود ہیں کیا موازز ایسا اچھا ایک فلائٹ رسک ہے ملک چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے ایسے میں معزز عدالت کو ان کی زمانت مجھول کرنے میں کیا کبھات ہو سکتی ہے اسٹینو گرافر کے اونگلیاں کٹ کٹ چل رہی تھی اس کی مشین سے نگاہ اوپر اٹھاؤ تو عدالتی کمرے کا منظر دکھائی دیتا تھا جس صاحب اپنے روستر پہ بیٹھے تھے گاؤن پہنے اینک لگائے اور ہاتھ میں پکڑے کاؤزوں کا متعلق رہت تھے وہ زمانت کی سماعت تھی اس لئے کمرہ چھوٹا تھا اور اس میں زیادہ رش نہیں تاثی اور سکیوٹر اور وکیل دفاع اپنے ایسوسی ایٹس کے ساتھ موجود تھے تماش بینوں کی اکھوی سی کرسیوں کے بیرگر فرید اور شمنم برائز مان تھی سی طرف سے کرسیاں خالی تھی خالی بنواز کی فلیس آفیسر منگیتر ملک میں نہیں تھی اور اس کے حنوز واپس نہیں ہوئی ماہر دفاع دیکھ سکیوٹر بیٹھا تھا بڑی شیف کی سی کا نفاس خط بنائے گیلے بال پیچھے کو جمعائی گیرے گریس رویس مربوض سکون سے کھار وائی دیکھتا تھا اس کے بوٹ پفلنگ سکائی پین ہر شئر دمک رہی تھی اس ٹک پی جو اس کے ساتھ رکھی تھی عزت ماغ سوزین اپنے تقریف جاری رکھی ہوئی تھی جت کے سامنے بنے پلیٹ پھڑی تھے ماتے پکٹے بال اور اونچا جوڑا بنائے ہاں جس نے سفید کوٹ پیس یا گاؤن پہن رکھ رکھ اور سوزمی سوزی کے دخنوں تدائی پیروں میں خوصیاں اونچی ایلز والے سکائل ٹوز میرے رکلائنٹ نے ہار ہی میں اپنی نئی عمارت کا آغاز کیا ہے یہ عمارت میرے قریرے ایک اہم سنگ میل ہے اس عمارت کو چھوڑ کے بھاگنے کا مطلب ہے کہ کریے کہ خود کو شیخ مائی فرید جیسا ورک ہولک شخص تک کر سکتا ہے شہرہ مور کی تن سے پر اسکیوٹر صاحب کو دیکھا اور اسکیوٹر صاحب کی تقریب کے براغ ماہر فرید پاس لوگوں کو بتل کرنے کا وقت نہیں ہے اور اس وقت کوئی بھی ایسا کام نہیں کہ سکتا جس سے کی اپنے خراب کرے گا آپ سب بار بار یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا کلائنٹ اس کسے میں بازو بھڑھا ماہر کی طرف اشارت کیا وہ ابھی تک ٹھیک سے چل نہیں سکتا جس سمیل سب کی نگاہ ماہر پیٹھا تھا چہرے پہ بہت بیچارگی لیے کندے افسوس سے اچھکا دی اور ایک ہاتھ سے واکنگ اسٹک مزید اپنے قریب کر لی آپ چند دن پہلے تک دوڑ بھی رہا تھا ہاں اس کی اسٹک می کا لائک فور سکیوٹر صاحب نے تلکی سے لکما دیا آپ ایک بیسیبل شخص کی دسمانی تکلیس کا مزا کھڑا رہے ہیں افسوس میں اس کمیٹ پہ اپنے کلائن کی توہین سمجھ رہی ہماری دوسری استدا یہ ہے باش کمسار سنگیز کو اس کی پتیش سے ہٹا دیا جائے اگر بیٹھا سنگیز اپنا نام دی جانے پر بری طرح چون اونچی کر کے دیکھا یہاں سے اگلی نشیز پہ بیٹھا ماہر کے سر کی پوش دکھائی دی رہے کی ماہر میں پلٹ کے نہیں دیکھا سور اس کی تحرے کی بار بار مطمئن سے بیٹھ ماہر کو دیکھ رہا تھا جو نازلک چلتی ہوئی چنگیز سامنے آ پڑھ ہوئی دوست کہ آپ خریف کے دوست ہیں اس کا میری جوگ سے ہاں یا نا حکوم سار بے اس نے گہری سانس نہیں لیکن اس دوستی کا میری جوگ سے کوئی نہیں دوستی کسی پرانی ہے دائیس تین سال پرانی اس پار چہرے کے ساتھ جواب دے رہا تھا آپ اور ماہر ایک دوست کی طرح لنچ یا ڈینر کرتے تھے ماضی کسی کے پر جیسے عام دوست کرتے ہیں لیکن جب سے ماہر نے غالب نواز کے کیس عام دوست ایک موچ تھا میں ایک دفعہ ہاتھ ماہر اور اس کے بھائی بیگر کے ساتھ سینی توری نہیں جائے تھے نا ویکیشن پہ لیکن اس ویکیشن پہ تمام بلز جس نے ادا کی تھے یعنی ہٹیل ٹیئر ٹکیٹ وغیرہ ہمیشہ انگیز نے تھوک مکلا ماہر نے کیونکہ امیر نظر سے دیکھ رہے تمام تمام سوری اس نے مسکرات کہ آپ بتا آپ اس خواہ کی طرف متوجہ ہوئی میرا کلائن میرے کلائن کو آپ کی جانبداری پہ اتیراز ہے اس تک کہنا ہے کہ آپ اس کی دولت سے جلس ہیں اور ہر وقت اس کو منیفریت کرنے کی کو سکر رہی ہیں محکومتار بیو کی جانبداری ثابت نہیں کر سکتے میں اس طرف آ رہی ہوں وہ مسکرات قدم اوپر کھڑے چنگیز کو دیکھ رہی تک کہ یہ درود تک کہ رفتار کی وقت آپ نے محید فرید کو انت کھڑی نہیں لگائی تک چونگیز بری طرح چوکب پیچھے بیٹے محید کو دیکھا محید پہلی دفعہ مسکرات اس کے آنکھوں میں دیکھ تک ایک خور مسکرات نہیں کیونکہ اچھنگیز سکلایا فانونان آپ کو جنائیت یعنی قتل کے ملزن کو اچھنگیز رہانی چاہیے محید خوبک ہے اس پہلے پیشانی کو کسی نہ رہا دیکھا پھر دچ وہ چند لمحے سکینو گرافر اس دانٹ کو ٹائپ کٹ تھا جو جوابن سچ سامن ملزم کو عدالتی کاروائی درمیان میں بولنے پہ پھلائی تھیں اس نے درخواست کی کہ اس اہلکاری نہ لگائی جائے کیونکہ وہ فوبک ہے فرم گلتی تحرے کہ رہا تگریف تاریخ ہر بات کاروٹ پہ ہونی چاہی آپ کے ساتھ اس دو اہلکار بھی تھے کیا کسی نے اس درخواست دونے تھی نہیں سنگیز نے ایک زخمی نظر اس پہ ڈالی وہ ٹھسائی سے مسکر آ رہا تھا آپ نے اپنے دوست کے لیے نرم رویہ اکتیار کیا یا آپ اس کو ایک ریایت دیکھ آپ میں ثابت کرنا چاہتے تھے دونوں صورتوں میں میرے کلائنٹ کو آپ کی دانم داری پہ شک ہے چاہی وہ جج کی طرف بہت عدد سے متوجہ ہوئی ماہر فرید فانون کی فاسطاری کرنے والا شہری گئی وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو کمرہ عدالت سے سب سے پہلے سرک سرک چہرے کے ساتھ ملنے والا شخص سنگیز باہر بینٹ پہ بیٹھا پرحبہ پولیس آفیسر اسے دیکھ نہیں کیونکہ کھڑا ہوا ایک آدمی کافی کا کپ اور دوسرے میں گرم گرم پورٹ ڈوب ہمیں خبر مل گئی ہے اس سنگیز کو دیکھا عدالت مہر کو زمانت پر رہا کر دیا کیونکہ سنگیز جو آگے بڑھ آتا سیورہ کے گھوما اور گھوش کیونکہ اسے چھوک مکلا آپ نے اس کو ہتھ گھوٹا رہا تم واقعی بھوکوف ہو یا بنتے ہو مطلب تم واقع نہیں سمجھے اس پر تم میں واقعی سمجھ نہیں آیا کہ جج نے زمانت کیوں منظور کیونکہ آپ کی مشکول ہوئی تھی اسے نہ سمجھے پوچھا سنگیز نے پیر زور سے زمین تمہارا اور آگے بڑھ گیا پولیس ٹیشن کے اندر ایک طویل زہداری بنی جہاں مختلف کاؤنٹر نہ سکتے ہر کاؤنٹر کے آگے ایک کھرکی تیم آہی فرید بھی ایک ایسے ہی کاؤنٹر سامنے کھڑا تھا تفکی کے پار بیٹھے آفیس میں ایک بکس اس کی طرف بڑھایا تو اس میں اس کی تمام اچھیان تھی گھڑی موبائل چابیاں وولیٹ چھک دیا اس نے مسکر آکے آکے آفیسر تمہیں مجھے ہتھکڑی لگانے چاہیے تھے وہ مسکر آکے گھڑی پہن رہا تھا اس ٹھیک ساتھ کری چھر کر رکھتی ہمیشہ کی طرح ماہر فرید نے اب بھی حالات کو اپنی مرزی سے منیفی کیا چنگی اس کی چھرے پھر زخمی تاثر تک آج تم مجھ پہ بھروسہ کرتے میں اس کی رفتیش کر رہا تھا تم بے دونہ تھے تو میں تمہیں گنگی دونہ ثابت کرتا میں نے گری بن کی اور مسکر آ کیا سے تمہیں مجھے ہتھکڑی لگاتے ہوئے سوچنا چاہیے سوری ماتے کچھ ہوا وہ تو تم نے لگائی ہی نہیں تھی پھر دیرے اس کندے کو تب کھا پھر پھر سوچنا اور والے دیرے میں ڈالتے ہوئی سکھ کے مدد سے لنگڑا چلتا ہوا آگے بڑھ گیا میں اچھی سوری اب ایک سوری کے مقابل پھر تم نے جس کو خرید لیا تھا ماہر پھر کے ابرو تاج سے کھٹ رہے جس نے زمانت میری حوالتی کی وجہ سے منظور نہیں کی بلکہ اس لیے تم پہلے سے جس کو پیسے کھلا چکے تھے میری خراب کرنا صرف ایک ڈراما تھا تاکہ کچھ شک نہ ہو ماہر کے ماتھے پہ رضی تن گئے آنکھوں میں بھر اشتداب کی جگہ دھیروں افسوس نہیں تم کو جیسے سردنے سے کچھ بول نہ سکھا تھا میں تمہیں دوست سمجھتا تھا اور تم مجھے کیا سمجھتا ہو بس ایک بگڑا ہوا امیر سکیشن کے باہر سبزوزار بنا تھا مہت سی دوپ اس طرف لپک کے آئے یہاں دکھ اس کا سارا منظر منور ہو گئیٹ سے نکلا تو دو گاری ہیں اس کے منتظر تیش اپنم اور بیوبر تیش ایک گاڑی تیش ایک ساتھ کر رہے تھے سوزین ان سے دور سامنے کھڑی تیم آتے پہ گلاسی دکھتا ہے وہ دوپ سے آنکھیں چھوٹی تھی مسکرات کے ان کو بات دیکھیں مبارک و ماہر بے آپ آزاد ہیں وہ بھی ہلکہ سا مسکرات دیا اور اس کے قریب آیا جلجی نے کتنے پیسے دیا دیمی آواز میں کچھ اتنے اس نے موبائل ہو جائے دروان وہ مسکرائے حلبتہ جد صاحب کا اسرار تھا کہ میں ایک اچھا آرگومنٹ پیش کروں تھا کہ ان کی زمانت دینے پہ کوئی شک نہ ہو تو مجھے سنگیز کی گربان دینے پڑی ہلکی سکھانے چھوٹا ہے پس منظر میں وہ بیر بل اور شمرم کو قریب باتیں دیکھ رہی تھا خلبتہ وہ اس وقت سوزی کی طرف متوجہ تھا اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو سوزین چون میں تو مجھے ساتھ کام نہیں کرتی تم لیئر کوٹ سے آرہی تھی اچھا آپ کو کیسے معلوم وہ اسی چیلنج کرنے والی انداز موسکرائی تمہاری جویلری مانی اول فیملی سے پالک رکھتی ہوں اس کی کسانیوں میں بریس لیکن تمہارا کوٹ چیپ تھا چیپ اور تنگ جیسے تم نے خود کو پروفیشنل ظاہر کرنے کے لیے جلدی میں خریدا تھا ایک ائرپورٹ پر بنے کسی سستے برینڈ سے تمہارا بیک بھی نیا تھا اس کسی نے بہت جلدی میرے پاس بیجا ہے تو تمہیں لباس بدلنے کا بک نہیں ملا اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے بیجا ہے وہ جو یہ جانتا ہے کہ جیل نہیں جا سکتے اور کھڑے تھے اور ہر گزرتے پر دو پتیز ہو رہی تھی مالک بے میرے بابا کے دوست ہیں یاسمین نے انہیں کال کی اور انہوں نے مجھے میں دوستوں کے ساتھ تاتھیلات پر جا رہی تھی لیکن مالک بے نے مجھے واپس آنے کے لئے کہا اور یقینا میں وہ تمہاری تاتھیلات کروا دیں ولہ تمہارے پیچنگیز کی طرح میر دوستوں کی کرمی نہیں بیربل نے اسے گھور کے دیکھا وہ شدید جلہ کٹا دکھائی دی رہا تھا لیکن مجھے یہ بات کل بھی بتا سکتی جوٹ کیوں بولا ماہر خفا نہیں لگا تھا جیسے محفوظ ہوا تھا جوٹ نہ بولتی تو وکیل کیسے ہوتی ماہر بے وہ مجھے یقین ہے کہ آپ اندر سے جانتے تھے کہ مجھے کس نے بیجا ہے میں ماہر کے جگہ ہوتا تو مالک کی تجویز کردہ وکیل کو کبھی ہائے نہ کرتا بیربل اسی طرح بگڑ کے بولا تو سوزی نے فرصت سے شہرہ مور کی اسے دیکھا لیکن میں نے مالک تجویز کرنے پہ تمہاری بیکری سے اپنی سال گزا کیک بنوایا تھا بیربل کا مو کھل گیا مالک نے میری بیکری اور میتھا کم ڈالا کرو سن گلاسز آنکھوں پہ واپس لگاتے ہوئے مسکر آکھے بیربل کو دیکھا زیاب تیس ہو گئی تو اپنی بیکری کیسے چلا ہوگئے وہ پھر ماہر کو ہاتھ ہلا کے آگے بڑھ گئے اور بیربل ہکہ بکہ وہیں دکھڑا رہ گیا اب گھر چلو بیربل مجھے اس سٹک سے آزادی چاہیے ناغواری سے چھڑی کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے سہارے چلتا کوریڈور کی طرف بڑھ بیربل فرید ابھی تک شدد رہا وہ دیوار سے لگی فرش پہ بیٹھی اس کا دماغ شل تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہ تھا وہ کون تھی وہ کہاں تھی وہ آدمی جو ابھی غصے سے چلاتا اس کے بازوں کو جھنجور تھا ایک کمرے میں غائب وہ کون تھا کیا وہ سب حقیقت تھی یا وہ کسی سٹیج ڈراما کا حصہ تھا بھی کوئی سین بکارے گا اور سب ختم ہو جائے گا ایسے میں صرف ایک شئے حقیقی تھی حقیقی معلوم ہوتی تھی اس کے اوپری بازوں پہ آہنی گرفت کا کتروں نے جیسے اسے کسی خواب سے جگایا اس کا دماغ اس کے دماغ کو نہیں دماغ خنوس معاف تھا محض اس کے جسم کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے آگے سب کچھ کسی سلو موشن فلم کی طرح ہونے لگا اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا وہ آنکھیں رگر رہے تھے پھر پیرونگ نے سہارا دیا وہ اٹھی اور کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی ایک کمرے تک آئی یہ بیڈروم تھا کس کا بیڈروم کس کا گھر دماغ بلکل گم تھا لیکن پیر خود بخود جسم کو راستہ دکھا رہے تھے ہاتھوں نے الماری کھولی چہرے پہ گرم کتر ویسے ہی گر رہ تھے پھر گھٹنے موڑ کے پنجے دھورے کر کے وہ نیچے بیٹھیں اور جھکے الماری کے زیریں خانے سے وہ سرمائی باکس نکالا اس کے اندر بہت کچھ تھا کاغذات ڈگریز نکاح نامے نکاح نامہ چیک پوک پھر معلوم تھا مات ہاتھ میکین کی انداز پر چل رہے تھی کپ لیپ ٹوپ آئی پیڈ میک پاوچ ہائی ہیلز مینڈل شیف پر رکھے پودے اور ماہی کی دیویٹ کینڈل اس نے کسی خودکار مشین کی طرح سب کچھ اندر بھرنا شروع کیا زب بند کی اور خونٹی سیاہ بایا اتارا لیکن پہنا نہیں اسے بازوں پہلا پیٹ کی وہ کمرے کے باہر رکھی جہاں وہ مرد اندر گھم ہوا تھا اندر سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی یہ شاید وہ اس کا لیپ ٹوپ تھا پانی ہنوز آنکھوں سے گرتا تھوڑی سے نیچے ٹپک رہا تھا اس نے ہونٹ کھولے لیکن الفاظ ختم ہو گئے بازوں کا درد سوا ہو گیا وہ خاموشی سے باہر نکلی مالک کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے لیکن جسم کو معلوم تھا اس نے خود کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا پھر لفٹ سے نکلتے ہوئے پھر ایک شناسہ سے دروازے کی سامنے رکھتے ہوئے انگلی گھنٹی پہ رکھی آنکھیں گیلی تھی اور دماغ یہ یاد کرنے سے کاسر تھا کہ یہ کس کا فلیٹ ہے دروازہ کھلا اور ایک مرد کا چہرہ دکھائی دیا یہ کون تھا رامین رامین کو بلا دیں حارون بھائی اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا رامین کون تھی رامین تو پاکستان چلی گئی ہے اس کا لہجہ روکھا سا تھا مالا نہ سمجھی سے اسے دیکھ گئی دماغ نے اسے جنجوڑا رامین کون تھی اور اس وقت اس کے گھر کے سامنے کیوں کھڑی تھی کیوں بد اکت الگ سے نکلا اس کی فیملی میں امرجنسی ہو گئی تھی میں بھی صبح چلا جاؤں گا وہ دروازے پہ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا جیسے اسے بند کرنے کی جلدی ہو چہرے پہ رکھائی بھر تاثر تھا مالا کے نگاہیں جو دروازے کی اور شور ریک دکھائی دے رہے شور کوئی مسکہ نہیں میں اسے کال کر لوں گی دماغ ہنوس پوچھ رہا تھا کہ رامین کون ہے زیاد کون ہے لیکن جسم نے اس چہرے پہ ایک مسکراہت تاری کر دی اور خود کو وہاں سے پلٹا لیا البتہ اس کا ہاتھ فون تک نہیں گیا جسم جانتا تھا نہ اسے کال ہوئے تھے وہ بس چلتی جا رہی تھی کدم اپنی مرضی سے اسے کسی سمت میں لے کر جا رہے تھے وہ مضاہمت نہیں کر رہی تھی وہ جسم کے تابعے تھی لفٹ ایک فلور پہ اتری تو وہ باہر نکلی یہ لابی نہیں تھی یہ بیسمنٹ تھی اور یہاں کیا کہہ رہی تھی اس نے جسم سے پوچھا لیکن جواب مصول نہیں ہوا کدم بخود بخود ایک سمت میں اٹھنے لگے وہ ایک نیم تاریخ رہداری تھی دونوں اطراف میں بڑے بڑے سٹورج یونٹ بنے تھے جن کے لوہے دروازے بنے تھے بند تھے وہ ایک دروازے کے سامنے رکی کارٹ فلیش کیا دروازہ کھلتا چلا گیا اندر کارٹن ایک دوسرے کے اوپر ویسے ہی رکھی تھی کیا وہ کبھی پہلے اس جگہ آئی تھی دماغ کو یاد نہیں تھا کدم کو اٹھا وہ خود ہی ایک سمت میں اٹھے ہاتھوں میں کندھوں کے درد کے باوجود بہت بھرائی تھے انہوں نے کارٹن کے اوپر رکھا فلیش لائٹ شاپ پر اٹھا لیا یہ کس کی فلیش لائٹ تھی اس سے یاد نہ تھا صرف اتنا معلوم تھا کہ اسے عزیز تھی اس کے قدم اپارٹمنٹ کی لابی میں لے آئے وہ ایک صوفے پہ بیٹھی اور موبائل کھل کے میکین کی انداز میں انگلیاں چلانے لگی ایک نیلے رنگ کی ایپ booking dot com پھر سفید اوبر ایپ اس کی انگلیاں میکین کی انداز میں بہت کچھ بک کر رہی تھی پھر اس نے خود کو اٹھتے دیکھا باہر ایک اوبر ٹیکسی اس کی منتظر تھی وہ خاموشی سے اس کے پیچھے سیٹ پہ ایسے میں وہ ٹیکسی خاموشی سے کسی نئے راستے پہ گامزن تھی دماغ نے دھیرے سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن جسم خاموش تھا خاموش اور دکھی اسے آج دماغ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے درد ملا تھا اسے آج جیسی تکلیف پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی وہ آج سارے فیصلے خود کرنے جا رہا تھا اسے دماغ کی پروانہ تھی نہ دل کی اسے بس آج اپنا آپ بچانا تھا حارون دروازہ بند کر کے واپس لانچ میں آیا تو صوفے پہ بیٹی رامین شاہ کی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی میں اسے کیوں نہیں مل سکتی حارون وہ دھوکے تھی تمہارا دماغ درست ہے وہ آنکھیں نکال کے اسے دیکھتا سامنے آیا میں اپنی دوست کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی وہ من من آئی لیکن حارون کا چہرز سرخ ہو چکا تھا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم ایک انتہائی پیٹ کی ہلکی عورت رامین میں تمہیں کتنا منہ کیا کہ میہم بیوی کے مام میں مت پڑھو لیکن پہلے تم نے اسے زیاد کی جوب کا بتایا تو اسے شک ہوا پھر تم اس کی تفتیش میں حصہ ڈالنے پہنچ گئیں وہ اس پہ گرج برس رہا تھا رامین نے شرمن دگی تبوک جا رہے مگر حارون اس نے بیویسی سے اسے دیکھا مالا نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اپنے ریسٹرنٹ میں بیٹھنے کی جگہ دینا اور فری کافی فراہیم کرنا الگ بات ہے رامین ہم اس کے کسی پلان کا حصہ نہیں بنیں وہ اپنے ساتھ ہمیں بھی مروائے گی یہ اسے ایک قاتل کی شادی کرنے سے پہلے سوچ نا چاہیے تھا سوری لیکن میں تمہاری طرح اس میں پوری طرح پھسیں گے حد نہیں مالا ٹرالی بیک کے ساتھ آئی اس نے گھر چھوڑ دیا تھا وہ کہاں جائے گی اس چہر میں رامین کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس کا بھائی زندہ ہے نا اس کو بلا لے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ایسی لڑکیں بہت سٹرونگ اور بہادر ہوتی ہے ان کو کوئی ابیوز نہیں کہہ سکتا وہ اپنے مسئلے خود حر کر سکتے ہیں لیکن اگر تم درمیان میں پڑی اس نے انگشت شہادت اٹھا کے رمی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا رامین اب جاؤ پلیس کھانا لگاؤ پہلے ہی میرا دماغ اتنا خراب کر دی وہ ڈسپینسر کے ساتھ کھڑا پانی کا گلاس میں ڈال کے اس کو رہ رہ کے رامین پہ غصہ آ رہا تھا اور شہر کے غصے کے آگے رامین کی ساری دلیری جھاگ بن کے بیٹھ گئی اس کا شہر تھا وہ ہر عورت اتنی آزاد جتنی آزادی کی اجازت اس کے گھر کا سربرہ مرد اس کو دے فرید لار نامی اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کی پردے ہٹے تھے اور دور نیچے بہتے باسفورس کا کورنش صاف دکھائی دے رہا تھا پانی کے کنارے بندی کشتیاں ان کی جگہ مگاتی بطیاں رات کے اس کونیوں تک چڑھائے وہ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے ہوئے وقفے وقفے سے ایک نمبر ملا تھا پھر خود سے خود کار پیغام سن کر سر جھٹک دیتا چنسانی گزرے ہی تھے کہ اس نے موبائل پھر سے موبائل سامنے کیا اور تب ہی کسی نے زور سے اسے کیچا وہ اٹھا رہی نا وہ فون بیربل کی آواز میں خفقی سے زیادہ تنس تھا میرے باس اس کا سعودی عرب کا لوکل نمبر نہیں ہے صرف وات سپ ہے جو اس نے صبح سے نہیں دیکھا اس کی آنکھوں کے کنارے پر فکر مندی سے لکی رہی پڑی کیونکہ اس نے اپنا نمبر بدل لیا ہوگا ماہر بے کیا پتہ وہ کسی مشکل میں ہو اس کی نظریں دور نیچے دکھائی دیتی کشنیوں پر جمعی تھی اچھی بات ہے ہونے دو اس کو مشکل میں بیربل اس کی آواز بلند اور چہرہ سرخ ہوا یہ مالاکی اپنی لڑائی ہے اس نے خود غلط فیصلے ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا اور آنکھیں گلا بھی میں اسے نہیں بتا سکتا زیاد کے بارے میں مجھے بتانا چاہیئے تھا تم اسے زیاد کے بارے میں بہت دفعہ بھوٹا چکے ہو اس نے تمہاری بات نہیں مانی ایک دفعہ وہ ماننا چاہتی تھی لیکن میں پیچھے ہٹ گیا اگر زیاد نے اسے کوئی نقصان ہر فیصلے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے ماہر آفندی اور وہ ہر انسان کو بھوٹنا پڑتا ہے اس نے ماہر کا فون زور سے سوفے پہلے پھینکا تم مالک کو اس کے حال پہ چھوڑو اور اپنی ہے وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور اپنے کمرے میں جا کے زور سے دروازہ بند کر دیا میں جیل نہیں جاؤں گا بیر بلا آفندی اس نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے زور سے پکارا لیکن دوسرے جانب خاموشی تھی ماہر نے سوفے پہ گرا موبائل اٹھایا اور ایک دفعہ پھر اسی نمبر پہ انگلی رکھی پھر گہری سانس لیں اور میسیج کا بڈن دبایا چین لمحے وہ کی پیٹ کو دیکھتا رہا پھر انگلیاں حرکت کرنے لگیں کیا ہم بات کر سکتے ہیں میں تمہیں زیاد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا پھر اس نے موبائل نکالا اور انسٹرگرام کھولا اندر مالا چند گھنٹے پہلے کا میسیج جج مکھا رہا تھا میں نیوز میں دیکھا کہ پولیس نے ماہر کو گرفتار کر لیا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کہوں مجھے یقین ہے کہ یہ ایک الزام ہے کیا میں اپنے اور آپ کے شہر نے میرے بھائی کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا اب آپ ہمارے لئے بس اتنا کریں کہ ہم سے دور رہیں آپ کی وجہ سے میرا بھائی اگر جیل گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا پلیز مجھے دوبارہ میسیج مت کیجئے گیا سینڈ کا بٹن دوائیا اور ساتھ ہی اسی تیزی سے مالک کی طرف ایک دوسر پیغام بیجنے لگا مالا کی وجہ سے میرا بھائی ایک دفعہ پھر جیل چل جائے گا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اگر تمہیں میرا اور ماہر کا بھی احساس ہے تو مالا سے ہر ہوتیل کے زرد روشنیوں سے منور کمرے میں تھی جب اسے بیربل کا میسیج مصول ہوا نائٹ سوٹ پہنے گیلے بال تولیے میں لپیٹے وہ کافی بار کے سامنے کھڑی کیٹلی سے گرم پانی کے کپ میں اڈیل رہی تھے ہوتیل روم نفاسہ سے سچا تھا صاف کافی ساشے کھول بیربل کی آواز خاموشی خاموش کمرے میں گونجنے لگی پیغام مکمل ہونے تک کافی گھل گئی تھی اور اس کا دل زخمی ہو چکا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا بس خاموشی سے بالکنے کی شیشے کی دیوار تک آئی باہر رات پھیلی تھی اور قریبی عمارتوں کی روشنیا اس شیشے کی دیوار پر پڑ رہی تھی ایسے کہ مالا کو اپنا آگ سکھائی دے رہا تھا گلت اولی اب سر سے نیچے پھسل چکا تھا وہ کمزور لگ رہی تھی آنکھیں سوجی ہوئی تھی بماغ اور جسم کا تعلق بحال ہو چکا تھا اور دونوں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے کندے میں درد نہیں ہو رہا تھا لیکن زیاد کے انگلیوں کے نشان وہاں سبت ہو چکے تھے یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی انسان مرد یا عورت نے کشمالہ مبین پر ہاتھ اٹھایا تھا لیکن نہیں اس کھولا تو گرم ہوا اندر آئی کمرہ ہے اس اٹھنڈا کر رکھا تھا باہر موسم گرم تھا وہ شاور سلیپر سے چلتی ہوئی باہر آئی یہاں تک کہ ہوتل کا اگ حصہ دکھائی دیتا تھا جو رات کے 22 مسنوئی بطیوں سے روشن تھا کئی منزل نیچے ایک وسیع واری سا پول بنا تھا جس کا نیلا پانی چمک رہا تھا وہ پول کے پانی کو دیکھے گئی چمکتی ہوئی نیلا ہٹ ہر طرف چھانے لگی یہاں تک کہ وہ ایک نیلی لباس میں بدل گئی مالا نے آنکھے بند کی بانو نیلی پولوں والا لباس پہنے تک کے کنار پہ بیٹھی بانو سر جکائے رو رہی تھی وہ مبین منزل کا لاؤنج تھا تک پہ ماں براج مان تھی ایک ٹانگ سیدھی رکھے ایک موڑی درمیان پہ پرات رکھے وہ ساکھ کے پتے چن رہی تھی ساتھ ہی افسوس سے بخت اور کیا کرتی بانو نے سرخ آنکھیں اٹھائیں واپس ایک تھپڑ لگا دیتی شوہر مچاتی ہنگامہ کرتی تاکہ آئندہ اس کی جررت نہ ہوتی تمہیں مارنے کی شوہر ہے میرا کیسے مارتی بات ایسی تھی کہ سب خاموش ہو گئے ہاں ٹھیک ہے شوہر کا اتنا رتبہ ہوتا ہے مار نہیں سکتی تو آواز تو نکالتی یہ کیا کہ چھپ کر کے سامان اٹھایا اور آ گئی میں اس سے ڈر گئی بات جی جب شوہر پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کافی دیر تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن دماغ ماہ ہو گیا تھا کبھی امید ہی نہیں تھی کہ وہ ایسا غصہ کرے گا اس کی وہی شکل جو اچھے لگتی تھی غصہ کرتے وقت ایسے بگڑ گئی کہ اس سے بدصورت کوئی نہیں ہوگا اس سے ناراض ہو کے اکیلے بیٹھ جانے سے کیا ہوگا بانو تمہیں یہ سب اس کو کمیونکیٹ کرنا چاہیے تھا پہلے انپڑی لڑکیاں کتنی کمزور ہوتی شوہر کے ہاتھوں پٹ کے یوں بھاگ آتے ہیں پہلے دن سے حدود کا تائین کیوں نہیں کرتی کاش وہ پڑی لکھی ہوتے تو ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا اس نے ٹھیک کیا جو اس کا گھر چھوڑ دیا ماں نے اپنے ازلی انداز گھر چھوڑنا غلط نہیں ہے مالا پھر وہ بانوں کی طرف متوجہ ہیں اب تم نے اکیلے میں بیٹھ کے بینہ کسی دباؤ کے یہ سوچنا ہے کہ کیا تم اس زندگی میں واپس جاؤ گی اگر ہاں تو کن شرائط پہ ہیپی برث ڈیٹ ہوئی وہ بیٹھی بیٹھی جب جانے کب سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا لیکن اس مانوس آواز نے اسے نین سے جنجوڑا وہ چونک سیدھی ہوئی دائیں بائیں دیکھا کپ ہاتھ میں تھا مسیقی کی مدھم اور اسرار آواز سنائی دے رہی تھی بس کر دو ہلال کشمالہ نے زور سے کافی کا کپ رکھا ذرا سی کافی میز پہ چھل گئی مجھے مت پکارو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتی وہ بے بسی سے چلائی میری زندگی میں اور بھی مسئلے ہیں آواز اکدم رکھ گئی ایسے جیسے دھن مکمل ہوئے بغیر ہی کسی نے اسے خاموش کروا دیا ہو ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ایک دفعہ وہ آواز سنائی دیتی تو نغمے کی دھن آخر تک جاتی اسے کانوں میں تک رکھنے پڑتے لیکن آج وہ دھن خاموش ہو گئی تھی کافی اپ تھنڈی ہو چکی تھی اس نے کوئی سوچ کے فون اٹھایا اور واتس آف کر رکھی تھی اب کھولا تو خلاف توقع ماہی یا معید کی طرف سے کوئی پیغام محصول نہیں ہوا تھا معید نے فیملی گروپ پہ تصویریں بھیجنا بھی چھوڑ دی تھی اور ماہی فوتکی کی وجہ سے امریکہ جا رہی تھی وہ دونوں مصروف تھے زیاد کی طرف سے کیا تھا جو وہ نہیں جانتے تھی جو اہم تھا وہ اسے معلوم تھا اس نے ماہر کی میسج دیکھ کے پڑھ بھی لئے اور سن بھی لئے پھر ریپلائی کی خانے میں انگدی رکھی تو بیبل فرید کی الفاظ کانوں میں گونجیں آپ نے اور آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا اب آپ ہمارے لئے پس اتنا کریں کہ ہم سے دور رہے آپ کی وجہ سے میرا بھائی اگر جیل گیا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا مالا نے چیٹ ڈیلیٹ کر دی اسے اس خاندان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے تھا وہ واپس وہ فون واپس رکھنے ہی لگی تھی کہ وہ بجھنے لگا مالا ایک دم ڈر گئی جیسے جھٹکا سے لگا ہو فون کی گھنٹی ہی تو تھی لیکن وہ ڈری کیوں اسے خود پہ حیرت ہوئی اس کا دماغ نہیں ڈر رہا تھا اس کو معلوم تھا کہ فون ایسے ہی تیزی سے بچتا ہے پھر جسم کیوں ڈر کیا جسم کچھ ایسا جانتا تھا جس سے دماغ واقف نہ تھا آپ مجھے کیوں فون کر رہے ہیں اس کا لہجے میں کوئی خوف کی کوئی اعتراض نہ تھا بس اداسی تھی کیونکہ مجھے مجھے آپ سے رابطہ رکھنے سے منع کیا ہے مالک فرید کی بے تاثر اور مشین اسے آواز گونجی اور میں آپ سے بات کر اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی بات کی کتنی اہمیت ہے وہ نہ چاہتے ہوئے مسکراد اس نے مجھے بھی میسج کیا ہے اور یہ کہہ ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے وہ اس کا نتیجہ بگت نہ بڑھتا ہے وہ سمجھتی تھے آپ کے بہن بھائی کی کیا رائے ہے وہ کوئی جذبہ نہیں تھا وہ کسی روبوٹ کی طرح سوال پہ سوال کر رہے تھے ان دونوں کے پاس میرے مسئلے کے لئے وقت نہیں ہے یہ ایک بہانہ ہے آپ ان کو خود ہی ان وار نہیں کرنا چاہتی اگر آپ ان گیلے والوں کی انگلیوں سے چل ساتھ ہوئے کہ رہی تھی اب میں کیسی ان کے پاس جاؤ اور کہ مجھے اس کی مدد چاہیے اور کوئی میرا اعتبار نہیں کرے گا میرا شوہر اس نے الفاظ ادھورے چھوڑ دی ایک قاتل ہے وہ جہاں تھی وہیں رک گئی آپ چانتے ہیں یہ ماہر کی تھیوری ہے کی آپ کو اس پر یقین ہے فون کان سے لگائے اس نے بات میں سر ہی لیا لیکن بولی کچھ نہیں زیاد جس رات اس سمبول آیا تھا وہ ماہر سے ملا تھا ماہر کے پاس اس ملاقات کی ویڈیو ہے اس نے ماہر کے کوٹیج سے اس کے فنگر کرسے خالی تھا اب اس کا کیا ہوگا اس نے بیبسی سے لپ کٹے ماہر کو عدالت میں خود کو بھی گناہ ثابت کرنا ہوگا سمپل قتل کی صبح وہ مویت کی شادی پہ تھا اگر عدالت کو میری گواہی چاہیے تو میں اس کے لئے تیار ہوں ماہر نے یہ قتل نہیں کیا کہتے ہوئے اسے چند منٹ پہلے اپنی بینکنگ ایپ میں موجود عدد یاد آیا یہ عدد اب اتنا زیادہ نہیں رہا تھا جتنا مکہ آنے سے پہلے تھا ورکنگ سپیس کا کرایا مہنگی کافی اس اس ترپ کا خرچہ وہ نمبر ہر روز گھٹ رہا تھا آپ کو تھی اسے بیربل سے بات یاد آئی اسے ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے تھا ویسے بینک اکاؤنٹ مزید کسی خرچے کی اجازت نہیں دیتا تھا آپ کے بینک اکاؤنٹ کے کیا حالات ہیں ان کے سوال پہ بری طرح چوک ٹھیک ٹھیک ہے میرے پاس سیونگز ہیں کافی لہجے کو سرسری بنایا آر یو شور اس سے پہلے دفعہ ان کے لہجے میں کچھ محسوس ہوا ایک حل کسی فکر مندی ہے شاید اس کا وہم تھا مجھے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے میں ایک ہوتیل میں ہوں اور یہاں کئی ہفتے بھی قیام کر سکتی ہوں تھوک نگل کے بظاہر جی کڑا کے کہا مجھے صرف اور یہاں آ کے بہت سے سوال یا نشان سامنے لہرانے لگے صرف کیا مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں ایک دھےروں شرمندگی اور بیبیسی نے اسے گھیر لیا وہ مجھ پہ چیخہ چلایا اور میں بس چھپ کر کے نہیں کیے تھے لیکن پھر بھی میں نے کیا جو وہ محبت تھے اس نے اپنی تلخ طبیعت کے باعث کبھی محبت ہونے ہی نہیں دی میں اس محبت کے بات کر رہا ہوں جو آپ کو شادی شدہ رہنے کے آئیڈیا سے ہے اس تصور سے محبت کوئی ہماری زندگی کا ساتھی ہم اکیلے نہ رہیں ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہماری پاس ایک پارٹنر ہے کیونکہ شادی اور بچوں کے بغیر آپ دنیا کی نظر میں کامیاب نہیں ہوتے اس میں غلط کیا ہے اگر شوہر اچھا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں آپ خود کو اور دنیا کو اس دوکھے میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ شوہر زیاد سلطان ہے اور میں بانو ہوں اس کا انداز ملامتی تھا انہوں نے جوابا گہری سانس پھری آپ بانو نہیں ہیں دنیا کی ساری عورتیں پہلی دفعہ ذہنی یا جسمان تشدد پہ دو قدم اٹھاتی ہیں یا وہ خاموشی سے اس کے گھر سے دور چلی جاتی ہیں اس پہلے قدم کا ان کی تعلیم یا وق ہونے سے تعلق نہیں ہوتا کشمال دوسری کا ہوتا ہے بانو اور آپ میں فرق آپ کا دوسرا قدم کرے گا دوسرا قدم اسے پہلے حیرت ہوئی لیکن پھر اگلے ہی لمحے جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو دماغ اور جسم سب ایک ساتھ چونگ گئے وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے جا رہے ہیں وہ نے روک نہ چاہتی تھی کہ اگلا لفظ مو سے نہ نکال چھپ رہے چھپ رہنا اچھا تھا اس ایک لفظ سے جس ساری عمر ڈر در تھی یہی کہ آپ اس سے جتنی جلدی طلاق لیتی ہیں طلاق اس ایک ساتھ بولے تھے یہاں کوئی اختلاف نہ تھا طلاق کے بغیر یہ چیز کہاں ختم ہوگی میں پاکستان واپس سے لے جاؤں گی اور پتہ نہیں لیکن میں طلاق نہیں الفاظ ٹوٹ سے گئے تھے کیا آپ اس کے ساتھ واپس رہنا چاہتے ہیں نہیں وہ تیزی سے بولی میں اس کے بڑا لیکن یہ ایک لفظی میری ساری زندگی تباہ کر دے گا اس نے خف کسی کال کار دی اور زور سے پاور کا بٹن دبایا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ کپ کپ پا رہے تھے وہ کیسے اتنی آسانی سے طلاق کا لذہ بول سکتے ہیں کیا وہ تھبا لگا دیا ہے اب وہ داغدار ہے ایک برکی ہوئی اور ایک برتی ہوئی عورت جس کو آپ کوئی اپنانا نہیں چاہے گا اور وہ ساری عمر اکیلی رہ جائے گی اور وہ ایسے ہی بوڑی ہوگی اکیلے اس کی عمر بڑھتی جائے جائے گی اس کے بہن بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے اور وہ گھر میں قید ہو کہ تنہا رہ جائے گی ماں باپ پہ بوجھ ان کے بعد بھائی بابی پہ بوجھ ایک شرمندگی لوگ طلاق پہ کہانی نہیں پوچھتے وجہ پوچھتے ہیں گلتی کس کی تھی کیوں طلاق کوئی کس کی کسی کی طلاق ایک مسٹری ہوتی ہے اور سب کو وجہ جاننے کی جلدی ہوتی ہے پھر وجہ جاننے کے بعد اس عورت کی زندگی ایک تپ سبرہ بن جاتی ہے گزارا کر لیتی اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ دے لیا تھپڑی تو مارا تھا کندے ہی تو جنجوڑے تھے اتنی بات پوری بھری بات تو نہیں تھی بہت سے عورت اس سے برے حالات میں بھی رہتے ہیں مرد وقت گزارنے کے سکے وہ ایک ناکام عورت ہوتی ہے تلاق ایک ناکامی تھی اور سمجھ ہوتا کامیابی اس نے اپنی ساری عمر ایک کامیاب عورت بننے کی مصرف کی تھی یونیورسٹی سے آشن کے پانچ سال جو کیا کامیاب کہلائے جانے کے لئے کیا مالک فرید کیوں نہیں سمجھتے تھے سمجھ رہی تھے کہ وہ کیسے خود پہ ناکامی کا تھپا لگا سکتی ہے وہ کیسے اپنے خاندان والوں کو یہ کہنے کا موقع دے سکتی ہے کہ ہو رہی جہاں کی بیٹی اپنا گھر نہیں بسا سکتی وہ کیسے طلاق جیسے بھاری لفظ کو داگدار کرنے دے سکتی تھے ونگ چیر پہ بیٹھے ماہر نے آنکھیں کھولی ایک نظر خاموش رکھے فون کو دیکھ پھر سٹک کے جھک چھک اسے اٹھایا اس گرین ڈوشن کی تو چند نیلے ٹک اس کا مو چڑھا رہے تھے وہ زیاد کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتے وہ چیٹ انگوٹے سے سلائٹ کی اور اسے آرکائف میں ڈال دیا ایک طرح سے اسے ذہن کے کسی اکبی خانے میں بند کر دیا پھر سوزین کا نمبر ملایا اور فون کہاں سے لگایا صبح مجھ سے ملو ہمیں اگلی ہی سماعت کی تیاری کرنی ہے اس صبح موسم پہلے سے کئی کنا گرم تھا عجیب سے حدد تھی جو سارے جدہ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی تمہارا فون آف تھا نورا نے اسے اپنے آف میں داخل ہوئے دیکھا تو فورا تم بھی کی ابھی تک آف ہے وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ قدم قدم چلتی آگے آئی نورا ٹراؤزر اور سفی ٹاپ نظر آتا تھا اس کے گرمان پہ داؤ لگا تھا آج وہ جیسے دھنگ سے تیار نہیں ہوئی تھی آپ کی کہیں کہیں ایمپویزیشن کے بعد اس نے ایک فائل ڈائیو سامنے لکھی اور کھڑے کھڑے بتانے لگی اس کے چہرے پہ دائیں طرف دو نئے دانے اُبھر رہے تھے تم جلدی میں ہو میں پاکستان واپس جا رہی ہوں وزید کام نہیں کر سکوں گی ایسے تو تم کبھی اپنا کریئر سیٹ نہیں کر سکو گی کریئر اس کے ہونٹوں میں ایک تل سی مسکرہ ہوئی میری زندگی میں کریئر سے بڑے مسئلے ہیں نورا پھر کنگھاری میں جانتی ہوں میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے کسی قسم کی پیمین نہیں مانگوں گی لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں جانتی تھی تم آخر میں یہ ہی کہو گی پاکستانیز نورا نے مسکرہ کہ جیسے تن سے سر جھٹکا بہت سی تل کھارے سگ رک گیا وہ تمہیں تلاش کر رہا تھا پریشان لگ رہا تھا میں نے بتا دیا کہ تم یہ نہیں ہو وہ کلم کو ہاتھ میں گھوماتے ہوئے بغول اسے دیکھ کہ کہ رہی تھی کہاں رہ رہی ہو مالا نے چیک اٹھا کے دیکھا تو اس کی توقع سے کم تھا لیکن غنیمت تھا جگہ ہے میرے پاس وہ زبردستی مسکرائی ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے آیا ہوگا اس نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ نہیں آئے گا تمہارے حقوق ہیں اس ملک میں یہ مت بھول نہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو حقوق تمہیں بچا سکتی ہے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا وہ اس دفعہ مسکرائی تو اس کی آنکھیں گیلی تھے مزید پیسے چاہیے ان کی آنکھوں میں کچھ تھا ایک نرم ست آسو جو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا آسوں کا ایک گولہ الگ سے اوپر آنے لگا لیکن اس نے نیچے دھکیل دیا وہ جہاں بیٹی تھے اٹھی گردن سے مسکرائی اور نفی میں سر ہیلا دیا صرف اپنی محنت کے چاہیے تھے وہ مل گئے بہت ہیں وہ واپس دروازے تک جا رہی تھی جب ان کی آواز سنائے دی وہ نہیں بدلے گا کوئی کسی کلئے نہیں بدلتا وہ بونی نہیں بس دروازہ کھول کے آگے بڑھ کہ نورہ کو لگتا تھا کہ وہ اب تک اتنا نہیں سمجھ سکی اپنے ڈیکس پہ جا کے اس نے ایک باکس نکالا اس کا رنگ خاکی تھا وہ اپنی چیزیں باری باری اس میں بھرنے لگی ماں کی تصویر کا فریم کاغل چارچز اور اس کے پودے ہاتھ جتنے سفید پر رکھا اور باہر نکلی کائف سامنے کھڑا تھا وہ دیوار پر بنے الیوجن پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا اسے آتے دیکھ پڑھ اور اس کو دیکھا اور مسکر آیا گال میں گڑا سا بنا چلیں باس مارا نے گیلی آنکھیں کھولی اوشن کہیں نہیں تھا وہ خواہ کی ورکنگ سپیس کو چھوڑ رہی تھی اس کا کریئر کبھی دوبارہ نہیں بن سکے گا کشمالہ مبین کریئر کے حوالے سے ایک ناکام عورت تھی اور مالک صاحب کہتے تھے کہ وہ ذاتی زندگی میں بھی ناکام ہو جائے اس نے آخری دفعہ اس مین ہول کو دیکھا اپنی ڈیکس کو ہوئی تو ایک ایک قدم بھاری ہو گیا ایک ایک قدم ہلکا لفٹ کے دروازے بلڈنگ کی لابی میں کھولتے تھے سامنے شیشے کی دیوارے نظر آ رہی تھی جن کے پاہل سڑک دکھائے دیتی تھی وہ کسی کو دیکھے بینہ ناک کی سید میں چلتی آگے آئی جب کہہ کر نہیں پکارا دیرے سے وہ پلٹی زیاد سلطان سامنے کھڑا تھا ان دونوں کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا وہ ایک صوفے کے ساتھ چند منٹ بھی نہیں گزار سکتی تھی وہ راستہ بدل نہ چاہتی تھی لیکن پھر منظر بدلا وہ سفید کامدار دوبٹہ سر پہ پہنے انگوٹیوں اور مہدی سے بھری ہاتھ سے مسکرا کے سر جکائے کاغذ پہ دستخط کر رہی تھی مولوی صاحب اس سے کچھ پوچھ رہتے شروعانمی ملبوس سیاد سلطان ساتھ تھا وہ مسکرا رہا تھا سب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں وہ دعا عام دعا نہیں ہوتی وہ دو انسانوں کو باند دیتی ہے ایسے کہ وہ اتنی آرام سے راستے نہیں بدل سکتے مالا نے کچھ کہنے کے لئے لب کھولے منظر پھر سے بدلا وہ مالدیب کے ایک ساحل پہ چل رہے تھے اس نے سر پہ ہیڈ پہن رکھا تھا وہ اسے کوئی کسہ سنا رہا تھا اور ہس رہی تھی ہر دفعہ قدم پیچھے کرتے وقت بہت سے یادیں سامنے آ جاتی برے دن دنوں کی اچھی یاد وہ اس کا شوہر بیٹھیں ٹانگ پہ ٹانگ جمالی وہ سامنے بیٹھا تو ٹانگ پہ نہیں جمائی آگے کو ہوئے سوفے کے کنارے بیچین سا بیٹھا ہاتھ باہم پھسائے اور ملتجی نظر اسے دیکھا میں تمہارے لئے اتنا پریشان رہا کہ تم کہاں چلی گئی ہو میں رات سے تمہیں ڈھون رہا ہوں یہ آپ کو میرے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا ایک دم ساری یادیں پیچھے چلے گئیں جیسے کسی نے انہیں کوئے میں دھکیل کے اوپر سے بہت سا پانی گرا دیا ہو آپ صرف اوپری بازوں پہ گرم سلاقوں جیسا درد رہ گیا تھا درد رہ گیا تھا کشمال آئیم سوری میں غصے میں آگیا ہوں کیا تم بھول سکتی ہو ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ بیبسی سے کہہ رہا تھا میں نے نہ کبھی تمہیں تھپڑ وغیرہ مارا ہے نہ سوچ سکتا ہوں وہ تو بس غصے میں مین ہینڈلنگ کہتے ہیں اس کو زیاد اس نے اپنے گندے کو چھوکے یاد دلائیا زیاد پہ جمی اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور نمی بھی اور نمی جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی تھی میرا یہی غصہ ہمیشہ مجھے کا سارے ملا کھڑا کرتا ہے تم ایک ہی ہفتے میں دوسری دفعہ ملک سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی کبھی اپنے باس پہ غصہ کیا اگر وہ ایک ہی ہفتے میں دو انٹرنیشنل ٹرپس کا کہتا کبھی باس کے بازوں کو ایسے جنجوڑا کہ اس میں نیل پڑ جائیں نہیں کیوں وہ خاموش ہو گیا البتہ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی میں بتاتی ہوں کیوں نہیں زیاد سلطان کیونکہ آپ کے غصے کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر باس پہ ہاتھ اٹھایا تو وہ جوابا مار مار کے لہو لوحان کر دیں گے وہ مرد ہے آپ کا رزق اس سے بندہ ہوا ہے اس لئے اس ایم سوری میں وعدہ کرتا میں آئندہ نہیں ایسا ہوگا مجھے خود احساس ہے کہ یہ غلط ہوا آئندہ وہ گہرے گہرے ساس دیتے اسے دیکھ رہی تھی ابھی آئندہ بھی آنا تھا پلیز میرے ساتھ گھر چلو تم جیسے کہو گے ہم پاکستان چلے جائیں گے یا جہاں تم کہو سمجھو وہ ہوا ہی نہیں وہ آگے کو ہوا بیٹھا منت برے انداز میں کہہ رہا تھا وہ ایک لمحے کے لئے گنگ رہ گئی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے وہ زیاد سے لڑنے اس پر چلانے کیلئے تیار تھی لیکن وہ اس کی منت کیلئے تیار نہیں تھی اس کی معافی مانگنے کیلئے تیار نہیں تھی دل کے کوئی سے پھر وہ اچھی یادیں ہاتھ باہر نکالنے لگی آنسو آنکھوں میں بھر گئے وہ دونوں چند لمحے خاموشی سے اس لابی میں بیٹھے رہے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی وہ بخت بھی کی بیٹی نہیں تھی ہاتھ ڈال کر اس کے اندر سے ایک ڈبی نکال پھر اس کو کھولا میں اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا یہ صرف ایک گیسٹر ہے کہ میں شرمندہ ہوں اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا ڈبی میں ایک نازو کھیرے کا لوکٹ جگمگا رہا تھا چند لمحے ساکت سی اسی لوکٹ میں چمکتے ہیرے کو دیکھے گئی وہ دو کریٹ کا ڈائیون تھا کشمالا پلیز مجھ سے لڑو جو کہو بلکہ تم مجھے مار بھی لو میں میں کیوں مار بسا چلائی مجھے ایسے بڑا نہیں کیا گیا زیاد اس کے چہرس سرخ ہوا میرا غصہ بھی میری محبت کا حصہ ہے کشمالا ہم غصہ بھی اپنے پہ کرتے ہیں اور اگر ان کا دل دکھا دیں تو اس کی تلافی بھی کرتے ہیں میں تلافی کرنا چاہ رہا ہوں بھول جاؤ اس رات کو ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں وہ دبی ہاتھ میں لیے بیٹھا اسے دیکھ کے علاوہ ماں ہمیں نہیں مارتی تھی اگر انہیں غصہ آتا تو وہ نراز ہو جاتی بلکل خاموش اور وہ اتنا بولنے والی خاتون جس دن خاموش ہوتی ہمیں معلوم ہو جاتا کہ وہ نراز ہیں وہ بات کے بینہ چپ چاپ اپنے کام کرتی سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی ہم خوا کے ٹانکی لگاتی اور ہم تین ان کے ارد گرد منڈلاتے ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنکھوں سے ٹپ آنس گر رہتے ہم سہم جاتے پریشان ہو جاتے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے کہ وہ کیوں نراز ہیں پھر ان کے پاس جاتے ان سے معذرت کرتے ان کے گرد اٹھایا جاتا مجھے ہیرے نہیں چاہیے مجھے وہ عزت چاہیے تھی جس کی میں مستحق تھی تم خاکی باکس لے وہ خاکی کو باکس لے اٹھ کھڑی ہوئی زیاد نے ڈبی بند کر لی اور ساتھ ہی اٹھا تم جو کہوگی ہم وہ ملتجی لہجے میں کہہ جاتا اب دیر ہو چکی ہے مجھے کچھ وقت چاہیے کتنا وقت اس کی امید جاگی مجھے نہیں معلوم لیکن کچھ وقت چاہیے چند دن چند ہفتے آپ مجھے کال نہیں کریں گے میں بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں جب ہوں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی زیاد نے جیب میں ڈبی واپس رکھ اور دروازے کی طرف کڑ گیا وہ سے جاتے دیکھتی رہی اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اسے پیسی چاہیے یا نہیں وہ اتنے دن اس کے بغیر کیسے رہے گی اس کی نکلنے کے چند من بعد تک وہ وہ بیٹھی رہی گہرے سانس لیتی رہی پھر ٹیکسی کال کرنے لگی باہر سڑک کے گنارے ایک کار میں بیٹھے زیاد سلطان نے اسے ٹیکسی میں سوار ہوتے دیکھا پھر گلاسز آنکھوں پر اس چڑھا لی اور کار اس کی اس ٹیکسی کے پیچھے لگا دی درمیان میں ایک محتاج سا فاصلہ برقرار تھا ٹیکسی ہوتیل کے سامنے رکھی تو زیاد نے چند گز دور اپنی کار روک لی وہ خاموش تھی اسے ٹیکسی سے نکلتے دیکھے گیا وہ باکس لیے اندر جا رہی تھی اس کا بایا ہوا میں پیچھے کو اڑھا تھا زیاد نے مخمل دبی اٹھائی اور اسے کھولا اندر جگمگاتے ہیرے کے چمک دوپہر کی روشنی میں آنکھوں کو خیزہ کر رہی تھی اس چمک میں ایک دم سارے مناظر دھون دھون گئے چمک چمکیلی دھون چھٹی تو ایک نیم تاریخ سا لیونگ روم تھا جہاں صوفوں پر کپڑی چڑھے مرکزی صوفے پر ایک کورا چٹا دراز کا آدمی بیٹھا سامنے کم عمر سامنے رنگ کا لڑکا کھڑا اس کے کپ کپ آتھوں سے ایک ریپورٹ کارڈ پکڑ رہا تھا اس پر بڑا زیاد سلطان نکھا تھا آنکھوں پر اینک لگی تھی پر گیلی تھی کیچن کے دروازے کے ساتھ ایک سفید پٹے والی دبلی بطلی عورت کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھی اور اس نے چوکٹ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا ادھر دکھاؤ آدمی نے کارڈ کھنچ لیا پھر اسے کھول کھنکھ اس کی سرک آنکھیں لڑکے کا بکر کھولا لڑکے کی رنگ تب نچل چکی تھی وہ ایک قدم مزید پیچھے ہوا ان کے ہاتھ نے بیلٹ پوری کھینچی اور پھر اسے اشارہ کیا لڑکے نے پلٹ کے ماں کو دیکھا وہ خاموش کھڑی تھی آنکھوں سے آسو بہر رہے تھے لڑکے کھدم خود بخود ایک دروازے کی طرف اٹھنے لگے وہ اس کمرے میں چلا گیا اور آدمی بیلٹ دیا اسے اس کے پیچھے داخل ہوا پھر اس نے دروازہ بند کر دیا وہ عورت بھیگی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی منظر بدلا وہ ہی لیونگ ڈوم تھا لیکن رات کھڑکیوں کے پردوں کے پیچھے اتری دکھائی دیتی تھی عورت نے اس کمرے کا دروازہ کھولا کام عمر لڑکا تنہا بیٹ پہ بیٹھا سر جھکائے ہوئے تھا آہت پہ چہرہ اٹھایا ایک آنکھ کے ساتھ نیل تھا بازوں پہ بیلٹ کے نشان اور بہت سے آنسوں آنکھ میں اٹکے تھے باہر آ جاؤ تمہارے ابو آفیس سے آگئے ہیں وہ کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں وہ پیار سے اس کے باز سہلاتی کہہ رہی تھی اس نے شکوا کی نظروں سے عورت کو دیکھا ان کو احساس ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے وہ اسی لئے چکل اسپات میں سر ہیلا دیا پھر وہ کھڑا ہو گیا اور ماں کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی چہر پہ ایک مسکراہت سجالی اور ان کے ساتھ چلتا باہر آیا ابو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے وہ مسکراہ رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو جات سلطان برائیونگ سیٹ پہ بیٹھا زخمی نظروں سے اس جگ مگاتے ہوئے ہیرے کو دیکھ رہا تھا اس کی پسندیدہ شہ لائی تھا ہیرہ دو کیرٹ کا ہیرہ یہ ہیرہ کافی کیوں نہیں تھا کشمالہ مبین کو یہ احساس کروانے کے لیے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ فرید لار تارے اور چابیوں کا گچھ انگلیوں میں گھماتا رہداری عبور کر کے آگے آیا تو چہرے پہ بہت سی کروات پھیل گئی سوزی ایک صوفے کے ہد پہ ایسے بیٹھی تھی کہ ٹانگ پہ ٹانگ جمع رکھی تھی ہاتھ میں کاغذوں کا ایک پلندہ تھا سامنے ماہر کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا دیوار سے ٹیک لگائے باز اسینے پہ پیٹے پیروں کی کینچی بنایا وہ ٹراؤزرز اور شٹ میں ملبوس تھا شیو بڑی ہوئی تھی یقین وہ آفس نہیں گیا تھا وہ کوئے کی صبح آپ سوزی ماہر کو دیکھ کچھ پوچھ رہی تھی ماتھے پہ کٹے بینگ اور بکیہ بالوں کی چھوٹی سی پونی بنایا اس کے چہرے پہ سنجید کی تھی مجھے یاد کراؤ کہ تم کون ہو سامنے آیا اور اسے دیکھ کے جیسے سوچنے لگا ماتھے کو ہاتھ مرا تم وہ جس نے دھوکے سے خود کو مہر کی وکیل ظاہر کر کے مجھے تھانے سے بھیج دیا تھا نہیں بیربل میں وہ ہوں جس نے تمہیں چند فکروں میں ایسی کنونس کیا تھا کہ تم اپنے سگے بائی کو تھانے میں تنہا چھوڑ کے چلے آئے تھے سوزی نے افسوس سے پلکے چھپکائی بیربل کے چہرہ سرخ ہوا پہلے بیبس سے ماہر کو دیکھا جو اب موبائل کی طرف متوجہ تھا اور پھر اسے سنو میرے ساتھ گیمز نہ کھیلو میں یہ تب سے کھیل رہا ہوں جب سے بہت سب سے خود کو روکا جب سے سوزی مسکر آئی اور اس کے مسکر آئی بیربل کو تپانے کے لئے کافی تھی سین بیربل اس نے فون سے چہرہ اٹھا کے اسے گھورا بیربل نے کندے اچھ کھائے اور ایک شیف سوفے کے کنارے پہ آ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور اب اپ قدر مسکر آ کے اسے دیکھا آپ جاری رکھیں سوزی ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈال کے واپس ماہر کی طرف متوجہ ہوئی وہ سوفے کے ہاتھ پہ بیٹھی تھی اور وہ سامنے کھڑا تھا ماہر بے آپ وکوئے کی صبح ویسے تمہارے بابا مالک کی دوست کیسے بنے روبوٹ کے دوست بھی ہوتے ہیں کیا آپ کے وہ شیف خواج آتے ہوئے قدر ساد کی سے پوچھ گی کروں اس لئے میں یہاں موجود ہوں آپ کو کوئی اعتراض ہے نہیں پلیز کری آن ماہر بے آپ کی اس نے آواز اونچی کی اور لہجت تیز اس سے پہلے کی بیربل دوبارہ مداخلت کریں جج کی زمانت منظور کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو ریحہ کر دے گا آپ اس ہٹا اور بیربل کے بائیں جانب آ بیٹھا موبائل اس نے کہیں پیچھے رکھ دیا وہ اب پوری طرح سوزی کی طرف متوجہ تھا شادی کا فنکشن صبح گیارہ بجے شروع ہوا تھا آپ ساڑھے گیارہ بجے پہنچے تھے پوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق قتل صبح آٹھ بجے ہوا تھا آپ قدل کرنے کے بعد بہ آسانی لباس تبدیل کر کے وینیو پر پہنچ سکتے تھے صبح آٹھ بجے میں گھر پہ تھا ایک نظر بیربل کو دیکھا اپنے بھائی کے ساتھ بھائی کی گواہی کو جج پھونک مار کے اڑھا دیتے ہیں مہر بے آپ کا بہت کمزور ہے فیضی ہانم بھی ہر پہ تھی میری ہاؤس ہیلپ ملازم اور بھائی دونوں جوڑ بول سکتے ہیں بیکار اس نے خشانی اس کہے بیبل فرید نے مٹی بینج کے جیسے بہت مشکل سے ضبط کیا اور یہ ویڈیو مہر نے میز پہ رکھے ٹیپ کی سکرین کی طرف اشارہ کیا میں اس ویڈیو میں زیاد سلطان کے ساتھ اس کوٹیج میں نظر آ رہا ہوں یہ رہا وہ کین اور یہ رہا وہ لائٹر سوسی نے ایک نظر ویڈیو کو دیکھا اور پھر سنجید کی سے ماہر کو اول تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کین اور سٹک نائف سے کسی کی گردن نہیں کاٹی جا سکتی سوسی گردن نہیں کاٹی جا سکتی لیکن شہرک کاٹی جا سکتی ہے پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق شہرک سٹک نائف سے کاٹی گئی اور گردن اتارنے کے لیے بون سل استعمال کیا گیا جو کہ سرجن استعمال کرتے ہیں اور وہ اصل آلہ قتل ہے آپ اسے جیکٹ میں چھپا کے لے گئے ہوں گے اور غلطی سے نیپکن بھی چھوڑ دیا حقیقی زندگی میں 99% قتل کیسیز ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی قتل فلموں کی طرح پلان نہیں ہوتا کہ سب پرفیکٹ ہوگا قاتل اپنا ڈی ای میں گین کا پیچھا کر رہی ہوں ہم ڈینر پہ گئے تھے میں نے نیپکن وہیں استعمال کیا تھا زیاد نے اسے اٹھایا ہوگا اتفاق سے اس ریسٹرنٹ کا کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا شاید آپ نے نیپکن خود جیب میں ڈال دیا ہو اور قتل کے وقت غلطی سے وہاں گر گیا ہو اس سے پہلے کہ ماہر جواب دیتا بیربل کے سبت پر امانہ ریس ہو گیا آپ کس کے سائٹ پہ ہیں پہلے یہ فیصلہ کر لیں سوزی نے آپ خفقی سے بیربل کو دیکھا میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ پوریس کیسے اس کیسے بخیے ادھیڑ ادھیڑے گا حالانکہ میں سچ بور رہا ہوں وہ شدید ناخوش دکھائے دے رہا تھا آپ کے سچ پہ آپ کے دوست تک نے یقین نہیں کیا عدالت کیوں کرے گی آپ کے ریپوریشن ایک منیپلیٹر کی ہے آپ لوگوں اور حالات کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اور سچ طور مڑور کے دیتے ہیں آپ اس کیس سے زیاد سلطان کے نام لے کر نہیں بج سکتے عدالت کیوں یقین کرے گی کہ اپنی سال کی شادی میں آیا ایک ٹورست آپ کو بھسانے کے لئے بیبر کے تنیا صاحب ڈھیلے پڑ گئے لیونگ روم میں ایک تناؤ بھری خاموش چھا گئی ماہر بے آپ کے نرمی سے بولی ہم نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ زیاد نہیں یہ قتل کیا ہے ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے قتل نہیں کیا ہم نے ججز کے ذہن میں اتنا اس نے کاغذ ایک طرف رکھے اور ٹیپ اٹھا کے سکرین روشن کی پھر پینسل انگلیوں میں پکڑی جیسے لکھنے کی لئے تیار ہو مجھ جج کے سامنے زیاد سلطان کا ایک ایسا ایمیج پینٹ کرنا ہے جس سے وہ خود پخود یقین آ جائیں کہ وہ ایسی ساز کر سکتا ہے وہ اس سکرین پہ کچھ لکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی آپ زیاد سلطان کی بارمی کیا جانتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ہینسوم نہیں بیربل سے رہا نہ گیا بیربل ماہر نے گھور کے اسے دیکھا اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دی تمام تمام سوری ماہر واپس اس کے میموریل ڈینر پہ خود اعلان کیا تھا پر سکیوٹر وہ ٹوئٹ دکھا کہ اس وجہ کو ایک منت میں ہوا میں اڑا دے گا ماہر فرید نے بے اختیار ماتھے کچھ ہوا ماضی کے بہت سے جھوٹ اس کے سامنے آ رہے تھے میں تصیق کرتا ہوں شک ہے کہ اس نے خلاف کوئی ریپورٹ درج کروائی کوئی ریکارڈ ماہر نے نفی میں سر ہیلا دیا یہ کمزور وجہ ہے آپ کے درمیان کچھ اور بھی ہوگا اور سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے زیاد میری سیکریٹری کا ماہر انگلیاں باہم فسائے سوچ سوچ کہنے لگا جب ماہر کو جس عورت سے محبت جس لڑکی محبت تھی زیاد نے اس سے آنکھوں میں چمک آگئی ایسے کیا دیکھ رہی ہو میں تمہارا وقت بچا رہا ہوں یہ فی گھنٹا کے حساب سے چارج کرتی ہے وہ ٹٹائی سے کہہ کندھی اچھکا کے بولا ماہر لب بھینچ چند لمحے اسے گھورتا گیا پھر وافی سوزی کو دیکھا تو مسکرہ دبائے اسے دیکھ رہی تھے آپ اگلی سماعت پر یہاں ہو جائیں کیونکہ ہم ترکیش لوگ رکابت کو بہت سیریسلی لیتے ہیں وہ جوش سے کہنی لگی کیسے بیر بل چونکہ البتہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کا موٹ سخت خراب ہو چکا تھا دو مردوں میں مسائل تین گھٹنسی ہو رہی تھے ہم عدالت کو یہ بتا سکتے ہیں کہ زیاد ایک جیلس شہر تھا ترکیش زبان میں ہم اسے رکیب کہتے ہیں اس کو معلوم ہو گیا گیا کہ آپ اس کی بیوی کے ساتھ افیر تھا اس لئے اس نے رکابت میں ایسا کیا نہیں اس نے پلٹ کے دونوں کو دیکھا تو ماہر تو اس کے ماتھے پر بلتے اور جبڑے کی رگیں تنی ہوئی تھی میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی افیر نہیں تھا بشک نہ ہو مگر آپ کو عدالت کو یہ کہنا کے کیجز دیکھتی ہوں ماہر بے ججز افیرز کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ آپ کی گناہ پر یقین کر لیں گے رکابت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اللہ اللہ وقات حانم بیربل نے ماتھے کچھ ہوا کبھی آنر کا لفظ سنا ہے میرا بھائی بھائی جتنا پیسے کا لالچی جھوٹا اور دھوکے باز ہو جائے وہ اس طرح کی نیچ حرکت نہیں کرے سوزی نے شان اچھ کھائے آپ کے پاس دو اپشن ہیں یا آپ اپنی زندگی بچا لیں یا اپنا آنر صبح آفیس میں ملیں گے اس نے ٹیبلٹ اٹھایا اور بیگ میں ڈال دیا دروازے تک بڑھ گئے میں بتا رہا ہوں اس لڑکی کو یہاں بھیجنے میں بھی مالک کا کوئی ایجنڈا چھپا ہوا ہے وہ دروازے تک جا رہی تھی جب بیربل بلند آواز میں پیچھے سے کہا بس کرو بھی بیزار ہو گیا تھا موبائل اٹھا اور پھر بیدلی سے واپس پھینک دیا بیربل نے گوھر سے اس کی یہ حرکت دیکھی مالا نے جواب نہیں دیا اس نے پیر لمبے کر کے سوفے پہ دیا اور دوسرے ہاتھ پہ سر جمع لیا اسے اپنی شوہر کا سچ نہیں سننا اس نے شانے اچھکا دیا بہت سا گلٹ بہت نے بیربل مالک کو کال کرے گی ماہر نے جواب نہیں دیا وہ شدید برے مون میں دکھائی دے رہا تھا بس سر جھٹک کی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے باہر اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے سوزی فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی اس نے مجھے زیاد کی بیوی کے بارے میں بتایا حالانکہ آپ کو بتانا چاہی تھا وہ جیسے خفہ ہوئی تو تم نے اسے کیا کہا یہی کہ آپ کے پاس دو اپشن ہے وہ اپنی بات دہرانے لگی لفٹ نیچے جا رہی تھی اور اس کے دھاتی دروازوں میں سوزی کو اپنا عقص دکھائی دے رہ تھا کیا تم نے اسے تیسرا اپشن بتایا ہے ان کی آواز سرد آواز گونجی سوزی ہلکا سا مسکر آئی اس کی کنچوں جیسے آنکھی چمکی اتنی جلدی نہیں ورنہ وہ مجھ پہتیبار نہیں کرے گا پہلے اعتبار قائم کہونے دیں پھر میں تیسرا اپشن اس کے سامنے رکھوں گی وہ لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہہ رہی تھی دور جاتے ہوئے اس کی آواز مدھم پہ رہی تھی مالا نے ہاتھ بھڑھا کہ دروازہ دکھیلہ وہ کھلتا چلا گیا وہ لکٹ نہیں تھا اسے جیسے حیرت ہوئی یہ لکٹ کیوں نہیں ہے وہ ایک سفید سا ہال تھا بہت سی فرشی میز وی اور کوشن رکھے تھے لیکن وہ خالی تھا وہاں کوئی زی نفس نہ تھا ہال میں کوئی کھڑکی نہ تھے نہ کوئی دروازہ محض وہ دروازہ کھلا تھا جس سے وہ داخل ہوئی تھی اس کے ساتھ دن کی روشنی بھی اندر آئی تھی اس کا رخ ایک دوسرے دروازے کی جانب تھا اس جیسے معلوم تھا کہ یہاں اس یہ جانا ہے وہ قدم چلتی اس دروازے تک آئی ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو پھر سے حیرت ہوئی وہ بھی لک نہیں تھا مالا نے اس تکیلا اور وہ کھلتا چلا گیا اندر بان پہ فڑل تھی لمبے گنگ ریال بال کمر پہ گر رہ تھے ہلال آہٹ پہ اس نے چہرہ موڑ کی دیکھا مالا کو آتے دیکھ وہ مسکر آئی اس کے گال میں ڈیمپل سا پڑا تھا وہ اس ڈیمپل کو پہچانتی تھی ان بھوری آنکھوں اور بے تہاشا موڑی ہوئی پلکوں کو بھی بہت چانتی تھی دروازہ کھلا تھا وہ تہیور سے کہتی اندر آئی ہلال مسکر آ کی اسے دیکھے گئی مالا اس کے سامنے زمین پہ پنجو کے بل بیٹھی ایسے کہ دونوں کے چہرے آمنی سامنے تھے دروازہ لوک نہیں ہے ہلال مجھے پکارنا چھوڑ دو اس نے اس کے ہاتھ دبائے اس کے آنکھوں میں منت بھی اور آنسو بھی میری اپنی زندگی اس وقت بہت مسٹ اپ ہے ہلال میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتی تمہیں خود کو بچانا ہوگا پھر اس نے دوبارہ چمبے سے دروازے کیوں دیکھا دروازہ کھلا ہے تم جب چھو بھاگ سکتی مالا وہ ہنوس مسکر آ رہی تھی میں تمہیں نہیں پکار رہی پھر کس کو اس سے الجن ہوئی اپنی ماں کو شاید اس نے سوچا کہا نہیں میں انتظار کر رہی ہوں ہلال کے ہونٹ اب بھی نہیں ہلے کس کا میں انتظار کر رہی ہوں وہ مسکراتے ہوئے بینہ ہونٹ ہلائے کہہ رہی تھی اس کی آواز میں ایک دوسری آواز مخل ہوئی چائم ایک دو تین مالا نے چونک کے آنکھیں کھولی پھر تیزی سے اٹھ بیٹھی وہ اپنے ہوتیل روم میں تھی اور کمرے میں صرف ایک لیمپ چل رہا تھا اس نے اپنی آنکھوں کو چھوکا وہ ابھی تک نم تھی اس نے کر رہا کہ گنپٹیاں تھامی اوہ حلال میرا پیچھا چھوڑ دو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتی میری اپنی زندگی میں بہت مسئلے ہیں آنکھیں کھولی تو دھیان اس ٹائم کی آواز تک گیا اس کی ایمیل ٹون اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو اس دفعہ میں تمہیں پارٹنرشپ سے کم کچھ نہیں آفر کروں گا مالا کوئی چھوپی ہوئی ٹرمز نہیں کشمالا مبین جیسی پارٹنر نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم تم شادی کے بعد کہاں گئی ہو لیکن مجھے امید ہے کہ تم ضرور آوگی اس کے پل کو کنارے ایک دفعہ پھر سے گی لگے لمحے بھر کے لئے وہ دن یاد آیا جب وہ اوشن سے سامان ڈال کر نکلی تھی ایک راستہ کھل گیا تھا وہ اسلام آباد واپس جا سکتی تھی وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکتی تھی وہ اپنے بستر سے اٹھ پردے کھول گئے نیچے نیلا تالاب دکھائی دے رہا تھا اثر کی روشنی سارے میں پھیلی تھی وہ جانے اس وقت آکے سوئی تھی وقت کا دھیان نہیں تھا لیکن اس وقت ایک حیال سب پہ آوی تھا وہ اسلام آباد واپس جا سکتی ہے اس ملک سنکل نا تھا اس کوئی فیصلہ لینا تھا ذہن میں بہت سوال یا نشان کھڑے ہو گئے وہ صرف ایک شخص تھا جس صاف جب آباد کی امید تھی مجھے آپ کی مدد چاہیے وہ کھڑکے کے ساتھ کھڑی کرسی پہ بیٹھیں پیر میز پہ رکھے فون کھان سے لگائے ہوئے تھے نگاہیں پھڑکی میں رکھے پودو پہ جمی تھے جس کے کنارے ڈوپتے سورج کی گلابی روشنی میں دمک رہے تھے پیسے چاہیے مالک فرید کی برف چیسی آواز گھونجی نہیں چاہیے نہیں یا مانگیں گی نہیں دونوں اس نے بے پرواہی سے کندے اچکائے مجھے اس ملک سے نکلنا ہے اور آپ کے لئے مجھے زیاد کے افشری سے رینٹری نکال کیا کوئی طریقہ ہے جو زیاد سے طلاق دیلیں اور چلی جائیں سمپل اور اس کے انداز اس کے اندر ایک ناخشکوار سے لہر اٹھ اوہ نہیں یہ لفظ آپ کتنی آسانی سے یہ لفظ نہیں بول سکتے کیوں کیونکہ وہ جیسے خود بھی علج گئی وہ کچھ پوچھ رہے تھے وہ کچھ اور کہ رہے تھے کیونکہ یہ ایک ٹیبو ہے مالک صاحب میں کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں دنیا کی سب سے پڑی لکھی اور امیر عورت کے لیے بھی یہ لفظ بھی لفظ ہی ہے جتنا ایک غریب اور انپلڈ عورت کے لیے ہوتا ہے کیوں انہوں نے دہر آیا کیونکہ اس لفظ کے ساتھ ساری عمر رہنا پڑتا ہے یہ ایک لفظ میری پوری ذات کو ڈیفائن کرنے لگے گا اسے جڑ جڑی سی آئی آپ کو یاد ہے آپ کا شوہر ایک قرائے کا قاتل ہے اس نے کرب سے آنکھیں بند کی سر میں درد ہونے لگا تھا جانتی ہوں آپ صرف سچ جانتی ہیں سچ کی پیروی کا حوصلہ نہیں ہے آپ میں سچ کی پیروی اسے چونک کے آنکھیں کھولی خود کو سچ کے حوالے کر دینا اور یہ دیکھنا کہ آپ کو ہاتھ جوڑے میں پاکستان جاؤں گی زندگی دوبارہ شروع کروں گی لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی جیسے بہت سی عورتیں رہتے ہیں ہماری فیملی میں بہت سی عورتیں ایسے ہیں جنہوں نے طلاق نہیں لی وہ الگ ہو گئیں شاید اس لئے کہ ان کے بچے تھے آپ کے نہیں ایک میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہوں گی تو وہ مجھے زبردستی کیوں رکھے گا اسے معلوم ہے کہ آپ اس وقت کہا ہیں نہیں یعنی آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس نے آپ کا پیچھا نہیں کیا ہوگا مالک صاحب اس کی آواز میں بیزاری در آئی وہ کوئی گریپی سا آدمی نہیں جو میرے پیچھا کرے گا اس کے جرائم ایک طرف میرے ساتھ اس کا رشتہ الگ ہے وہ مجھے اس تمبول جانے سے نہیں روک سکتا تھا میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا میں اپنے حقوق جانتی ہوں وہ تل خوئی وہ کیا پوچھ رہی تھے شاید ماہر ٹھیک کہتا ہے کس پارے میں یہ کہ زیاد نے آپ پر سہر عشق کیا ہے وہ جہاں تھی وہ ہی ٹھہر گئی کان فون سے اٹھا گئی اسے گورا پھر واپس کان سے لگایا اس کی حیرت بیزارے میں بدل گئی ماہر نے یہ تھیوری آپ سے شیئر نہیں کی انہیں جیسے اپنی غلطی کا حساس ہوا یہ دنیا کی سب سے بچکانہ بات ہے اس کا چہرہ گلاوے پڑھنے لگا وہ یہ سمجھتا ہے کہ زیاد نے مجھ پہ کوئی جادو شدت غیس سے اس کی مٹھیاں بھیج گلی آپ سب ایک جیسے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں میرا کا سور ہے مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے مجھے واقعی آپ کی فیملی سے دور رہنا چاہیے اس نے اس سے فون بند کیا اور پاور کا بٹن دبا دیا مالک صاحب اپنے ایمانداری اپنے پاس رکھے اسے ان کی ضرورت نہ وہ کوئی گڑیا تھی جیسے کوئی جادو گر اپنے مرضی سے جس چاہے موڑ دیں اچھی بات ہے پڑھ رہے وہ جیل میں اپنی تھیوریز کے ساتھ اسے ماہر فرید کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اندران دروازے کا ہینڈل گھوم آیا تو اندر کی طرف کھلتا چل گیا اس کے کمرے میں مالا کے خواب کے برعکس نفیس سنگل بیڈ اور گلابی اور سفید سٹیڈی ٹیبل رکھی تھی جس میں بکشف بنا تھا وہ اسی کرسی پہ بیٹھی تھی سامنے میوزک باکس رکھا تھا لیکن ہلال کے ہاتھ اس سے دور تھے اب تو میوزک باکس نہیں بجاتی اندرانی نے دوت کا گلاس اس کے ساتھ رکھا اور بغور اس کو دیکھا ہلال نے جواب نہیں دیا وہ اسی طرح آنکھ میوزک باکس پہ جبائے بیٹھی تھی جیسے کچھ سوچ رہی ہو دروازہ کھلا ہے ہلال تم جب چاہے یہاں سے بھاگ جا سکتی ہو اندرانی نے تن سے یاد دلایا مجھے معلوم ہے پھر چلی جاؤ موزک باکس بچانے سے کون آئے گا تمہاری مدد کے لئے ہلال نے قریب رکھا ہیئر برش اٹھایا اور اسے سر پہ رکھ نرمی سے نیچے لے جانے لگی اگر نہیں بھاگ نہ یہاں سرکار کی بات مان لو پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکی اور آواز سرگوشے میں تبدیل کی تم سمجھتی ہو تم بہت اچھی ہو اس لئے تم سرکار کی بات نہیں مانتے لیکن میں تمہیں بتاؤ تمہارے اندر بہت سا شر چکا ہے حلال اس لئے تم یہاں سے نہیں بھاگ میں انتظار کر رہی ہوں وہ بھائی جانب کے بالوں کو برش پھر رہی تھی اس کا چہرہ ہمیشہ بیتاثر تھا اپنے بھائی کا اندرانی حیرت سے دیکھے گئی وہ اس کے لئے ایک نئی بات تھی حلال نے برش رکھا اور ہاتھ آگے بڑھا گھ کپ میں کھڑی رنگین پینسل نکالی پھر نوٹ بک سامنے اور صفحے پلٹایا اب ایک اورہ کاغت سامنے تھا اس کی انگلیاں ہاتھ تیزی سے رنگ بھرنے لگیں اندرانی نے غور سے اس صفحے کو دیکھا اسے کبھی سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ کیا بناتی ہیں لکیر رنگ عجیب سی شکلیں اندرانی کو خوف سا محسوس ہو وہ چپ چاب وہ دودھ کا گلاس ویسے ہی پڑا رہا وہ بظاہر ایک عام سا گرم دن تھا لیکن اس دن کا اقتطام اس کی سوچ سے برعکس ہونے والا تھا وہ جب لے عمر میں بنی کافی شاپ کی کھٹار کارڈ واپس رکھا اور اس رو ہونٹوں سے لگائے گھونٹ بڑھتے باہر نکلی وہ بقایا بیلنس دیکھنا نہیں چاہتی تھی وہ عدد مزید گھٹتا جا رہا تھا جب ختم ہوگا تب کی تب دیکھے جائے گی باہر دن روشن تھا یہاں سیڑھی نیچے جاتی تھی اور ان کی دہانے سے حرم کی حدود شروع ہوتی تھی وہ سیڑھیوں پہ کھڑی چند لمحے ان اونچے دروازوں کو دیکھے گئے جو انسانوں اور اللہ کے گھر کے راستے میں بنے تھے ماں آج سے کئی برس پہلے حرم گئی تھی ہج انہوں نے بابا کی زندگی میں اسے سناتی حرم شریف ایسا ہے کعبا ایسا ہے یوں اس کے گیٹ ہوتے ہیں ہم کن فہد گیٹ سے داخل ہوتے ہیں لیکن اسے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے کعبی کیسے اور کہاں ہوتے ہیں ٹی وی میں جن کعبا کو اس نے دیکھ رکھ وہ اس کا ماں کے ساتھ پہلا اور آخری عمرہ تھا ان دنوں ماہی کا تازہ تازہ مسکریج ہوا تھا اور ماہی اس کا کسروار دوہ کا ائرپورٹ کو تھیر آتی تھی جس میں اس کا سرخ والٹ کھو گیا تھا اور اس مہربان اجنبی سے مدد لی تھی ماہی کا کہنا تھا کہ یہ اس ٹریس کی وجہ سے ہوا اس کے کچھ دن بعد وہ لوگ عمرے پہ گئے ماہی کینیڈا میں تھی اور ماہ ان دنوں اس کے لیے بہت پریشان رہتے تھی اس عمرے میں اس پہلی دفعہ کابی کا نقشہ سمجھ میں آیا ایسا کہ پھر بھولا ہی نہیں شادی زیاد کے ساتھ جدہ آنے سے اب تک زیاد عمرہ کرنے پر آزی نہ ہوا تھا وہ جتنا کہتا کہ اس کا بہت دل ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ عمرہ کریں وہ وقت ہی نہیں نکالتا تھا استمبول جانے سے پہلے اس نے بہت چاہا کہ وہ اور رامین ہی عمرہ کر آئیں تھی اس صبح وہ فجر کے بعد حرم آئی حرم شریف ویسا ہی تھا جیسا چند برس پہلے تھا شاید کچھ بدلہ تھا شاید نہیں مجھشتہ دفعہ وہ بہت مسروف تھی آوشن کو ریموٹ لی مونیٹر کرنا سا سا جاری تھا اس دفعہ اس کے پاس وقت ہی وقت تھا عمرہ کرنا اتنا طویل اور مشکل عمل نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے تواف آسان تھا صحیح قدر اور مشکل کربطہ دس ہزار قدم سے کم میں ایک عمرہ آرام سے ہو جاتا ہے اس نے اپنے لئے کوئی دعا نہیں مانگی صرف ماں کے لئے مانگا جو بھی مانگا پھر فارغ ہو کے باہر آگی جبل عمر سے کافی لی اور اب وہ ان سیڑھی وں سے دہانے پر کھڑی حرم کے آلی شان عبواب کو دیکھ رہی تھی کیا وہ واپس جدہ جلی جائے یا اپنے لئے حرم میں جا دعا مانگی وہ کچھ دیر وہ کھڑی رہی تھا ٹکرا وہ رکا نہیں پیزی سے سیڑھی اترتا گیا وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے سر پی کیپ پین رکھا تھا لیکن اس کے عبرو ناکوشی سے بینج گئے کہنی سہلا کے سر جٹکا یہ حرم شریف کے حدود تھی یہاں انسانوں سے لے کر چونٹیوں تک کو امان حاصل تھی یہاں کسی کا دل نہیں دکھا جاتا یہاں کسی کو ٹوکا نہیں جاتا وہ نظر انداز کر زیلی اترنے لگی حرم کے حدود میں سبز نیلے میرون یونیفارم اس میں مختلف ورکرز کام کر رہے ہوتے تھے سب سے نچلے طبقے نوکری بنگالی اور پاکستانی کرتے تھے آلہ عہدوں پر صرف عرب فائز ہوتے تھے وہ کنگ فہد گیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اسے اپنے لئے ایک دعا مانگی تھی تب ہی راستے میں ایک جوڑے نے اسے روکا آپ پاکستانی ہیں ایک پریشان شکل بنائے عورت اور سات مرد مالا نے پر ہاتھ کا چھجا بنا آنکھ چھوٹی کر انہیں دیکھا ہرم میں ایک سیکشن ہے جہاں کوئی چیزیں مل جاتے ہیں آپ جا کر کسی شرطی یعنی پولیس میں ان سے بات کر لیں نہیں تو میں کسی کو بلاؤں وہ کہ آگے بڑھ جانتی تھی کہ ان پر اثر نہیں ہوگا یہ اس کو آج صبح سے ملنے والا تیسرا جوڑا تھا حرم کی حدود میں پاکستانی سکیمرز بڑے پڑے تھے جو کعبے کی اتنے قریب ہو کے بھی دیگر پاکستانی کو لوٹ میں سے باز نہیں آتے تھے بہت سے لوگ ان کو پیسے دے دیتے بہت سے جھار پھراتے ان کا آئی خانہ کعبہ ایسا نہیں ہے کہ سڑک سے نظر آ جائے اس تک جانے کے لئے ایک اونچی چار دیواری بنی ہے اس چار دیواری میں چند دروازے ہیں جن سے گزر کے خانہ کعبہ تک پہنچا جاتا ہے ان دروازوں کو اونچے اونچے مینار بنے ہیں اس گیٹ کے تین دروازے تھے جی انہیں عبور پر تو چھت سے ڈھکا مسجد کا ہال شروع ہو جاتا اس طویل ہال سے آگے جی نہیں جو نیچے سفیل سہن تک لے جاتے تھے جو کعبہ کا سہن تھا جسے سب پہچانتے تھے اس کو مطاف کہتے ہیں لیکن کعبہ اس سین تک پہنچنے سے پہلے ہی دکھائے دے دیتا ہے کسی ستون کے اور سے ایک دم سے کعبہ نظر آجاتا ہے پورا نہیں بس کوئی ایک سیاہ کونہ جس پہ سنہرے دھاغوں کا کام ہوتا ہے وہ ایک نظر جب سے قیمتی ہوتی ہے اس ایک نظر کی تیاری پہلے سے کی جانی چاہیے اس ایک نظر میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے چاہے دنیا مانگلو چاہے آخرت چاہے دونوں صبح جب وہ اندر داخل ہوئی تھی تو اس نے اپنی ماں کے لئے دعا مانگی تھی لیکن اسے خود کیا چاہیے تھا وہ ابھی تک باب الملک کہ اسے آزادی چاہیے تھی ہاں اسے اس ملک سے آزادی چاہیے تھی اور اسے سچ کی پیر بھی کرنی تھی وہ ننگے پیر چلتی اندر داخل ہوئی ہر قدم پر دل دھڑک رہا تھا ابھی کہیں کسی کونے سے خان کھا بکی جلک نظر آ جائے گی بس وہ لمحہ ضائع نہیں کرنا کیونکہ اکثر لوگ لمحہ ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ابھی تک ٹی وی پر کعبہ دیکھ ہوتے ہیں انہوں نے حقیقت میں اسے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چکوٹ سیاہ عمارت ہیں ہاں ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے لیکن ایک عمارت ہی ہے وہ سارے مسئلہ یہی ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے اس عمارت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نظر اور کعبے کے درمیان کیمرے کا شیشہ جاتا ہے اور اس شیئے کا رستہ رکھ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عزل سے ابت تک کے لئے خانہ کعبہ میں دیکھتے آئے ہیں لیکن جب وہ اسے حقیقت میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے جسے وہ دیکھتے آئے تھے یہ تو کچھ اور ہے خوبصورت ایک بہت آلشان اور خوبصورت گھر جس میں اللہ نے ایسی محبت اور کشش رکھے ہے کہ اسے نگاہ نہیں ہٹتے اور لوگ دم سادے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں بلکل دم بخود کیونکہ وہ کعبہ آئے تھے دعائیں کبھول کروانے بکشز کروانے عمر اور حج کے نفل اور فرض پورے کرنے وہ محبت کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ اس خوبصورتی کے لئے تیار نہیں ہوتے جو اس گھر کو چاروں طرف سے لپیٹے ہوئے ہیں وہ اپنا سوچ کے آئے تھے عبادت کریں نماز پڑھیں دعائیں مانگیں لیکن اس سیاہ خوبصورتی کی خوبصورتی سیاہ گھر کی خوبصورتی ان کو جکڑ لیتی ہیں کعبے پر ڈالی جانے والی ہر نظر کا ثواب ہے اور جب نظر اس سیاہ غلاف کی طرف سفر کرتے ہوئے بھٹک رہتا اور جب وہ گھر آسان میں آتا ہے تو انسان کو اس سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے پھر وہاں سے جانے کا دل نہیں چاہتا پہلی دفعہ جانے والے یہ سوچتے ہیں کہ ایک فرض یا نفیل ہی ہے اسے مکمل کر کے واپس آ جائیں گے لیکن وہ اس محبت کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ اس گھر کو دیکھ نہ لیں حرم شریف میں پہنچ کر انہیں اس گھر سے محبت ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اللہ انہیں پھر سے بلا لیں انہیں واپس آنا ہوتا ہے بار بار آنا ہوتا ہے نیک ہو یا بد دیندار ہو یا گناہ گار اللہ کی سارے بندوں کو اس گھر سے محبت پہل میں ہو جاتی ہے وہ واپس جا کے اپنے آمال درست کریں یا نہ کریں وہ محبت ختم نہیں ہوتے وہ نیچے مطاف میں ایک ستون کے ساتھ آگ کھڑے ہوئی یاسیت سے اس سیاہ گلا سے لپٹے گھر کو دیکھا ایک ہاتھ سینے پہ رکھ لیا اسے کیا مانگ تھا آزادی سچ کی پیروی ہاں اسے پاکستان واپس جانا تھا سارے الفاظ تیار تھے سفید اس کاف پہنے لڑکی نے دعا کے لیے آات اٹھائیں مجھے زیاد سلطان کی حقیقت جاننی ہے جو الفاظ ہونٹو سے نکلے یہ وہ نہیں تھے جو کشمالہ نے سوچے تھے وہ کچھ اور مانگ چاہتی تھی آزادی اس ملک سے نکرنا اسے زیاد سلطان کی حقیقت نہیں دیکھنی تھی مزید نہیں پہلے جو دیکھ لیا وہی بہت تھا دور اندر جانتی تھی آج جسم نے پھر سے دماغ سے بہواوت کر دی وہ کتنے دیر گمسم سے وہیں کھڑی رہی اس کا جسم کیوں چاہتا تھا کہ اسے اصل چہرہ دیکھنا اس کا دماغ ایک نئے صدمے سے متحمل نہ تھا پھر کیوں اس کی کونی سے پھر سے کچھ رکھ آیا مانہ نے چانگ کے دیکھا پہ ایک سیاہ لباس ایک سبز لباس والا خاک رو سر جکائ فرس پہ موف لگا رہا تھا کیا یہ وہی تھا اس کے عبر ناغواری سے تنگ گئے سر جٹکہ اور واپس اپنی توجہ سیاہ گھر کی طرف مبزول کر دی وہ سیاہ گھر اپنے پورے جلال کے ساتھ سدیوں سے وہاں کھڑا تھا آپ امیشہ کابا کے ساتھ کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتے کبھی کبھی آپ اسے بس دیکھتے جاتے ہیں وہ اتنا خوبصورت اتنا شان شوقت والا ہے کہ آپ دل چاہتا ہے کہ سال دنیا تھم جائے اور آپ جائیں سب کفن جیسا لباس پہن کے سر جھکائے یہاں آتے تھے کیا امیر اور کیا غریب کیا نیک اور کیا گناہ گا اس نے پھر سے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اسے اپنے اب اپنے بہن بائی کے لئے دعا مانگنی تھی تبھی کچھ پھر سے ٹکرایا تو تیورا کے گھومی وہی سب لباس والا خاک روب اس کے ساتھ سے گزر کے تیزی سے آگے بڑھ گیا اس نے زب سے گھونٹ بھرا کوئی ان پاکستانیوں میں سے نہ تھی جو حیوم شریف پوانس کے پولیس والوں اور سٹاف سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ سبر اور آمن کی جگہ تھی وہ اس پیچھے بھاگی وہاں حجوم تھا آج آ جا رہے تھے وہ ان کے درمیان چلتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا پھر وہ حجوم سے نگاہوں سے اور جھل ہو گیا وہ بھاگتے قدموں سے اس کے پیچھے لکھیں کسی سے تکرائی کسی سے معذرت کی یہاں تک کہ وہ آبی زمزم ڈال ڈال رہا تھا وہ بینہ پلک جھپ کے کسی ٹرانس میں چلتی ہوئی اس تک آئی اس کی نظری اس خاک روک کے بڑے ہاتھ پہ جمی تھی جس سے وہ گلاس اٹھائے ہوئے تھا وہ ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی لیکن وہ ہاتھوں کی ملک پہ صبح سو گوار سی خاموشی تھائی تھی حتی شمنم کی تبانائی بھی آج کم تھی وہ گاہے بگاہے فگر مندی سے ماہر کے آفیس کے بند دروازے کو دیکھتی پھر آس پاس کام کرتے ورکرز کو ماہر گرفتارے کے بعد پہلی دفعہ آفیس آیا تھا اور تب سے ماہول ایسا ہی تھا عجیب غیر یقینی اور عدم تحفظ کی فیضہ قائم تھی تم گرفتار کیسے ہو سکتے تھے ماہر آفیس کے اندر آزارہ دیوار سے لگے کاؤش پہ بیٹھی تھی چہرے پہ بیبسی بھرہ غصہ بھی تھا اور نگواری بھی لمبے بال شانوں پہ سیٹ تھے اور آنکھوں میں شدید خف کی تھی ماہر اپنی مرضی سے گرفتار نہیں ہوا بیربل بیزار سا ہوا وہ کاؤش کے دوسرے سیرے پہ ویٹھا تھا اور خاموش سا ماہر اٹھ کے سامنے اپنی پاور شیئر پہ آج اس کا کمپیوٹر ٹیبلٹ سپ آف تھا ساری سکرینز بوجی تھیں کوٹ اور ٹائ پہنے وہ ظاہر ایک نئے دن کے لئے تیار تھا لیکن وہ کام نہیں کر سکا ہم نے اب بھی نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے ہمارے انویسٹر ایک ہفتے میں بھاگ جائیں گے اوپر سے کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں میں ویکنڈ پہ دوست کی شادی کے لئے انقرہ تک گئی تھی کال تو کر سکتے تھے نا سوری ہم بھول گئے تھے کہ تم ایک وکیل بھی ہو بیرول سے رہا نہ گیا زارہ نے بگڑ کے اسے دیکھا وکیل نہیں ہوں لیکن کم اس کم ماہر کے ساتھ تو ہوتی اور کیا کر لیتی تم زارہ وہ بال آخر نرمی سے کھانگارا دونوں بے اختیار اس کو دیکھنے لگے تم اس وقت میری اتنی مدد کر سکتی ہو کہ کیا کو سنبھا لے رکھو اور انویسٹر سے رابطے مرہ رہو یہ چھوٹا یہ چھوٹا کیس ہے جو جلد اپنی موت مر جائے گا زارہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھ اور اٹھ کھڑی ہوئی نہیں ماہر تم ایک دفعہ پھر قید میں چلے جاؤ گے میں ایک دفعہ پھر اس ہوگی کہ میں باہر لے تمہاری کاروباری پوزیشن کو برگرار رکھوں نہیں ماہر اس نے نفع میں سر ہی لایا میں پھر سے اس عذیت سے نہیں گزر سکتی تم اس حالت میں کیف کو چھوڑ اٹھ جا رہی ہو جب اسے تمہاری واقعی ضرورت ہے مبیر بلکی آؤ کی حیرر سے پوری کھڑ گئی بابا درست کہتے ہیں یہ سب بے مائنے ہیں میں پھر سے وہی ٹراما نہیں اس نے جرجری لے کر سر جٹکا اور تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی اپنے آفس میں آتے ہی اس نے موبائل سکرین کے انگوٹی کو زور سے دباتے ہو ایک کوئر ملائی سوری بابا وہ بھی آنکھوں سے کہہ رہی تھی میں یہ مزید نہیں کر سکتی میں واپس آ جاؤں گی میں ماہر کے ساتھ کئی برس کام کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں ایک دفعہ پھر وہ سب ہوتے نہیں دیکھ سکتی اس کی آنکھوں سے آنسو پھرشانی اس کی طرف گھوما وہ اپنی سیٹ پہ ٹیک لگائے خاموش شہر علیہ بیٹھا تھا اس بات پر ہلکے سے شانے اچھ میں کسی کے پیچھا نہیں جاتا اس وقت تمہیں زارہ جو مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا میں اس کے پیچھے بھاگ کے خود کو اپنی نظروں میں بے مسئیبت میں نہ پڑو گلٹ کا کانٹہ سینے میں چھبنے لگا وہ اسے دوبارہ کسی قید میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا زارہ کی طرح اسے سب یاد تھا ایسے تو ایسے صحیح وہ کھڑکی کے طرف دیکھنے لگا ماہر اس نے اس کے سینے میں پیوست ہوتے کانٹے کی جڑے مضبوط تھی اس نے الفاظ جوڑنے چاہیے میں تمہیں کچھ بتانا دروازہ ہلکی سی درود دستک سے کھولا اور سوزی کے مسئل آتے چاہرے نے اندر چاہا صبح پہ خیر وہ بیگ اور فائرز لی اندر داخل ہوئی بیربل فرید کا حلق تک کروا ہو گیا آ گیا مارٹیک ویٹیمن اس کی بڑھ بڑا ہٹ اتنی انچی تھی کہ مار کے گمرے میں رکھے ہر مرج ہوئے پودے تک نہیں سن لیا سوزین پہ اثر نہیں ہوا کندو تک آتے بالوں پہ ہیر بینٹ لگائی چھوٹی سیا کوٹ اور ہائی ویسٹ پہنے پینٹ والا سوٹ پہنے وہ مسکر آتے ہوئی آگے آئی اور بیربل کو مخاطب کیا مجھے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے جت آتے ہوئے انداز میں کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا شور بیربل تابداری سے اٹھا دروازے تک گیا اسے بند کیا اور واپس اپنی جگہ پہ بیٹ گیا بات کریں تانگ پی ٹینگ جماعہ کے اتمیان سے سوزی کو دیکھا اس کی پیچھانے پر بند پڑھیں شکایتی نظروں سے ماہر کو دیکھا جو ابھی تک کھڑکی میں رکھے پودے کو دیکھ رہا تھا پھر واپس اسے وکیل اور کلائنٹ کی رازداری بھی چیز ہوتی بیربل خود چوز نہیں کرتے سوزی بیٹھو اور پوچھو کیا پوچھنا ہے وہ کف کے بٹن کھولتے ہوئے آس دین پیچھے موننے لگا سوزی نے ایک کی نظر بیربل پر ڈالی جو اسی ڈیٹائی سے وہاں جمع تھا پھر ماہر کے سامنے والی کرسی کھیچی اور فائلز واقعی ذہنی مریض تھے آپ کو ابھی بھی شک ہے پھر دونوں میں سے کسی کوئی بھی اس کے طرف متوجہ نہ تھا نہیں میں صرف بیمار تھا یہ غلط فہمی کی بینہ پر کچھ عرصہ ایک سائکیٹرک بورڈ میں داخل دہا لیکن پھر مجھے ڈاکٹرز نے فٹ قرار دے دکھر بہا سے خارج کر دیا ڈاکٹرز بھی ترکی ججوں کی طرح رشوت دیتے ہوں گے اس کی بڑا ہٹیں خدم ہی نہیں ہو رہی تھی آپ کو آفیس کے لوگ سائیکوپیت اور ڈالرز کیوں کہتے ہیں ان میں کس نے مشہور کیا کہ آپ ایک سائیکوپیت ہیں میں نہیں خود میرے پاس اس کی لب سے گہری سانس لی اور گردن موڑے اسے دیکھا مالک بھی ایک مہربان انسان ہے جو مالک کو مہربان کی سپیلنگ بھی نہیں یاد ہوں گے مبیر بھر نے ناک سے مکھی اڑھائی لیکن اس نے با جاری رکھی جو چاہتے ہیں کہ ماہر جلد جلد رہا ہو جائے اور مالک ایسا نہیں چاہتا مہربان نے تیزی سے کہا وہ دونوں چونک کی اسے دیکھنے لگیں کیا مطلب مالک چاہتا ہے کہ ابھی میں کچھ عرصے اس کیس میں فسر رہوں تاکہ میری آنا کو کچھ اسباق مل سکے وہ ہلکا مسکر آیا آپ کیسے اتنی حیرت پر کابو وہ اپنی حیرت پر کابو نہیں رکھ سکی میں مالک کو بہت اچھے سے جانتا ہوں وہ ایسا نہیں چاہتے ہوں گے آپ پر بھروسہ کرنا چاہئے میں مالک پر بھروسہ نہیں کرتا ایک زمانے میں آپ کرتے تھے آپ نے سائیکیٹرک وارڈ میں داخل ہونے قبل اپنا پاور آف ایٹرنی مالک فرید کو منتقل کر دیا تھا وہ زمانے بیت کے بیت صدیان گزر دی اوقات آفس میں ایک سو گوار سے خاموش ہی چھا گئی پھر سوزی نے ایک فائل کھولی اور ایک صفحہ سامنے کیا کیا آپ نے واقعی اپنی سیکریٹری سبرینہ محمدتی کا جار قریب کیس کھایا سوزین اس کے ہاتھوں کے حرکت دیکھ رہی تھی اس نے جار کا ڈھکن ٹھایا اور لائٹر سلگھایا تم نے کبھی اس وقت کے بارے میں سنا جو آگے گزر جاتا ہے لیکن جس پر گزرتا ہے اس کی آداش میں رکم نہیں ہوتا وہ لائٹر کی شولے سے ممبتی کے سیاہ دھاگے کو سلگھا رہا تھا مسنگ ٹائم ہاں مسنگ ٹائم ایک بلیک آؤٹ سا جو سارے پر چھا جاتا ہے دھاگے نے آگ پکڑ لی سنہری شولے نے پل بھر کے لیے سارے کو منور کر دیا چار سال قبل میں تم سے زیادہ کسی پہتبار نہیں کرتا مالک وہ اس کے گھر کی دوسری منزل پہ بنے لیونگ روم کا منظر تھا کھڑکے کے سامنے دو ونگ چیئر نظر آ رہی تھی یہاں بیٹھنے والے کو باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ حلال سے پہلی دفعہ ملا تھا آج اس کے ملاقاتی عبد المالک فرید تھے دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز پہ ایک فائل تھی اور وہ کلم ہاتھ میں لیے آگے کو ہوئے بیٹھا بہت سنجیدکی سے کہہ رہا تھا میں تم سے زیادہ کسی پہتیبار نہیں کرتا مالک اس کے لہجے میں منت تھی یہ تمہیں میرے لیے کرنا ہے مالک فرید ٹانگ پہ ٹانگ جمع بیٹھے تھے سفید سلور بال جیل سے جمع تھے اور روبوٹ جیسا چہرہ سپار تھا لیکن کیوں میں کچھ ہفتے کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں میں خود کو تلاش کرنا چاہتا ہوں نانسنس انہوں نے ناپسندید کی سے اسے دیکھا اس بیوکوفانہ حرکت کی وجہ کیا ہے ماہر کے لبوں پہ زبان پھیر اس کی بڑی شیو ہوئی ہوئی تھی اور لباس ملکجہ ستھا آنکھو تلے ہلکے گہرے تھے اور جسم ہر گزرتے دن سپڑتا جا رہا تھا میں ٹھیک نہیں ہوں میرا دماغ الجا ہوا ہے مجھے کچھ اس نے جیسے الفاظ سلاش کی کچھ مینٹل ایشوز ہیں کیسے ایشوز وہ چند لمحے اسے دیکھ گیا کیا یہ دن ابھی آنا تھا کہ کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا کچھ ڈپریشن اور انزائٹ ہی تھرپی میں جاؤ ٹھیک ہو جاؤ وقتی طور پر تمہارے سپورٹ کر رہا ہوں یہ میری امانت ہے یہ سب میرے باپ نے تعمیر کیا ہے صرف تم اس امانت کو سنبھال سکتے ہو مالک تمہیں کبھی میرے باپ کی دولت کا لالش نہیں تھا انہوں نے جو مقام تمہیں دیا تم اس سے زیادہ نہیں چاہتے تھے تم ہمیشہ سے مجھے ہی سی ایو دیکھ چاہتے تھے میں واپس آؤں گا بس کچھ عرصے تمہیں ایکٹنگ سی ایو کے طور پر کام کرنا ہے اس نے کلم پھر سے مالک کے طرف پڑھایا مالک فرید نے نا خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے کلم تھام لیا میں صرف یہ چاہتا ہوں مالک کہ کچھ عرصہ تم میرا اعتبار کرو کچھ بھی ہو جائے تم مجھ پہ اعتبار کرنا نہیں چھوڑ ہو گے اور تم کبھی بھی شمس اور میری ماں کے ہاتھوں ایکس پلائیٹ ایکس پلائیٹ نہیں ہوگے وہ انگلی اٹھا کے تنبی کر رہا تھا اس کے آنکھیں گلا بھی ہو رہی تھی مالک فرید نے اس بات میں سر ہی لا دیا اور وہ جھکے کاغذ پہ سائن کر رہی تھے باہر کھڑکی سے پھیلی رات میں گھروں گھروں کے روشن چھتے اور اکہ دکھا بتیاں دکھائی دے رہی تھی سارے دنیا جیسے سو گئی تھی سارے منظر پر چھانے لگی اس تاریخی کے چھٹنے چھٹتے ہی ایک نئے دن کا منظر تلو ہوا وہ دیوار گیر کھڑکی اور پتروں سے بنی اونچی چھت والی عمارت کے ہال میں بیٹھا تھا آج وہاں رچ نہیں تھا نہ لوگ نہ اینک والا لڑکا سبرینہ اور وہ دوزان ہو کے کالین پر بیٹھے تھے ان کے سامنے شیخ بھی انہی کے انداز میں براجوان تھے ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک ہینڈ آؤٹ تھا جو وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تھے مہر نے پہلے اونچی پونی بنائے سیاہ آنکھو والی لڑکی نے سر کو اس بات میں خم دیا یہ کیا ہے مہر نے تامل سے اسے دیکھا جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ فرمائی ہے اس نے سر جکا کے کاغذوں کو دیکھا وہ سور فاتحہ سے شروع ہو کے ون ناز تک جاتے تھے پھر چہرہ اٹھایا تو وہی ارجن برقرار رہی اور آخر میں چند مسئلون دعائیں ہیں پھر جادو کے مریضوں کے لئے غسل کا مسئلون طریقہ ہے جو بیری کے پتوں سے کیا جاتا ہے یہ تمام عمال آپ کو کرنی ہیں مجھ اس نے کاغذ رکھ دی اگدم دل جیسے بیزار ہو گیا آپ کیا توقع کر رہے تھے مہر نے ایک شکایتی نظر سبرینہ پر داری اور پھر شیخ کو دیکھ جو تحمل سے دیکھ رہا تھا آپ کو میرا علاج ہے کہ علاج دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہوں اس میں آپ کو اپنا علاج خود کرنا ہوتا ہے مسلسل پڑھائی جتنی قوت ہے اس سے زیادہ پڑھائی گناہوں سے استناب اور متواتر صدقات اور دوسرا انہوں نے گہری سانس لیں دوسرا وہ منظر وہ رابطہ کر لیں اس میں آپ کو کچھ نہیں کر پڑے سوائے پیسہ کرنے کے اپنی محنت نہیں ہوگی جادوگر آپ کے اوپر عمل کرے گا اور یہ آپ کا چن جس کسی ہی طرح قابو میں کر لے گا لیکن اس صورت میں آپ اپنے آپ کو اس جادوگر کے حوالے کر دیں چاہتے ہیں اس نے سر جھکا دیا پھر بچینی سے وہ کاغوز اٹھائے یہ سب بہت مشکل ہے میں یہ کیسے کروں گا اس نے سبرینا کو دیکھا مجھے ان تسبیحات کے عادت نہیں ہے کام کرنے والے مرد کے لئے یہ مشکل ہوتا ہے جادوگر علاج انسان کو خود کرنا ہوتا ہے میں سارا دن بھی کہا بک بیٹ کی رکھی آپ پر دم کرتا رہوں تب بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو خود اپنے کرنے سے ہوگا اور اس سب سے پہلے آپ کو یہ دعا مانگنی ہوگی جادو کو کوئی بھی شیئے نہیں توڑ سکتی کوئی دعا کوئی جاستے میں حال ہو جاتے ہیں مگر میں چاہتا تھا کہ آپ علاج کریں اسے یہ سب پسند نہیں آرہا تھا وہ مسکر آئے آپ یقینا جم جاتے ہوں گے جم ٹرینر ایکسرسائز سمجھانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے لیکن کیا وہ آپ کی جگہ ایکسرسائز کرے تو آپ ہو ہے کہ روحانی معالج کو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے اکثر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ آج سے اسکار کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا اس نے بے دلی سے کاغل ستھام لیے پھر ایک شاہ کی نظر سبرینہ پڑھا رہی وہ قدر پریشان نظر آرہی تھی اونچی پتھر کی دیوار وں پہ سرمائی پن دیرے دیرے سیاہی میں بدلتا گیا یہاں تک کہ ہر طرف سیاہی چھا گئی پھر اس میں سے قاسم فرید کا سابق آفس نمائی ہوا جس میں نیم روشنی تھی ماہر عام لباس میں موجود تھا خاموشی سے وہ ایک ہوئی ماہر پس نے فکر مندی سے پکارا ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا سبرینا قدم چلتی کریے بھائی نگاہی میز پہ رکھی نیلی دانوں والی تسبیح پڑی اپنے بھی تک اسے جو انچوئی تھی اتنے دن گزر گئے بیربل کے پاس اس سمبول لیکن آپ کو اپنا علاج کرنا ہے بے شک وہاں جائیں لیکن ویکیشن کو ڈسٹریکشن کے دور پر استعمال نہ کریں مسئلے کی توجہ نہ اٹھائیں مسئلے سے توجہ نہ اٹھائیں وہ ابھی تک کک شیف کے سامنے کڑا آنکھوں میں آنکھیں اس میں رکھی کتابوں پہ جمی تھی اسے غصہ سا آنے لگا جسم گرم ہونے لگا اسے غصہ کیوں آ رہا تھا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہیلا لیکن اسے حساس ہوا کہ جسم وہاں سے ہیلا شاید قدم پہ پیچھے ہو گئے لیکن وہ مرکوز نگاہیں مرکوز تھی وہ صرف بک شیف کو دیکھ رہا تھا باقی جگہ تاریخ تھی بلیک آؤٹ کتاب تاریخ میں ڈوب گئیں پھر دیرے بک شیف کے ایدگرد روشنی واپس آنے لگی اس نے ہاتھ اٹھا کے سامنے کی اس کے ہاتھوں پہ کرچیاں تھی خون سے بھرے کٹ لگے تھے وہ بھی یقینی سے واپس پلٹا وہ آفیس میں کھڑا تھا جہاں چند منٹ پہلے کھڑا تھا لیکن آفیس کا کھلیا بگڑ چکا تھا ہر طرف چکنا چور ہوئے شیشے کی کرچیاں تھی بہت سے لوگ چیخت چلاتے لوگ اسے دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے اور وہ ایک کونے سبرینہ بیٹھی گردن پہ ہاتھ رکھ وہ بری طرح خانس رہی تھی اس کے سر سے کون بہر تھا اور گردن پہ سرک انگلیوں کے نشان تھے دیوار پہ ایک جگہ کون لگا تھا جیسے کسی نے اس کو گردن سے دبوچ کے اس سر دیوال سے مار دیا ہو ماہر فرید نے بیچ شکینی سے اس منظر کو دیکھا پھر اپنے ہاتھوں کو پھر اس کو کون کرچیاں ایک وقت غصے سے اس کو کچھ کہتا فون پہ کال ملا رہا تھا سبرینہ کھانس چلا رہی تھی کہ ان میں ماہر کا قصور نہیں تھا وہ ایک حاصل تھا کسی نے اس کون نارے چلتا جا رہا تھا اس کے ہاتھوں پہ لگے کٹ اب مندمل ہو چکے تھے شاید کچھ دن گزرے تھے لیکن وہ دن کہاں گئے تھے اس کو معلوم نہ تھا وہ وہ سڑک کنارے بیٹھ گیا سر ہاتھوں میں گرا دیا اس سے جاگنا تھا اس کے ذہن کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا اس جاگ نہ تھا لیکن ہر طرف اندھیرہ چھا رہا تھا تو ہر طرف دھوئیں کی مہک تھی چونگ کے ہاتھوں کو دیکھا کٹ اب پرانے ہو گئے تھے اتنی جلدی کیسے کتنے دن گزر گئے پھر اس نے چونگ کے تھی میں مزید آپ کے گھر کام نہیں کر سکتی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے وہ کیوں رو رہی تھی اس نے کیا کیا تھا ہر طرف پھر اندھیرہ چھانے لگا پھر تیز روزشلیوں نے اس اندھیرے کو توڑ دیا وہ آفیس کی رہداری کی چھت میں لگی تیز بتیاں تھی لباس کب پہنا وہ تو اپنے لون میں تھا وہ تو سگار پی رہ تھا اس کے ہاؤس کی پر کچھ کہ رہی تھی تب سے اب تک کتنے دن بیٹھ چکے تھے اس کا خود کو کانفرنس ہال کا دروازہ کھولتے اس نے دیکھا طویل میز کے گرد بیٹھے افراد دیکھ دم چونکے تم یہاں مدو نہیں ہو ماہر سربراہی کرسی پہ بیٹھے مالک فرید کے چہرے پہ ناغواری درائی وہ غصے میں میز کے دہانے تک آیا وہ غصے میں کیوں تھا جماعہ کو معلوم نہیں تھا لیکن جسم کو معلوم تھا میں نے تم میں امانت سومپی تھی امانت میں اس کے سیرے پہ مٹھی رکھے جھکا اور جب بولا تو آواز غصے سے کپ کپ آ رہی تھی اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے مجھے ووٹ آؤٹ کر رہے ہو تم لوگ مجھے بورڈ میں سے بے دخل کر رہے ہو اس کے آنکھوں میں سرخی سی جائے تھی اس نے کمپنی کو پبلک کرنے سے پہلے کیا سوچ تھا اس نے ایک پرس پہلے کمپنی پبلک کی تھی جب اسے ائرپورٹ والے لڑکی نے آئیڈیا دیا تھا اور اب آپ بوٹ کے سامنے جواب دیں ہیں یہ میری کمپنی ہے یہ میرے باپ کی کمپنی ہے اس نے زور سے مٹھی میز پہ رکھی بہت سی بوت پانی گر گئی مہر پلیز مالک کی آنکھوں میں تکلیف ابری تم لوگ مجھے میرے باپ کی کمپنی سے نہیں نکال سکتے آپ میڈیکلی فٹ نہیں ہے آپ کا رویہ گھر اور آفیس میں سب دیکھ چکے ہیں وہ تو شکر ہے آپ کی سیکریٹری نے چارجز پریس نہیں کی اوڑنا بہت سے لوگ ایک ساتھ بور رہے تھے مگر وہ صرف مالک کو دیکھ رہا تھا پھر وہ چونکہ مالک کے دائیں ہاتھ رابیل بیٹھی تھی اس کی ماں وہ بھی اس کی افسوس سے دیکھ رہی تھی اس نے واپس مالک کو مجھے بیدخل کر رہی ہم آپ کو بیدخل کر چکی ہیں آپ کا آپ اس کمپنی سے تعلق نہیں ہے آپ کے آئے دن کے بریک ڈاؤنز اور توڑ پھورٹ سے کمپنی کا ساکھ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے وہ میمبر تلقی سے کہ رہا تھا کمپنی کو اپنے میمبر بتائیں کہ ایک 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 اینک لگائے کاغذ پر پڑھ رہا تھا کون کون رابیل شمسود دین کو ایک 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 اٹھنے لگے وہ کسی ہاتھ نہیں دیکھ رہ تھا تمام ہاتھ اٹھ چکے تھے مالک ہاتھ نہیں اس نے بیبسی سے لب ہلائے بغیر چہرہ دائیں سے بائیں نہیں لائے اب اس کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا وہ خوف تا بیبسی تھی کسی بچے جیسی بیبسی وہ سب منتظر تھے اسے مالک فرید کے طرف دیکھ رکھ تھے یہ ان دونوں کی چال ہے یہ سب شمس نے کیا ہے میرے ساتھ وہ کہہ رہا تھا مہد کے کندے ڈھلک کہے وہ مٹھیا مٹھیا میز سے ہٹا کی سیدھا ہوا آنکھوں میں گلابی نمی تھی میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا وہ دو قدم پیچھے ہوا نفی میں سر ہی لائے دو بار تین بار واللہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں تم پہ دوبارہ اعتبار نہیں کروں گا پھر وہ الٹے قدم باہر نکلا دھار سے دروازہ کھولا سامنے شمز کھڑا تھا دیوار سے ٹیک لگائے سکینے پر بازو لپیٹھی وہ مسکر آ کے اسے دیکھ رہا تھا اپنی ماں کو مبارک نہیں دوگے ماہر اس کے لہجے میں کچھ تھا چیلنج کچھ اکساتا ہوا ماہر سبرینا کہیں سے بھاکتی ہوئی سامنے آئی اس نے ماہر کی کونی تھامی اس کو اگنور کریں یا کو اکسار آئے اس نے اپنی کونی چھڑائی چہرہ سرخ وہ اکتم آگے بڑھا ماہر اس کو جانے دو یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ چلائی تھی پلیز اپنے غصے کو کنٹرول کرو پلیز اس کی آواز پسے منظر میں چلی گئی اس نے خود کو آگے بڑھتے دیکھا اس کے ہاتھوں پہ لگے کٹ اب وہاں نہیں تہل کی بھوری لکی رہی تھی اس کے ہاتھ آگے بڑھے اس نے زور سے چمس کے موگ پہ مکہ دیمارہ وہ تیورہ کے نیچے گرہ اس نے مزاہمت نہیں کی اس کے ناک سے خون نکلنے لگا خون والا چہرہ اٹھا کی اس نے مسکرا کہ مائر کو دیکھا اپنی ماں کو مبارک نہیں دو گئے اس کی آواز دھیمی تھی وہاں اکھٹے ہوتے لوگ اس سے نہیں سن سکتے تھے لیکن وہ سن سکتا اس کا سارا خون ان ہاتھوں میں آ گیا ایسی کہ لگتا تھا مندمل ہو کے کٹ پھٹ پڑے ہیں اس نے دونوں ہاتھوں سے شمس کا سر پکڑ کے پوری قوت کے ساتھ دیوار پر دیمارہ شمس کا سر سر سے خون پھوارا نکلا لیکن اسے آواز نہیں لیونگ روم میں پھیلی تھی وہ کاؤش پہ بیٹھا اس کے گندوں کے گیرد سوفے کسی شور کی طرف لپٹا تھا اس کے ہاتھ کپ کپ پار ایتے اسے شدید سردی لگ رہی تھی وہ کہا تھا اس نے چونگ کے اطراف میں دیکھا 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 کوئی اس کے ساتھ پیٹھا تو ایک دم بدک کی ایک طرف ہوا وہ رابیل تھی ان کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا انہوں نے اس کے ہاتھ میں دھمایا مالک اور میں میں نے جو کیا تمہاری بھلائی کیلئے کیا یہ کچھ حرصے کیلئے ہے وہ فکر مندی سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی اسے یاد نہ آیا تھا کہ وہ کیا کہ رہی ہیں مالک نے کیا کیا شمز تمہاری وجہ سے اسپتال میں پڑا ہے شکہ کرو وہ بچ گیا اور وہ چارجز پرنس نہیں کرے گا اسے تمہاری حالت کا اندازہ ہے شمز شمز کون تھا جج کا کہنا ہے کہ تمہیں دندروس ہونے کی ضرورت بدر سے ہلال ہلال سے بدر تک کے چاند سیاہ رنگ کے چاند اس کی نظر ایک چاند سے ہوتی ہوئی آخر تک گئی پھر وہ چونکہ سامنے والے صوفے پہ کوئی بیٹھا تھا سفید بالوں والا آدمی جو افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا یہ کچھ عرصے کیلئے ہے ماہر کاغذ تھے انہوں نے رابیل کی طرف پڑھ آئے وہ ان پہ دستخط کر رہی تھی ایک دم بہت سے خوف بہت سے خوف نے اسے جگہ لیا لیکن وہ جگہ سے نہ ہل سکا نہ وہ بھاگ سکا وہ سامنے کھڑے تھے بھاگنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے ماہر فرید عدالت کی حکم کے مطابق اور آپ کی ماں کی اجازت سے حکومت آپ کو سائیکیٹرک وارڈ میں منتقل کر رہی ہے گزشتہ دو ماہ میں آپ نے پانچ مختلف شہریوں پر سائیکو سائیکو سس کی باعث قاتلانہ حملہ کیا ہے وہ کاغذ سے پڑھ کے روبوٹ کی طرح سنا رہا تھا وہ کھڑا ہوا بے اقینی اور خوف سے ان اہل کاروں کو دیکھا اس کے ہاتھ ایک سیکیورٹی ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی اہل کار بھی تھا اس کے ہاتھ میں ہت کڑی تھی مالک اس نے بے اختیار مالک کو دیکھا اس کے آنکھوں میں خوف تھا میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گ میں قید میں نہیں رہوں گا اس کا سارا جسم کام رہا تھا اسے سردی لگ رہی تھی مالک کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ نفع میں سر ہلا رہا تھا اگر میں گیا آج تم نے مجھے جانے دیا تو واللہ میں اس گھر میں واپس نہیں آؤ گا اس نے خطو کہتے سنا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے بال پسینے سے تر تھے اسے سردی لگ رہی تھی اور اسے گرمی لگ رہی تھی مالک نے بیباسی سے آنکھیں بند کر لی رابیل کا چہرہ آنسو سے تر تھا مالک پیچھے سے کسی نے اس کے کھندے میں زور سے سوئی چب ہوئی وہ مضاہمت نہیں کر سکا اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے دو لوگوں نے اس کو دائیں بائیں پکڑ بازوں سے تھاما وہ اب کے باہر لے جا رہے تھے اسے لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ گردن اٹھائیں اسے دیکھ رہی تھی اس کے گھنگرے آلے بال کندھوں پہ بکھ رہے تھے وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا گیا خالی خالی سے نظریں ہلال کے چہرے پہ جمعی تھے ہلال نے ہاتھ اس کے ایک رکسار پہ پھر انگلیوں سے نمی صاف کی وہ اپنی ننی انگلیوں سے ماہر کی گال پہ لڑکتے کترے کو اٹھایا تم کب آوگی ہلال نے نفی میں سر ہلایا کس کا اس کی مفلوش ہوتی آنکھوں میں اُلجان اُبری ہلال اس کے کان کے قریب جھوکی اور سرگوشی میں ایک نام لیا اس کے سمندر میں دوپتے ذہن پہ وہ نام ایسے سب تھو گیا جیسے کسی نے پتھر پہ نکیلی کنجر سے لکھ دیا ہو پھر وہ سامنے سے ہٹ گیا اور اسے آگے لے گئے اس نے ایک نظر پلٹ کے دیکھا دیوار پہ آویزہ چاند کے ادوار ابھی تک دکھائی دے رہے تھی اور ہلال بھی اسے ہاتھ ہلا رہی تھی کہ وہ آخری دفعہ تھا جب اس نے ہلال کو دیکھا تھا نگینہ بیگم نے مسکرا کہ موبائل فون خاند سے لگایا اور اسے چارجنگ پورٹ سے کنیک کرنی لگی اور اس وقت کچن کے دیانے بھی کھڑی تھی سنک میں چند ایک مہلے کپڑے دکھے تھے باقی کچن ساف سترہ سا تھا پاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ اونچے سٹول پہ ویٹھا زیاد تھا اینک لگائے وہ لیپ ٹوپ کھولے کی بورٹ پہ انگلیاں چلا رہا تھا میں اس روز ائرپورٹ پہ ماہی سے ملی وہ سنگ تک گائیں اور نل مزید نکھار بخش دیا تھا ماہی کون زیاد نے بے توجہی سے جواب دیا کھڑکتی کیز کی آواز دونوں کی گفتگو کے درمیان وقفوں میں سنائی دیتی تھی گورے جہاں کے بیٹی رشتے میں تمہاری سیکنڈ کزن لگتی ہے بلکہ ہاں سمجھ گیا کیا ہوا اسے اسے نہیں اس کی ایک بہن ہے تو مجھے تمہارے لئے پسند آگئی ہے وہ کپ کو بانی سے گزارتے ہوئے کہہ رہی تھی اس کا نام کا شمالہ ہے خوبصورت ہے کریئر بھی ہے سب سے بڑھ اپنے خاندان کی ہے میں اس پھر سے اپنا اسرار دھورا رہی ہوں یہی عمر ہے تمہاری شادی کرنے کی کپ اس ٹین پر اٹھا لٹکایا اور اس کے ساتھ آگ کھڑی ہوئی پھر نرمی سے اس کو کونی سے تھاما اس کے ہاں گی لے تھے جب شادی کرنی ہوگی بتا دوں گا ہمی وہ بیزار نہیں ہوا تھا بس ساتھ کی سکنت اچھ شادی کے لئے اچھی جوب کا ہونا ضروری ہے آواز پہ دونوں چونکے نظر اٹھا کے دیکھا لاؤنج میں بیٹے سلطان صاحب چہرے سے کتاب اٹھا تنزیہ بورڈ رہے تھے ان کے موجود کی سے ہیں ڈاکٹر ہوتے انجینئر ہوتے تو بات بھی ہوتی ان کا فون بجھلنے لگا تو وہ تلقی سے سر جھڑکتے باہر نکل گئے زیاد سلطان کے مٹیاں بھیج گئیں بیبسی سے انہیں جاتے دیکھا تب ایک گیلا ہاتھ اس کے کندوں پر آرکا تو چونکھا وہ اس کے ساتھ کھڑی محبت سے دیکھ رہی تھی ان کو اگنور کرو بیٹے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں بس وہ آپ کی صلاحیت اسے واقف نہیں زیاد نے گہری سانس نے لیپٹوپ سکرین فول کی اور پھر سنجید کی سے انہیں دیکھا کبھی کبھی مجھے ان کی محبت پر شک چھوئی سامنے ایک تصویر کھل گئی سبرینہ اس کا پتہ بھیج رہی ہوں ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے تاقید کہتے ہوئے چند بٹن دبائے زیاد نے سر ہیلا دیا اور اپنی سکرین واپس کھولی اب وہ تصویر وہاں منتقل ہو چکی تھی وہ زیر لب بڑھ آتے ہوئے اس کا پتہ پڑھنے لگا پھر ماں کو دیکھا تو چونگ گیا وہ اپنے موبائل پر اسے کچھ دکھا رہی تھی چہرہ معاشرے کی خوبصورتی کے میاں کے مطابق پرفیکٹ چہرہ گوری سپید رنگت گلابی رنگت سبز آنکھیں پور کشش مسکراہ یہ کشمالہ ہے جس اس کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی زیاد سلطان کے چہرے پر کچھ سا گیا یہ مجھے پسند نہیں کرے گی امی آپ ایک دفعہ ہاں کر دیں آپ کی امی کے لئے کچھ مشکل نہیں مسکراہ کے معنی فیض انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے موبائل سکرین بجھا دیں زیاد زیاد کی جانے کی بعد انہوں نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا اور پھر اسے اندر سے لوک کیا پھر تیز سوانہ قدموں سے چلتی نیچے آئیں بیسمنٹ میں سب کچھ تیار تھا ہمیشہ کی طرح ایک بغلی کمرے میں انہوں نے لباس بدلا بال بکھی رہی کچھ گدلا سا جسم پہ لگایا ہر طرف بدبوس ہی پھیلنے لگی پھر وہ اپنی جگہ پہ چوکڑی مار کے بیٹھی ان کا چہرہ مطمئین اور پرسکون تھا سامنے ایک پرنٹ شردہ تصویر رکھی تھی جس میں وہی سبز آنکھوں والے لڑکی مسکرا رہی تھے نگینہ بیگم اور سرکار نے مسکرا تصویر کو دیکھا پھر ایک باکس میں ہاتھ ڈالا جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں گڑیا کا پتلا سا تھا انہوں نے سبز مارکر سے اٹھا کے آنکھوں کی جگہ پہ نکتے لگائے پھر مسکرا کے اسے دیکھا اور زیرے لب کچھ بڑھ بڑھ آنے لگی پتلا دیرے دیرے گرم ہونے لگا پھر انہوں نے اسی طرح کچھ پڑھتے ہوئے ایک سوئی اٹھائی اور این پتلے کی سینے میں گار دی سینکڑوں میل دور کشمال مبین چلتے چلتے ایک دم رکی بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھ دھوری ہوئی ایک دم ایسی تکلیف اٹھتی تھی کہ لگتا تھا کسی نے دل میں خنجر کھوم دیا ہو کیا ہوا مالا مہید رکھ گیا وہ ماں کی ویلچیر دھکیل رہا تھا وہ سب ابراہیم خلیل روڈ یعنی مکہ کے کنارے پر چڑھ رہے تھے اس ان کا رخ خرم کی طرف تھا زہر کے نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا بس جگہ مل جائے ان تینوں کو چل دی سی وہ اب جب وہ دھوری ہوئے راستے میں کھڑی ہو گئی تو پیچھے سے آنے والے معتمیرین اور آجیوں کا راستہ رکھ گیا کچھ نہیں اگدم درد ہوا تھا تکلیف اسی طرح غائب ہو گئی جیسے کبھی پہنچی ہی نہ ہو وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی یہ ان دنوں کے بات ہے جب وہ تینوں اکھٹے عمرہ کرنے آئے تھے مالا ٹھیک ہو بیٹے ماں پریشان سی اس ماں نے قدر خفقی سے اسے ٹوکا مہیت نے ویل چیئر دھکیل نہ شروع کر دی ماں ویسے تو ماں ویسے توانا تھی چل پھر سکتی تھی لگن ان کو ہوٹیل دور ملا تھا تو ان کے فرح بھی وجود کے لیے روز اتنا چلنا مشکل تھا جی بس رکھتی ہوں وہ اس کرین پہ الچی ہوئی تھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے اوشن میں وہی حل کر رہی ہوں اب وہ حرم کے سفید فرش تک پہنچ چکے تھے کنگ فات گیٹ سامنے تھا اور وہ تب بھی فون ہوتوں کے قریب کی آوڈیو میسج بھیج کر ورکرز کو کچھ سمجھا رہی تھی مہید نے افسوس سے سر جھٹکا مہید کبھی کام سے آف بھی کر لیا کرو اچھا بابا ایک منہ وہ کچھ پریشان تھی سینے کا درد اب انکہ ہو چکا تھا لیکن کام کے مسئلے تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے آپ لوگ چلیں میں آتی ہوں مہید ماں کو لے کر آگے بڑھ گیا وہ وہ باہر ایک جگہ زمین پہ بیٹھ گئی ابھی ازان نہیں ہوئی تھی اسے جلدی جلدی اپنے ورکرز کو ہدایات چند ہدایات آوڈیوز کے ذریعے بھیجنی تھے پھر وہ فون آف کر دے گی مالا ایک سرگوشی سی دیوار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا سنو اس نے بکارا کچھ تھا اس میں کوئی کشش وہ عبرو بھیجن سے دیکھتے اس کے پیچھے چلتی گئی یہاں تک کہ اس کے بلکل قریب پہنچ گئی سنو وہ ایک دم پلٹا اور اگلے ہی لمحے اسے کونی سے تھام دیوار کی طرف ہلک میں دب گئی جو سینے کا درد تمہیں ابھی ہوا وہ ایک سوئی کا تھا اس کے اگلے الفاظ نے اسے ساکت کر دیا سینے کا درد اس سے کیسے اس نے تمہارے سینے میں سوئی چھپ ہوئی ہے وہ سرخ آنکوں کے ساتھ کہہ رہا تھا ایک دم بہت سا خوف مالا کو گھرنے لگا لیکن اس کے گرفت بھاری تھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہیل سکے ایک آدمی ہے اس کے پاس تمہاری تصویر ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے تمہیں خود کو بچانا ہوگا تم کون ہو کرف خاص الگ سے نکل نہیں پا رہے تھے ایک آدمی ہے اس کے پاس سواری تصویر ہے وہ اپنی بات دہر آتا رہا وہ گہرے گہرے سانس دیتی اسے دیکھے گئی کیا ہوا کریب میں کسی عورت نے اسے پکار تو وہ ڈر کے اس کی طرف مڑی یہ آدمی واپس دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا وہاں آس پاس دور دور تک نیلی یونی فارمز میں کوئی نہیں تھا یہاں ایک آدمی تھا نہیں بیٹا مامر قاتل نے سیار کوٹی لہجے میں کہتے ہوئے ترہوم سے دیکھا تم خود سے بات کر رہی تھی وہ عورت کیا کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا وہ تیزی سے آگے گئی چند لوگوں کو ہٹایا آزان کی آواز بلند ہونے لگی سب کو جماعت میں جانے کی لیے جگہ لینے کی فکر تھی حرم شریف میں یہی سب سے بڑی فکر ہوتی تھی وہاں کسی کو اس کی فکر نہ تھی وہ کتنی ہی دیر اسے تلاش کرتی رہی لیکن وہ وہاں نہیں تھا البتہ اس کی کونی پہ اس نے اس کا ہاتھ کا دباؤ ہنوز محسوس کیا جا سکتا تھا وہ خواب نہیں تھا وہ حقیقت تھی جب تک وہ ماں کے پاس آئی اس کا جسم بخار کے لپیٹ میں آ چکا تھا اس نے بس بیگ نیچے رکھا اور وہیں سب سکالین پہ ان کے ساتھ دوری ہو کر لیٹ گئی فون اب زوروں کا زوزو کر رہا تھا لیکن اس کا سر بھاری ہو رہا تھا ماں نے پیار سے جھکی اس کے سر پہ ہاتھ پھر اس نے جواب نہیں دیا آنکھ بند کر لی اسے عبادت کر نید آ رہی تھی نین مایوس بچے نی ان تمام جذبوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا سیٹنگ روم میں شام کی مناسبت سے زرد لیمپ جل رہی تھی ونگ جر پہ بیٹھے مالک فرید کا چہرہ میشہ کی طرح جذبات سے آری تھا سامنے کاؤچ پہ بیٹھے بیربل ساپنے کاؤچ پہ بیربل بیٹھا تھا دونوں ہاتھوں میں سر گرائے گنگر آلے بال اتنا سب کچھ ہو گیا اور کسی نے نہیں بتایا بہت دیر بعد بیربل نے چہرہ اٹھا یا تو اس کی نگاہیں شکوے سے بھری تھی کیوں تو ماں کی کیا کر لیتے مالک فرید کلہ جر سیر تھا وہ میرا بھائی تھا مالک میں اس کو سمجھاتا تم نے وہ نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے کھڑکے کے ساتھ کھڑی زارہ نے جھر جھر لیا اور اس کا چہرے پہ تلکی تھی ماہر ہمیشہ سے غصے والا وہ غصہ نہیں تھا وہ سائیک اس کی اپیسوڈ تھی بلکہ کئی اپیسوڈ اس نے اپنی ہاؤس ہیلپ کو بھی ماننی کی کوشش کی میں بیچ میں نہ آتی تو اس قتل کر دی تھا اس نفع میں سر ہیل آیا بھی بل نے جیسے افسوس سے سر چھٹکا تو تم صرف اچھے دنوں میں ماہر کا ساتھ دیتی ہوں جیسے ہی اس پہ مشکل وقت آئے تم یہ ہی کہتی ہو جواب زارہ تیز سے آگے کچھ کہنے لگی دونوں کی بحث کسی جنگ کی طرح چھڑ گئی تب ہی مالک فرید کا موبائل بجا ووٹ کے باہر آیا ہلو مسٹر فرید پھولے سانس کے دوران بولنے والے آواز کسی لڑکی کی تھی کیا ہم مل سکتے ہیں مجھے ماہر کے بارے میں بات کرنی ہے اور تم کون ہو وہ باگیچے میں کھڑے کھڑے بات کر رہے تھے سبرینہ ماہر کی سیکریٹری لڑکی اگر رابیل نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے تو میں تمہیں تمہارے لی کچھ نہیں کر سکتا مجھے ماہر کے بارے میں بات کرنی ہے وہ سائیکوسیس کا شکار نہیں ہے اوکی ڈاکٹر سبرینہ آپ کی خیال میں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے مالک فرید کے برد تن گئے چہرے پہ بہت سی ناغواری پھیلیں اسٹوپیٹ عورت ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی آپ مجھے فون مت کرنا موبائل رکھ انہوں نے سر جھٹکا وہ باغیجے میں تنہا کھڑے تھے بیربل اور زارہ کی بحث کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی مالک مالک کے ماتھے پہ تیوریت مزید چڑھنے لگی تیز قدم مک سے واپس اندر گئے تم کیا پوچھ رہے تھے ان کی گرجدار آواز پہ لیونگ روم میں خاموش ہا گئی یہ کہ میں نے اسے کمپنی بوٹ کے اسے ہٹا کے سائیکیٹرک وارڈ میں کیوں ایڈمٹ کروا دیا وہ وہ وہیں کھڑے کھڑے درشتی سے پوچھ رہے تھے کوئی کچھ نہ بولا مجھے تمہاری ماں کے ساتھ ایک ناپسندیدہ نظر آب لیل پہ ڈالی ٹیم اب ہونے کا کوئی شوق نہیں میں نے یہ سب ماہر کی بھلائی کی لئے کیا ہے تم یہاں نہیں تھے بھی جب ماہر نے سارے آفیس کے سامنے سیکریٹری کو مارنے کی کوشش کی تھی مگر یوں اسے اس کو ہیلپ چاہیے مالک فرید کی غصے سے کامتی آواز بلند ہو یہ سائکوس ہے اسے ہیلیو کی نیشن ہو رہی ہے آوازیں سنائی دیتی ہیں سارا آفیس اس کا گواہ ہے اس کو وہ سب یاد بھی نہ ہو لیکن زارہ اور میں پچھلے دو ماہ سے اس کی گھر میں رہ رہے ہیں وہ نین میں چلاتا ہیں چیخے مارتا اس کو دورے پڑتے ہیں بیربل نے لب آپس میں پیوز کر لیے وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا میں کاسم کے بعد اس فیملی کا سربلا ہوں چاہے تم دونوں مجھے میرے نام سے پکار ہو یا مجھے چچا کہو کچھ فیصلی ہیں جو میں اس خاندان کیلئے کروں گا اور کمپنی کیلئے بھی ان کا چہرہ شدت غیض سے سرخ تھا اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے ہمارا بزنس اعتبار پر قائم ہے ایک دنیا کاسی فرید کی زبان پر اعتبار کرتی تھی لیکن ماہر نے سب برباد کر دیا اس نے ایک کلائن پر حملہ کیا ہماری ساخ تباہ ہو گئی اگر ماہر کمپنی میں رہتا تو کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہ ہوتا اس کو وارڈ میں داخل کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ تندرستی کا سرٹیفیکیٹ لے کر باہر آئے تو دنیا اس پھر سے اعتبار کرنے لگ جائے کیا وہ واقعی باہر آسکے گا بیربل کی آنکھوں میں محوم سی امید اگر ہم اسے وارڈ میں داخل نہ کرواتے تو مختلف لوگ اس کے خلاف چارجز فائل کر کے اسے جیل بیج دیتے تمہارے لئے کیا زیادہ قابل قبول ہے سائیکیٹرک وارڈ یا جیل وہ اسے سے پوچھ رہتے بیربل نے سر چکا دیا جیل میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے ہوتا کہ وہ سائیکوس کا شکار ہے تب بھی اسے عدالت کہیں کہاں بیچ تھی ظاہر ہے ذہن یہ امراض کی اسپتال میں میں نے اسی کام کو تیز کر دیا مالک میں بیربل کی آواز دھیمی تھی لیکن وہ اسے نہیں سن رہا تھا اور دوسری وجہ تمہاری ماں کو آزی سی ایو منتخب کروانے کی یہ ہے کہ اب اسی ناپسند دیدی سے رابیل کو دیکھا تاکہ ماہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے فرید ہولڈنگ پر قبضہ نہیں کرنا جی میں جی ایم تھا ہوں اور رہوں گا یہ عہدہ میرے بھائی نے دیا تھا کوئی مجھے اس سے اوپر کی کوئی مجھے اس سے نیچے لے کر جا سکتا ہے میں نے رابیل کو ماہر کی سیٹ اس لئے دی کیونکہ وہ رابیل کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ تمہاری ماں تمہاری ماں میرے پاس مدد کی لئے آئی تھی مالک رابیل نے رابیل کے آواز غصے سے کانپی چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا مالک فرید سچ بات کہنی سے نہیں ڈرتا اس کی گرجدار آواز مزید بلند ہوئی تم میرے پاس آئی تھی اس خلاف اپنے شوہر دکھائی دے گا جب وہ لیچ بہانے بہانے سے تم سے مختلف کاغذہ پر دستخط کروائے گا رابیل کے چہرے پر بہت سے رنگ ابریں تم ہمیشہ شمس کو غلط میں تمہارے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں رابیل میں تمہارے ہاتھ سے پکڑ میں تمہیں ہاتھ پکڑ اس ٹوکسک شادی سے نہیں نکال سکتا کوئی کسی عورت کو اس کی ٹوکسک زندگی سے نہیں نکال سکتا جب تک وہ خود اپنی لڑائی نہ لڑے یہ تمہاری لڑائی ہے اسے تمہیں خود لڑنا ہے میں صرف شمس کی اصلیت تمہیں دکھا سکتا ہوں اس کے تمام ٹورچر کے باوجود جسے تم میک اپ سے کور اپ کرتی ہو تم یہ غلط فہم ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے بلاخر تم خود دیکھ لوگی کہ اس نے تم سے صرف کاسم فرید کی دولت شادی کی تھی وہ ابھی تک چوکھٹ میں کھڑے برس رہے تھے اور رابیل کی آنکھوں آنکھیں اور بیربل بے اختیار انہیں دیکھ نگے مالک کی برف جیسے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا وہ مجھے معاف کر دے گا ان کے قدموں ان کے آواز قدر پس تھی اس نے آج تک اپنی ماں کو معاف نہیں کیا تمہیں کیسے کرے گا رابیل کے چہرے پہ زخمی سا تاثر آنگوٹیا والے ہاتھ سے آنسو صاف کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی میں یہاں نہیں رہ سکتی بابا مجھے کچھ دن کا بریک چاہیے زارہ ابھی سر جھٹک کے تیزی سے باہر نکل گئی بیربل نے بس ایک زخمی نظر باہر جاتی زارہ پہ ڈالی اور اس کے پیچھے لپی تم ہمیشہ یہی کرتی ہو زارہ تم بچپن سے اب تک وہ اس کے پیچھے جاتے غصے سے کہہ رہا تھا آوازیں مدھم ہوتی گئیں اب وہ تنہا کھڑی تھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ونگ چیئر تک آئے وہ اس پہ گر سے گئے چند گہرے سانس اس لئے آنکھوں میں بہت سی سوچیں اور بہت سا تفقر ایک ساتھ اُبھرا تھا دیرے سے آٹھ ہوئی مالک نے چونگ کے چہرہ اس طرف موڑا وہ چوکر پہ کھڑی تھی اس کے گھٹنے تک آتی لمبے گنگری آلے بالوں اور ماہر جیسی آنکھوں والی لڑکی اس کے پناہ نہیں تھا کچھ پر اسرار سا میں نے ماہر کی ہر بات وہ تلخی سے گویا ہوئے لیکن اس لڑکی کی بات جس نے اب ہی آپ کو کال کیا تھا وہ ماہر سے ملنے اسپتال گئی تھی انہوں نے اسے اندر نہیں آنے دیا وہ ان سے لڑ رہی تھی اسی لئے اس اس کا سانس پھولا ہوا تھا حلال پلک تک نہیں چھپک رہی تھی ایک سر سی لہر مالک فرید کی ریڑ کی ہڈی سے گزر گئی ایک لمحہ کے لئے وہ کچھ نہ بول سکے ان کا فون سپیکر پہ نہیں تھا وہ باگی چھ میں تنہا تھے پھر اسے کیسے اور وہ میرا لوکٹ تھا آپ نے اس کو کیوں دیا کس کو وہ جہاں تھے وہ ساکت رہ گئے حلال نے جواب نہیں دیا بس انہی نظروں سے انہیں دیکھتی پلٹ گئی وہ کتنی دیر وہ بیٹھے رہے پھر موبائل کی سکرین روشن کی سامنے اوپر اوپر ماہر کی سیکریٹری کا نمبر جگمگا رہتا انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا پھر فون رکھ دیا نہیں وہ ایسی غیر منطقی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے موجودہ دن آصف سفید بائے والی لڑکی شدد وہ اس چہرے کو پہچانتی تھی وہ اسے لاکوں کے مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی یہ سوس گھر واپس مت جاؤ 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 گی تو بھن جاؤ گی گھر میں حفیوز نہیں ہے وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا گھات لگائے میں نہیں جا رہی میں ہوتیل میں ہوں تم کیا جانتے ہو وہ ٹرٹولتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا گھات لگائے بیٹھا ہوگا آصف تم اور کیا جانتے ہو وہ کون تھا جس کے پاس میری تصویر تھی وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا گھات لگائے بیٹھا ہوگا وہ ایک ہی بات دوہر آرہ تھا کیا زیاد کے پاس میری تصویر تھی تمہیں پناہ دونڈنے ہے اس نے کون چھڑائی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا اس کے پیچھے بھاگی لیکن سامنے چند لوگ آگئے اور مجمع میں وہ گھم ہو گیا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں وہ وہ وہیں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی چانتی تھی شرطہ اسے اٹھا دے گا لیکن اس کا دماغ جیسے ماہوف ہو چکا تھا زیاد کے پاس اس کی تصویر تھی کیا کیا مہد درست کہتا تھا کیا یہ سب ایک جادو تھا نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ گھر میں بھات لگائے منتظر ہوگا وہ جدہ کے اپارٹمنٹ میں واپس نہیں جا رہی تھی یہ تیہ تھا لیکن عاصف کے الفاظ اس کو خوف کرنے کے لئے کافی تھے اسے مالک فرید کی بات یاد آئی کہ یہ ممکن تھا کہ زیاد اس کا تاقب کر رہا ہو اس نے خوف سے اطلاف میں دیکھا یہ حرم تھا آمن کے جگہ یہاں کیا یہاں بھی اسے آمن نہ تھا سسٹر اس نے اس کا کندہ جن جوڑا تو بودھ کے دور رہتے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھے وہ مشکل چودہ پندرہ سال کی سامنے رنگت خوش خوبصورت بنگالی نکوش البتہ آنکھوں میں ہراسہ سے تاثر تھا مائلہ نے بدک کا چہرہ پہ مسکرہ ہٹ آ رہی کی وہ ایسے کیوں بدی وہ اتنی ایجی کیوں ہو گئی تھی وہ پہلے تو ایسی نہ تھے ہمارے گھر والے کھو گئے ہیں وہ اٹھ دور بنگلا کے درمیان کی زبان بور رہی تھی اب آیا اس کاف لپیٹے ایک پر بھینچ کے سینی سے لگائے وہ لڑکی خوف زدہ دکھائی دیتی تھی میں مجھے جانا ہی سوری وہ گھڑی پہ وقت دیکھتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اسے احرام میں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اسے اندھیرہ ہونے سے پہلے جدہ واپس پہنچنا تھا یہ ایک محفوظ سرین چھہر تھا لیکن اسے گبرہات ہو رہی تھی آصف کی الفاظ ذہن میں گھونج رہے تھے وہ واپس جانے والے راستے کی طرف بڑی لیکن پھر ایک منظر ذہن کی جو باروں سے باہر آیا اور ہواسوں پہ چھانے لگا ڈیکس پہ بیٹھی گنگریالے بالو والی لڑکی چہرہ اٹھائے امید سے اسے دیکھ رہی تھی مالا رک گئی پلٹ کے اس بنگالی لڑکی کو دیکھا وہ آنکھوں میں آنس رہی اطراف میں انسانوں کے سمندر کو دیکھ رہی تھی کیا وہ اس کو یہاں چھوڑ کے جا سکتی ہیں حلال میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز یہ کہنا آسان تھا لیکن کیا پیچھا چھوڑوانا اتنا آسان تھا اس کے قدم واپس اٹھنے لگے دماغ اور جسم دونوں نے مخالفت کی لیکن آج دل کی مرضی چلنے تھی وہ جب دل اپنی کرنے پہ آ جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتا وہ اس لڑکی تک آئی اور نرمی سے اس کے ہاتھ ہوتیل کارڈ تھا اکثر گروپ میں آئے لوگ ایسے ہی کارڈ رکھتے تھے لڑکی کی گردن میں دوری سے اپنا کارڈ بھی لٹک رہا تھا جس پہ اس کے تصویر تصویری شناخت اور امرا گروپ کا نام لکھا تھا کتنی دیر ہوئی ہے ایک گھنٹہ شاید پھر وہ کچھ کہنے لگی لیکن اس کی زبان مالا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دماغ اندر سے جنجوڑا تمہیں دیر ہو رہی ہے مالا چلو یہاں سے لیکن میں تمہیں پولیس شورتی کے حوالے کرتی ہوں وہ اس کا ہاتھ تھامی اسے ایک طرف لے آئی مالا تمہیں کہہ دیتا وہ اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی مالا تمہیں دیر ہو رہی ہے وہ اس کا ہاتھ تھامی اب بیرونی گیٹ کی طرف جا رہی تھی اس میں لڑکی کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا یہاں تک کہ وہ پندرہ منٹ کی ووک کے بعد ابراہیم خلیل روڈ پر بنی خوٹیل تک پہنچے یہی ہے یہی ہے لڑکی جہکی وہ اس کے ساتھ لابی تک آئی باہر مگر مگر کی اعظان ہو رہی تھی خیر ہے اندھیرہ ہو بھی گیا تو کیا تھا یہ مکہ تھا یہ کوئی عورت کو یہاں کوئی کسی عورت کو عراس نہیں کر سکتا تھا تم تم یہاں اپنے گھر والوں کا انتظار کرو نماز کے بعد اس نے بچی کو صوفے پہ بٹھایا اب اسے جانا تھا لیکن اس کے اٹھتے ہی فوراں بچی پریشانی سے کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ چکڑ لیا نہیں جاؤ پلیز مجھے جانا ہے اس نے بدقت اسرار کیا لیکن وہ انہی بھیگی گنگالی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی مالا نے گہری سانس دی اور یہ تیہ تھا کہ وہ اس کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے اوکی تمام میں تمہارے ساتھ ہوں وہ 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 صوفے پر بیٹھ گئی ہوتیل میں لوگ آ جا رہے تھے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ گئی اور باہر پھیلتا اندھیرہ گہرا ہوتا گیا لیکن مکہ کی رونک اندھیرے کے بعد بھی ویسی تھی یہ شہر ساری رات جاگتا تھا یک تم لڑکی چہک کے اٹھیں مالا نے چونک کے دیکھا پھر گہری سانس لبوں سے نکلی داخلی بڑا مسئلہ نہیں تھا جب وہ عورت اتنی پریشان ہو رہی تھی یہ حرم ہے یہ لوگ کھوئی ہوئی چیزوں ہی تو تلاش کرنے آتے ہیں یہ خدا بھی مل جاتا ہے تو انسان کیسے خوش سکتا ہے جب تک اس کی ماں نے چہرہ اٹھایا وہ لڑکی جس نے اس کی بیٹی کو یہاں تک پہنچ آیا تھا ہوتیل کا دروازہ کھول کے باہر نکل چکی تھی بنگالی عورت نے ممنون نظروں سے دروازے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے پانی کا ایک موٹا سا قطرہ زمین میں نیچے گرا وہ قطرہ زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو گیا لیکن وہ مرا نہیں وہ زمین کے اندر تیرنے لگا کسی مرکری کی گین کی طرح وہ زمین کی مختلف تہہوں میں سفر کرتا رہا اس میں بہت سے سہرہ عبور کی لیکن وہ سکھا نہیں بہت سمندر عبور کی لیکن وہ فنہ نہیں ہوا وہ بادلوں پہ اور جنگلوں مجلس لگاتا دوڑتا گیا یہاں تک کہ وہ لاہور کے پرانے بنے رہائش بنگلے تک آن پہنچا اس بنگلے کے لاؤنچ میں تخت پہ نگینہ بیگم ٹیک لگائے بیٹی تھی ان کا بخار آرہ تھا اندرانی ان کے سرانے بیٹی ان کو دوا دے رہی تھی ان دونوں سے چھپ کہ وہ کترہ زمین پہ رینگ تا گیا یہاں تک کہ نگینہ بیگم کے دروازے درس کے نیچے سے اندر داخل ہوا دبائی کے فلیٹ کے براغ جہاں ان کا آستانہ بیسمنٹ میں تھا اس خیر میں ان کا سب کچھ ان کے کمرے میں تھا کترہ قدم چلتا ان کے کمرے رکھی ایک گوڑیا تک پہنچ گیا اس گوڑیا کے دل میں ایک ساتھ کئی سنیا پہ بز تھی ہر گزرتے مہینے ان سنیوں میں اضافہ ہوتا گیا تھا اس کے سارے وجود کے گرد دھاگے لپٹے تھے اور ان سیاہ دھاگوں میں موٹی موٹی گرہیں لگی تھی وہ چار سال کی مسلسل محنت اور عمل کے بعد میچور ہونے والا جادو تھا لیکن وہ کترہ ایک ایک کر کے ان سنیوں پہ چلنے لگا ایسے کہ وہ سنیا اس کے ساتھ کھلتی گئی جیسے سیسا پگلتا ہے باری باری سنیا پگلتی گئی اور دھاگوں کے گرہیں ایسے جل کے بسم ہو گئی جیسے وہ تیزاب کا کترہ ہو بلاخر گڑیا آزاد ہو گئی اور تب وہ کترہ فنا ہو گیا وہ جدہ جانے والی بس میں سوار تھی سر شیشے سے ٹکا ہے اس نے آنکھیں بند کہہ لی شاید وہ سو گئی تھی بس کچھ جسے جھٹکا آیا وہ ایک دو سانسے تین ایسے لگا جیسے برسوں بات کندوں کا بوجھ ہلکا ہوا ہو اسے جیسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اسے زیاد کو کول کرنی تھی اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھی بس اس کے ہوتل سے چند منٹ کی واک پر وہ رکی اور نیچے اتریں ہوتل سامنے تھا اس ٹیٹ کی کنارے پر چند قدموں کا سفر تھا چند زن سے گزرتی گاڑیوں کے سوا ہر طرف رات انتیر تنہائی تھی جدہ مکہ کی طرح نہ تھا یہاں رات ایسے نہیں جاگتے تھی البتہ وہ اب خود کو غیر محفوظ تصور نہیں کر رہی تھی اور اسی پل کسی نے پیچھے سے اس سر پر گوش دے مارا درد کی ایک شدید لہر اٹی اس کے لبوں سے کر رہا پی نہ نکل سکی ہر طرف اندھیرہ چھا گیا نشان تاشی کی اس بیکری کے باہر رات پھیلی تھی سٹریٹ پہ ہنس بولو مالک کی اکتہ بڑی آواز کھنجی مجھ سے گلتی ہو گئی ہے پشیمانی سے اس نے چہرہ چکا دیا صرف ایک اس روز جب میں نے تمہیں کہا اس نے استرابی انداز میں انگلیاں چلائیں کہ مالا سے رابطہ ختم کر دو مجھے یہ کہنے کا حق نہیں تھا قطعین نہیں تھا کیا نہیں چھوڑنا چاہے تھا کیا وہ ٹھیک ہے شاید بیربل کے مسکراہ ٹھل کی ہوئی اس نے بیچینی سے پہلو بدلا کیا مطلب شاید اسے میری صاحب گوئی پسند نہیں آئی وہ ابھی اپنے شہر سے علیدہ ہونے کیلئے تیار نہیں ہے کیا اس کے اکل ابھی تک واپس نہیں آئیں بیربل کو غصہ آنے لگا اس کا شہر ایک سیٹی فائٹ قاتل ہے اور اس سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے میں تو میں اور تم کیا کر لیں گے بیربل نے حیرت سے فون کو گرا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہئے میرا خیال تھا تمہیں اپنے روبوٹ دل کے باوجود مالا کی پرواہ ہے تم فلم دیکھنے شوکین ہو بیربل اور میں فلم نہیں دیکھتا میں تمہیں اب وہ سچائی بتاتا ہوں جو اس دنیا میں ازل سے ابت تک رہے گی تم فلم دیکھنے شوکین ہو بیربل اور میں فلم نہیں دیکھتا اس کی آنکھیں بہت بھوجل تھی جیسے ان پر منو وزن ہو مالا نے پل کی جب ایک نیم تاریخ چھت دکھائی دی فال سیلنگ سپار لائٹ سپورٹ لائٹ جو بجی ہوئی تھی منظر دھندلا سا گیا میں تمہیں اب وہ سچائی بتاتا ہوں جو اس دنیا میں ازل سے ابت تک رہے گی وہ کھونی کا سہارا لیے اٹھی لبوں سے کرا نکلی وہ کسی سخت شہر کے اوپر لیٹی تھی شاید بیٹھی تھی اس نے ہاتھ سے ٹٹولا آکے بار بار بند ہو رہی تھی شاید کسی دوا کا اثر تھا وہ کہاں تھی اور وہ سچائی یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہر انسان نے خود کو خود بچانا ہوتا ہے اس نے دائیں بائیں دیکھا گردن موڑ کے درد کرتی دیکھی اس کے نیچے کالین تھا اور وہ دیوار کے کونے میں بیٹھی تھی شاید جیسے گری ہوئی تھی تم اس کو نہیں بچا سکتے نہ میں اس کو بچا سکتا ہوں یہ کون فیصلے اور ہر بار ریڈ فلیگ نظر انداز کرنا بعض زفا ہمیں ایسے گھڑے میں گرا دیتا ہے جس کوئی رہائی نہیں ہوتی کشمالہ مبین چونگ کے سیدھی ہوئی دندلی بسارت کے پار دیکھا یہ کمرہ یہ زیاد کا ہوم آفیس تھا وہ کمرہ جس زیاد سلطان اسے کبھی داخل نہیں ہونے دیتا تھا وہ لڑائی ہر انسان کی اپنی لڑائی ہوتی ہے اس گھڑے سے اسے خود نکل نہ ہوتا ہے وہاں ایک کونے میں بک شیف رکھاتا زامنے ایک سٹیڈی ٹیبل اور اس کے ایک طرف کرسی وہ اس کرسی پہ بیٹھا تھا ٹانگ پہ ڈانگ جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا مالک کی حالت میں کچھ اٹکا آپ کسی عورت کو اس کی ٹوکسک شادی سے نہیں بچا سکتے جب تک وہ خود اس سے دماغ دھیرے دھیرے جاگنے لگا یہ اس دنیا کی ستلخ سچائی ہیں یہاں کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا زیاد حلق سے خراب گلی جیسی آواز نکلی اس نے جواب نہیں دیا وہ اسی طرح دیکھتا رہا ایک خوف سا مالک اپنے لپیٹ میں لینے لگا میں تمہاری دیکھا وہ کمرے کے کونے میں گھٹرے کی مانین بیٹی تھی بال چہرے کے گرد پکھ رہی تھی سر کے پچھلے حصے میں گومر سا بن گیا تھا جو مسلسل درد کر رہا تھا گیس کرو مجھے کیا معلوم ہوا زیاد کی تیز نظریں اس کے اندر تک اتر رہی تھی اس کی کیا تم اس کی مدد بھی نہیں کرو گے مالک بیبل کو جیسے چکوا سا ہوا میں نیچے سٹوریج لوگر روم تک گیا کچھ سمان اٹھانے جانتی ہو میں نے وہاں کیا دیکھا ایک سر لیت کلیر کشمالا کی ریر کی اڈی میں دوڑ گئی اس کا سانس رکھنے لگی وہ آنکھوں میں خوف تہر آیا ایک ایسا خوف جو قدرت نے ہر انسان چرند پرند حیوان کے اندر رکھا ہے جب وہ کسی پریڈیکٹر کو دیکھتا ہے تو ایسے ہی پیچھے کی طرف سمیٹتا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہاں کوئی آیا تھا وہ قدم چلتا قریب آرات تھا مالا کا چہرہ خوف سے سفید پڑھنے لگا جو شخص اپنی مدد خود نہ کرے اس کی مدد خدا بھی نہیں کرتا میں تو پھر ایک انسان ہوں بیربل فرید خاموشی سے سنتا رہا تمہاری فلموں میں ایسا ہوتا ہے بیربل کہ مظلوموں کو بچانے کے لیے میں کہ اس کی ایسی بھیانک سزا ملے مالک میں نے کہا ہر فیصلہ مکمل درس یا مکمل غلط نہیں ہوتا مگر ہر فیصلے کے ساتھ نتائج جڑے ہوتی ہیں اور ان کے نتائج کے ساتھ رہنا پڑتا ہے کسمت اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی وہاں آیا تھا وہ قدم سوچا تا کشمال مبین کہ تم میری جاسوس ہی کر گ اور مجھے معلوم نہیں ہوگا وہ این اس کے سامنے آرکا اور بین پلک چھپکائے اسے دیکھ رہی تھی کیا معلوم ہوا تمہیں اس سب سے اس کے آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی کچھ نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں وہ حق لائی زیاد نے آنکھیں بند کر ماتے کو چھوا وہ جان گیا تھا کہ وہ جان گئی ہے زیاد مجھے کچھ نہیں معلوم خوف اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے میں نے تمہارے لئے کیا نہیں کیا اس کے سامنے پنجو کے بل بیٹھا اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور ملال بھی یہ وہ رائے تم نے میری قدر نہیں کی وہ بل بس ساکت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی یہ وہ چہرہ نہیں تا جس کو جانتی تھی میں تمہارے لئے میں سب چھوڑنا چاہا لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا اس نے ایک دم پیچھے سے گردن دبو چلی ملال ان کے لبوں سے چیخ نکلی لیکن چیخ کا گلہ گھٹ گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زیاد کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی مرد اور عورت برابر پیدا نہیں کیے گئے تمہاری ہر خواہش کے آگے میں نے سر جھکایا لیکن تم نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی زیاد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا زیاد نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی سانس کا رستہ بہال ہوا وہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھے دوری ہوئی کھرے گھرے سانس لینے لگی تم اب وہی کروگی جو میں کہوں گا وہ 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 سے اٹھا اور واپس کرسی کی طرف بڑھا وہ ابھی تک تیز سانس لے رہی تھی آج جسم سہم گیا تھا اس میں اٹھ کے بھاگنے کی امت نہ تھی دیماغ بھی اس کو تھم جانے کا مشورہ دی رہا تھا لیکن دل آزاد تھا تم ایک قاتل ہو زیاد سلطان کے قدم وہیں رک گئے وہ واپس اس کی طرف گھوما وہ گردن پہ ہاتھ رکی چہرہ اٹھائے اسے گلابی پڑتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پہ خوف نہیں تھا وہاں نفرت تھی غصہ تھا یہ وہ چہرہ نہیں تھا جس سے زیاد نے شادی کی تھی کیا کہا تم نے اس کا چہرہ غزب سے سیاہ ہونے لگا تم اس کا تنفس ابھی تک تیز تھا تم ایک قاتل ہو وہ خراب گلے جیسی آواز میں گر رائیں زیاد سلطان جہا تھا وہیں جم گیا اور تم نے میرے اوپر سہر عشق کیا تھا مالکہ کی آنکھوں میں تپیش تی تنفور تھا سہر عشق اس کے ہون دیلے سے ہیل وہ تم تھے جو میرے پیچھے تھے پیچھا کرتے تھے یا تمہارے جنات وہ تم تھے جس کے پاس میری تصویر تھی تم نے کچھ کیا تھا میرے اوپر اس نے کسی زخم پر اندی چلاتے سنا مجھے سب سے سب نے کہا زیاد کہ تم ہارے قابل نہیں ہے زیاد لیکن تم اسے تم کہہ رہی تھی وہ اسے کبھی تم نہیں کہتی تھی وہ ساکھے ترجام کھڑا تھا جیسے نمک کا مجسمہ ہو تم نے انجھ ٹرائپ کیا تھا میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے تم انکار کر دیا تم نے سارا کھیل ترتیب دیا تم نے جھوٹ بولا کہ تم اپنی کسی کزن سے شادی کر رہے ہو اسے کھانسی آئی تنفس اب قدر بہتر ہوا مگر آنکھوں کی نفرت ہر پل پھڑ رہی تھی سب تمہارا ڈراما تھا تم نے میری انسیکیورٹیز کو نشانہ بنایا تم نے مجھے خوف کا شکار کیا ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سمر خالہ کی بات نہ مانو میں ماہی کی بات نہ مانو میں اتنی بھی وقوف نہیں تھی زیاد وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی ہاتھ سرخ پڑھتے پڑھتی گردن پک تھا مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی زیاد لیکن اس کی آواز بلند ہو رہی تھی تم سے زیاد مجھے کسی انسان سے نفرت بھی نہیں ہوئی زیاد کا چہرہ سیاہ پڑھتا گیا وہ ابھی تک ہل نہ سکا تم ایک ہارے ہوئے انسان ہو زیاد سلطان تمہاری سارے زندگی ایک فریب ہے تم صرف ایک سائیکوپیت قاتل ہو زیاد نے بے اختیار کرسی کے ساتھ رکھا کچھ اٹھایا وہ اس چیکو پہلے بھی تیک چکی تھی وہ جانتے تھے وہ کیا ہے وہ ایک بھوری چمڑے کی بیلٹ تھی لیکن اب وہ اسے نہیں دیکھ رہی مانا نے آنکھیں بند کر لی اور دونوں کونیا ایکس کی صورت میں اپنے چہرے کے سامنے کھڑنی سارے خوف تھم توڑ گئے اس کا دل آزاد تھا کیف کے کانفرنس روم کی کھڑکی میں رکھے پودے ادم توجہی کے باعث مرجائے ہوئے لگ رہے تھے یا شاید وہ اس گنپٹی میں سل رہا تھا اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور خاموش دائیں ہاتھ بیٹی شب نم دونوں ہاتھ ہلاتی ناخوشی سے کچھ بتا رہی تھے انویسٹرز پیسہ کھیچ رہے ہیں ڈیڈ لائن تک پروجیک کیسے ماہر فرید جیسے اس کو نہیں سن رہ تھا کو آگزوں پہ لکھے نمبرز اپنی کہانی آپ بتا رہے تھے کیا ہوا اگر پروجیک پلوپ ہو گیا تو بیربل بزاری سے انچہ سا بولا تو دونوں نے چانک کے اسے دیکھا وہ ایک کرسی پہ بیٹھا اسے دائیں پائیں ہلا ہاتھ میں پکڑے گین کو اوپر نیچے اچھا شبنم کو دیکھا میں صرف سوس اور کاہل ہوں خود گرز نہیں میں سر چٹکا پھر گین اوپر اچھا لی وہ جیسے ہی نیچے آئی بیربل کے چہرے کے زاوی بیگر گئے اس نے شیشے کے پار کسی کو دیکھ لیا تھا آگئی ویٹامن آپ کو اس کیس جلد جل باہر نکلی تو وہ اندر آئی ماتھے پہ سین گلاسز اٹکا اس کا چہرہ سنجیدہ تھا لی بریف کیس میز پہ رکھا اور جب بولی تو چہرے پہ زمانے بھر کی فکر تھی ماہر بری خبر ہے آپ کبھی اچھی خبر کے ساتھ آئی ہیں ویٹامن ہانم وہ پھر سے گیند اوپر نیچے اچھالنے لگا سوزی نے بگڑ کے اسے دیکھا پلیز اس مین چائلڈ سے کہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے میرا موڈ پہلے سی بہت خراب ہے بیر بل کے سر پہ لگے اور تلو پہ بھجی گیند بوچ کی وہ تیزی سے کھڑا ہوا مین وات کیا کہا اس کا چہرہ سرخ ہوا بے بسی سے ماہر کو دیکھا جو ابھی تک ان دونوں سے بے نیاز تھا مین چائلڈ وہ چھبا چھبا کے کہتی بریف کیس کھوڑ رہی تھی وہ ابھی تک کھڑی تھی میں بتا رہا ہوں ماہر آفندی یہ لڑکی مالک کہنے پہ کسی خفیہ ایجنڈے پہ یہاں آئی ہے پھر اس نے پیر پٹھا اور تن فن کرتا باہر نکل گیا سوزی نے افسوس سے جاتے دیکھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں یہاں خفیہ ایجنڈے پہ آئی ہوں نہیں ماہر فرید نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا شرکیا مجھے ایسا لگتا نہیں ہے بلکہ مجھے یقین ہے سوزین ایک لمحے کے لئے کچھ بول نہیں سکی میں تم نے کہا تھا کہ میرے پاس دو اپشن ہے لیکن نہیں ایک تیسرا اپشن بھی ہے جو مالک نے تمہیں بتانے کے لئے کہا ہوگا لیکن اتنے دن سے تم اس بات کا ذکر نہیں کر رہی کیونکہ تم چاہتی ہو کہ اسے بغور دیکھتے ہو سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا سوزین نے بہت سا تھوک نکلا کہ پہلے میں تم پہ اعتبار کروں وہ میں نہیں کروں گا اس لئے تم مجھے تیسرا اپشن بتا سکتے ہو پہلے یہ دیکھیں اس میں گہری سانس لی اور چند پرنٹ آؤٹس بیک سے نکال کے سامنے رکھیں ماہر کی نظر ان پر پڑی تو وہ چونکہ پولیس کمیشنر کو نیا ایویڈنس ملا ہے وہ تیزی سے سیدھا ہوا اور کاغذ اٹھائے میرے پولیس سورس کے مطابق غالب نواز ناکینوں کی نیچے دریافت ہو ہے اس کی لاش ابھی تک مورک میں وہ حیران ہوا پھر چونکہ اسے دیکھا یہ ڈی اگر کاتل کا ہوتا تو پہلے مل جاتا اتنے دن بعد ملنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی نے اسے وہاں پلانٹ کیا ہے ماہر کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی اس نے کاغذ بدلی سے پرے ڈال دی ہم نے جج کو خریدا اور انہوں نے لیب کے فورنزک انیلسٹ کو ڈی اے کا ریزلٹ 24 سے 72 گھنٹے میں آ جائے گا یہ ترکی ہے کرائیم لیب والے کافی سست ہیں وہ جان بوچ کر ریزلٹ میں تاخیر کریں زمانت منصوخ ہو جائے میں جل نہیں جاؤں گا اس کے چہرے پہ برہ میں درائیں زمانت منصوخ ہونے پہلی تاریخ 6 ماہ بعد ملے ہم 6 ماہ میں بھرپور محمد کر کے اس کیس کروخ بدل سکتے ہیں ہم تمام ملویس ارکان کی گواہیوں کو ڈس کردٹ کر سکتے ہیں 6 ماہ تک جیل میں رہنا ہوگا اس کے سارے احساب تن گئے یہ آپ کا پہلا اپشن ہے اور میرا آخری اپشن کیا ہے اوقات تھا وہ ٹیک لگائے بیٹھا بغور اسی دیکھ رہا تھا وہ یہ اپشن ہے جو مالک بھی نے دیا تھا لیکن میں جانتی ہوں کہ اس وقت یہی اپشن بہترین ہے سوزین نے الفاظ جڑی لیکن اس سے پہلے ہی وہ بول پڑا یہی کہ میں واپس لندن چلا جاؤ اس کے ہونٹوں پہ ایک آزردہ سی مسکرہات بکھر گئی سوزین نے گہری سانس لی اور اس بات میں سرحی لا دیا زمانت منصوخ ہونے سے پہلے آپ ملک سے نکل جائیں اور اگلے پانچ چھ ماہ لندن میں گزاریں ہم آپ کی بیماری کا ریکارڈ داخل کروا دیں گے اگلی بیشی پہ آپ واپس آ سکتے ہیں تب تک ہم کیس کا روح اپنے حق میں بدل نہیں چکے ہوں گے یہ ترکی ہے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے اس نے گہری سانس لی اور سر سیٹ کی پوش تکا دیا پھر کمر پہ زور دے سیٹ کو پیچھے دیا اور پھر آگے پھر پیچھے نیرائیں چھت پہ تھی اور کرسی اوپر نیچے جھوڑ رہی تھی میں برسوں پہلے مالک سے کہا کہ میں اس شہر میں واپس نہیں جاؤں گا جہاں سے مجھ نکالا گیا تھا آپ نے وہ شہر خود چھوڑا تھا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے مجھ پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا آپ کو سائیکوس اس کے دورے پڑھتے تھے مالک بھی نے وہی کیا جو آپ کے حق میں بہتر تھا ٹھیک ہے ان کا پلان بہت پہجیدہ ہے اور ایک تیر سے دو شکار وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ صرف آپ کی بھلا ہی چاہتے ہیں باہر نے اس بات میں سرحی لیا وہ اس ملک سے غائب ہو جائیں آپ کا نام ابھی کسی واش لیس میں نہیں ہے آپ آرام سے پہلی فلائٹ پکڑ کے یہاں سے نکل سکتے ہیں وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا میں مالک سے کیا کہوں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماہر راضی ہوا یا نہیں وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی یہ اس کا guilty conscious ہے جو مجھے واپس لانا چاہتا ہے اپنا سوچے ماہر بے آپ کو اس ملک سے آزادی چاہیے آپ کا پروجیکٹ آپ کے پیچھے سے چوٹا رہے گا میں سوچوں گا میں سوچوں گا ایک سوگوار مسکرہ سوزی کے لبوں پر بکھر گئی ویسے اگر آپ مالک پہ اعتبار نہیں کرتے تو مجھے آئر کیوں کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کسی نا اہل وکیل کو میرے پاس نہیں بیجے گا باہر شبنم کے ڈیکس پہ ویٹھا بیر بل اسی طرح گیند ہو اوہا میں اچھالتا اچھال سوزی درواز سے نکل رہی تھی تمہارا اور اس وکیل کا بہت اچھا کپیل ہونے چیک کر لی نا کہ وہ کمیٹیڈ تو نہیں ورنہ تم تو ہمیشہ ہی آویلیبل ہوتے ہو بیر بل بل چہرہ گلا بھی ہوا پیر بٹک کے اٹھا اور کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا کیا کہ رہی تھی ویٹیمن ہان تجسس سے اس کا برا حال تا تیزی سے کرسی کھیچی بیربل فرید مہر نے گوھر سے اس کو دیکھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ نہ بھی مت وہ تمہارے ٹائپ نہیں ہے بیربل کا مو کھلے کا کھلہ رہ گیا وات تم کہا سوچ بھی اس کے انداز میں واضح تم بھی تھی تم تم میں سمجھ سکتا ہوں بیربل نے ہاتھ اٹھا دی بطور میرے بھائی تم مجھے کسی لڑکی سے دور رہنے کے لئے کہ رہے ہو کہ وہ میرے حق میں اچھی ثابت نہیں ہوگی وہ سر سر انداز میں کہہ رہا مائے نے آنکھوں کی پتلیا سکوڑ کے اسے دیکھا ہاں اور اس لیے بھی کہ تم سٹوپڈ ہو اس سے پہلے کہ بیربل کفہ ہوتا اس کا موبائل تھر تھر آیا میسیج دیکھتے ہی گہری سانس لبوں سے خارج ہوئی وہ ٹھیک ہے اس نے جیسے سکون کا سانس لیا کون مائے نے سوالی عبرو اٹھایا مالا مجھے اس کے فکر تھی وہ واپس موبائل جیب میں ڈال رہا تھا میں نے اسے صبح کال گئی تھی لیکن اس نے نہیں اٹھایا اس نے مجھے میسیج کیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ رہی کسی ہوتیل میں ہے اور یہ بھی کہ اب وہ کچھ دن اکیل رہنے چاہتی ہے یعنی میں اسے تنگ نہ کروں بیربل کے جانے کے بعد ماہر نے فون اٹھایا اس سکرین روشن کی وہاں کوئی میسیج کوئی کال نہ تھی اس نے مالا کی چیٹ کھولی اب اس کی پروفائل پکچر نہیں دیکھ سکتا کیا خود کو گہتے سنا مالک سے کہو میں اس کی ملک کے ملک واپس آنے کے لئے تیار ہوں اب آبارٹمنٹ کے لیونگ روم میں بیٹھا زیاد سلطان اینک لگائے کشمال مبین کا موبائل اٹھائے باری باری تمام چیرز کو ریپلائی کر رہا تھا بیربل کو جواب دی کر اس نے فیملی گروپ کھولا جہاں خاموشی تھی میں کچھ دن کے لئے ڈیجیٹل ڈیٹوکس پہ جا رہی ہوں فون آف کر کام پہ فوکس کروں تاکہ فون آف کر کام پہ فوکس کروں پہ اٹھائے وہ احتیاس سے ٹائپ کر رہا تھا ایک سپیلنگ مالا مالا نے ڈیلیٹ کر دی زیاد کے عبرو بھینج گئے پھر وہ جواب لکھنے لگا وہ ٹھیک ہے اور کچھ دن کی تنہائی چاہتی ہے پھر اس نے ماہر فرید کی چیٹ ڈھونڈی وہاں ماہر کے نام سے ایک ہی نمبر محفوظ تھا برطانیہ کی کوڈ والا نمبر جو برسوں سے ماہر کی ملکیت تھا لیکن اس کے چیٹ ڈیلیٹ شدہ تھے زیاد نے نمبر بلوک کر دی اندر زیاد کے ہوم آفیس کے باتروم کا دروازہ کھلا تھا وہ سنگ پہ ہاتھ رکھے آئین کے سامنے کھڑی تھی بال الجے ہوئے دائیں بائیں بکھرے کمر اس کا سارا جسم درد کر رہا تھا مگر یہ ایسے نشان جو لباس میں چھپ جائے کرتے ہیں وہ چند لمحے وہیں کھڑی خود کو دیکھتی رہی پھر نل کھولا تینیوں میں پانی بھر چہرے پھر جلتی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ٹھنڈے زخموں کو جلن پہنچیں وہ دیوار کا سہارہ لیا اس کا سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا بہر کمر کا دروازہ باہر سے بند تھا وہ دروازے تک آئی اور اسے کھٹ کھٹ آیا ایک دفعہ دو دفعہ اتنی دفعہ کہ بازو درد کرنے لگے اس نے ندھال سے انداز میں گہری گہری سانس لی وہ قدم قدم چلتی دیوار کو پکڑے اپنے اس اکونے میں آگئیں پھر وہ نیچے بیٹھتی گئیں سردرد سے پھٹ رہا تھا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ٹری تھی اور چہرہ سپار تھا جھک کے ٹری مالا کے سامنے فرش ہموشی سے کھانے کو دیکھتی رہی پیچھے چلا گیا وہ ایک شادی سے لوٹی تھی اس کی آنکھوں میں آسو تھے وہاں اس کے چہرے کی اکنی کو نشانہ بنایا گیا اس لیے اس کے لیے ان آنٹی نے رشتہ نہیں بھیجا تھا اس کی ساری ذات سوال یہ بن گئی تھی وہ اوپر اس ٹوڈیو میں بند ہو گئی تھے بخ بھی کھانے کے لیے بلاتی رہی لیکن وہ نہیں آئی پھر ماں نے خود ٹرے تھامی اور سہج سہج کے زینے چڑھے دیوار کا سہارا لیتی اوپر آئی دروازے کے باہر ٹری رکھی اور خود بھی بد اکت وہاں اوپر ہی زینے پر بیٹھ کھانا کھار لو بیٹے کھانے سے کیا ناراض کی وہ گھٹ نے زمین سے لگائے جدہ کے اپارٹمن کے اس قید کھانے میں بیٹھی کھانے کی ٹری کو دیکھ رہی تھی تم سہیل کی شادی پہ تھے اس چیزیں بلوا دیتے وہ گیلی آواز میں بول رہی تھی تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکائے نظر پلیٹ پہ مرکوز تھی سبرینا تمہاری منگیتر نہیں تھی وہ ایک جھوٹ تھا جو برسوں سے بولتے آئے تھے ایک صوب سٹوری تاکہ میں تم پہ ترس کھاؤں مجھے چیزوں کو انسانوں کو اپنے بہن بھائی کو فکس کرنے کی عادت تھی میں اپنے گھر کی فکسر تھی تم چاہتے تھی میں تمہیں بھی فکس کروں لیکن پھر اس نے نفی میں سر ہی لیا لیکن کوئی عورت کسی مرد کو فکس نہیں کر سکتی کوئی انسان بدل نہیں سکتا تھی کشمالا تمہیں اپنے بہن بھائی اسطنبول ٹریپ اپنے کام کی پرواہ تھی وہ ان کی جنہیں تم فیملی فرینڈ کہتی ہو انداز میں تن ذرائع مالا نے گیلی آنکے اٹھا کے اسے دیکھا وہ سب تم سے بہتر تھے زیاد وہ سب ٹھیک تھے میں غلط تھے زیاد سلطان کے ماتھے کی رگ بھیج گئی چہرہ سرخ پڑھنے لگا مگر وہ نیڈر سی کہہ رہی تھی ماہر بھی ٹھیک کہتا تھا تم مجھے ہٹ کرو گے اور تم مجھے بری طرح ہٹ کرو گے دیکھا تھا میں نے وہ تمہیں کالس کر رہا ہے کئی دن سے مارا نے افسوس سے دیکھا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے وہ خوف زدہ نہیں تھی اس کے چہرے پہ صرف افسوس تھا میں نے ماہر فرید کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ ایسا کچھ کر سکے آخر میں ہلکہ سم مسکر آیا تم نے اس کیس میں پھس آیا ہے نا اس تاصف سے دیکھ رہی تھی آواز ہلکی تھے گلٹی ایس چارج گزیاد سلطان نے سر کو خم دیا وہ بلکل سنجیدہ تھے اور مجھے یہاں قید کر کے کیا کروگی میری یاد داش مٹا دوگی یا مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوگے پھر افسوس سے نفی میں سر ہی لیا میں تم سے طلاق لوں گی ایک لفظ پر زور دیا طلاق ایک بہت بڑا لفظ ہے کشمالا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے کمریک میں دہلنے لگا طلاق ٹھیکر تم کہا جاؤگی اپنے گھر وہ موید اسے بیچ دے گا جیسے اس نے باگ بیچا تمہارے خیال میں میں نہیں جانتا وہ تن سے ہسا موید کی گھر میں تمہارے لئے جگہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تمہاری بھابی ہے اور وہ مجھے عورت ایسی نہیں لگی جو تمہیں بیرداش کرے تمہارے پاس پاکستان میں نہ کوئی گھر ہوگا نہ کری اور طلاق یافتہ عورت کے لئے اکیلے رہنا تم معاشرے کی بات نہیں سن سکتے گی وہ اٹھنے سینے سے لگائے دیوار سے لگی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھے تم لوگوں سے نہیں ملوگی تو وہ تمہارے بار میں باتیں کریں گے وہ کہیں کہ سسرال کے بغیر انڈیپینڈنٹ گھر ملا تھا کشمالہ کو باہر کا ملک تھا پھر بھی کشمالہ نہیں رہ سکی گھر نہ بس آسکنا ایک بہت بڑا فیلیر ہے تم نے مجھے چھوڑا سب کہیں کہ میں نے تم طلاق دی اس نے آنکھیں بند کر لی کہ رہا تم تیس کے عمر کو پہنچ رہی ہو طلاق کے بعد خوبصورت سے خوبصورت عورت کو بھی سارے مرد دستیاب سمجھنے لگتے ہیں جیسے اب وہ اس کے قابل ہو گئے ہیں موٹے بھدے مرد بد صورت مرد شادی شدہ مرد کنگال مرد کوئی اس عورت کی عزت نہیں کرتا جیسے جسے اس کی شوہر نے چھوڑ دیا ہوں اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لی لیکن زیاد کی آواز سنائی دی رہی تھی وہ اس کی آواز کا گلہ نہیں گھوڑ سکتے تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا طلاق یافتہ عورتوں سے کوئی شادی نہیں کرتا بھی ہے تو ساری عمر جوت کی نوع پہ رکھتا ہے پچھلے مرد کے تانے دیتا ہے زیاد سلطان کے نام دھبا میشہ تمہارے ساتھ رہے گا وہ زور سے لائی لیکن وہ کہہ رہا تھا تم اپنی کہانی جس کو بھی سناوگی وہ یقین نہیں کرے گا تمہاری بات پہ کوئی پاکستان میں کیا یہاں پر بھی یقین نہیں کرے کیونکہ عورتیں جھوٹی ہوتی ہیں جھوٹ مٹ کے زخم بنا لیتی ہیں ان کی ساری عمر ادھکاری کرتے ہوئے گزرتی ہے طلاق ایک بہت بھاری لفظ کشمالہ مبین اس کا لہجت تن سے بھرا تھا اس لئے اب تم یہاں بیٹھ کے سوچو کہ کیا میں کس میں خسارہ کم ہے طلاق جیسے بھاری لفظ اپنا ایک خوف زدہ بڑھتی ہوئی عورت کی طرح زندگی گزان چاہے تمہارے تمہیں وہ شوہر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہوں اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اس نے زخمی چہرہ اٹھا کے زیاد کو دیکھا میں طلاق نہیں لوں گی وہ سارے فیصلے کر چکی تھی سلطان کے لگوں پر مسکراہ بکھریں لیکن ہم پاکستان واپس جائیں گے میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارے گھر میں رہوں گی تاکہ وہ گواہ رہیں اور تم مجھ پر کبھی ہاتھ نہ اٹھا سکو وہ مسکراہ پھر اس کے چہرے پہ ایک تاثر ابرہ جو پہلے وہاں نہیں تھا دھیر پشیمانی کا تاثر میں غصے میں آگیا تھا اس کے آواز دھیمی ہو گئے مجھے پاکستان واپس جانا ہے گیرنٹی تم مجھے ہوگے تم جو گیرنٹی ماغوں گی میں تمہیں دوں گا میں اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتا گھر سولکتے آنکھوں سے زیاد کو دیکھتے وہ دیوار کا سہارا لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے فکر رہو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی ایک زخمی جتاتے ہوئی نظر اس پہ ڈالی پھر دیوار کو ٹٹول کے تھام کدم کدم باترون کے دروازے تک بڑھنے لگے دروازے تک پہنچ کے وہ رکی جیسے چکر سا آیا ہو زیاد بغور اسے دیکھ رہا تھا تم ٹھیک ہو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھنکاری پھر دروازے کا سہارا لیے اندر داخل ہو سامنے واش پیسن پہ آئی نا اس کا اکس دکھا رہا تھا پیچھے چکنے سے کھڑے زیاد کا اکس بھی نمائیا تھا وہ سنگھ پر دونوں ہاتھ رکھے جکی اور آنکھیں بند کر لیں کشمالہ وہ چونگ کے اس کے پیچھے آیا وہ اسی طرح دھوری ہوئی کھڑی تھی آنکھیں سکتی سے میچ رکھی تھی کشمالہ وہ جیسے ہی قریب آیا اگلے ہی وہ باہر باگی چوکھٹ اگجست میں مور تھی جسم کے ساری دونائی ٹانگ اور ہاتھوں میں آگئی تھے زیاد ماتے پہ ہاتھ رکھ نیچ کی رہ ہوا تا کونی لیکن وہ بکشیف کے قریب آئی آئیکیا کا بنا بکشیف اتنا بہاری نہ تھا اس نے پوری کوئس سے اونچے شیف کو دھکا دیا اس سے پہلے کہ زیاد اٹھتا بکشیف گھڑام سے اس کے اوپر آنگی رہا شیشے کے چھناکے سے ٹوٹنے کی آواز بہت سی کتاب ادھکاری ہوتی ہیں چھوٹی ادھکاریاں وہ زیاد سلطان کے سر کے قریب رکی اس کے مادے سے خون بہرہ تھا وہ چلا رہا تھا اس کا نیچلا دھڑ بکشیف کے نیچے پھس جکا تھا اور تم نے ٹھیک کہا تھا عورتیں جھوٹ موٹ کے زغم بنا لیتی ہیں پوری تکتہ دوبارہ اس کے سر پہ دی مارا وہ جو ہاتھوں سے اپنے اوپر سے ٹوٹا شیف ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا واپس دھے گیا تکتہ بھی ٹوٹ گیا اور تم نے درست کہا تھا تلاق ایک بہت بھاری لفظ ہے وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اگلے ہی لمحے وہ باہر کی طرف بھاگی میں تمہیں جان سے مار دوں گا وہ پیچھے سے چلا رہا تھا اس نے دروازہ بند کیا جلدی سے اسے لک کیا لیونگ روم میں رکھا پرس اور موبائل اٹھا کے سر چکرا رہا تھا بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا لیکن آج اسے نہیں گرنا تھا آج اسے حمد کر وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگی لابی کا بٹن دبایا تو دیکھا ہاتھوں پہ خون لگا ہے لفٹ کے آئینے میں اپنا چہرہ دکھائی دیا خون وہاں بھی تھا لیکن اس وقت اسے پروانہ تھی ریسی پھر بیٹھا نوجوان اسے دیکھ باک لاغ اٹھا 199 کو کال کر وہ لکھ بل چلائی چند لوگوں نے مڑ کی اسے دیکھ وہ جہاں تھے وہ رہ گئے کون 199 کو کال کر سکتا ہے کہ لمبے بالوں والی لڑکی جس کی ٹی شیٹ آدھی کون سے بھری تھی اور چہرہ نیل و نیل تھا لکھ بل چلا رہی تھی ایک ساتھ بہت سے موبائل پہ نمبر ملے ملنے لگے 199 domestic abuse کی ہیلپ لائن تھی وہ سفید دیواروں اور چمکتے ٹائلز والے فرس کا آفس تھا وہ ایک کرسی پہ بیٹی تھی کندوں کے گرد شول لپیٹے آئیس پیک اس کے ہاتھ میں پکڑے ایک ہاتھ میں پکڑے چہرے کے ایک حصے پہ بار بار لگا رہی تھی آنکھ نیچے سے سوجی ہوئی تھی اور نیل کا رنگ جامنی پڑ چکا تھا بار پونی میں بندے تھے مات تھے اور تھوڑی پہ ٹانگ کی لگے تھے ہاتھ پہ بھی پٹی تھی دروازہ کھولا تو وہ بری طرح سے چوکی آئیس پیک ہاتھ سے گرتے گرتے بچہ پھر سبھل گئی ایک وردی میں ملبوس آفیسر اندر آ رہتا اس کے ساتھ ایک اسکاو والی خاتون آفیسر بھی تھی مالہ نے سر کو سلام میں جنبش تھی مرد آفیسر سامنے اپنی چیر پہ بیٹھا اور خاتون مالہ کے دائیں ہاتھ کرسی پہ کیسے ہیں اب آپ کشائی اس تگیسے انگریزی میں کویا ہوا بہتر ہوں اس نے سپار چہرے کے ساتھ سر کو جنبش دی ایک دفعہ پھر آئیم سوری اس سب کے لیے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ہاتھ بہم پھسائے آگے کو ہوا سعودی حکومت گھریلو تشدد کو بہت سنجید کیسے لیتی ایسے شہر کو نہ جرمانہ یا دیا جاتا ہے بلکہ جیل بھی جانا پڑتا ہے کیا پولیس کو میرا شہر ملا وہ بیتابی سے پوچھ اسے دیکھ رہی تھی وہ بھی خالی تھا آفیسر نے کندے اچھ زیاد سلطان اپنی سامان سمیت غائب ہو چکا تھا اس نے اپنے کریڈٹ کارز تک کہیں استعمال نہیں کی نہ ہی اس نے اپنا پاسپورٹ پہ کوئی سفر کیا اور اگر اس چہر میں ہے تو کہیں چھپا ہوا مائلہ نے آئیس پیک رکھ دیا تکلیف جیسے بڑھ گئی تھی آپ کا سامان ہم نے ہوتیل سے پک کروا لیا ہے خاتون آفیسر نے نرمی سے اس کے گندے پہ ہاتھ رکھا وہ اگدم در کے چونگی پھر تیزی سمبلی اور نمحسوس انداز میں اپنا کندہ پیچھے کیا آفیسر نے ہاتھ نیچی گرا دیا اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس نے باری باری دونوں کو چہرے کو دیکھا میرے پاس کیا آپ آپ کے پاس دو آپ پہلے یہ کہ آپ زیاد سلطان پر مقدمہ کریں اب آپ الیکٹرونک کیس پی فائل کر سکتے ہیں ہم آپ کو دومیسٹک ابیوس کی شیئرٹر ہوم میں بھیج دیں سعودیہ حکومت آپ کا خرچہ اٹھائے گی آپ جب تک چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں کیس سے کیا ہوگا آپ کے شور کو سزا ہوگی اور اگر آپ طلاق لینا چاہیں تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اگر نہیں میں اس سے ہر سوری کرنے سے مکر جائے گا وہ آپ پہ فیر ہونے کا الزام لگائے گا بہت مشکل ہے ان ایسے کیسز میں عورتیں دوسرا آپشن لیتی ہیں کیونکہ یہ بہت لمبے لٹک جاتے ہیں حکومت آپ کی کفالت کرے گی لیکن آپ خارجی ہیں خارجی کے حکومت ایسے نہیں ہیں جیسے آگے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی دوسرا آپشن کیا ہے اس نے تیزی سے بات کٹی وہ یہ کہ حکومت آپ کو واپس بھیج دے ایک گہری سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی اور مجھے اس کے لئے رینٹری نہیں چاہیے نہیں اس سلسلے میں قوانین موجود ہیں آپ پولیس جانا چاہوں گی ٹھیک ہے حکومت آپ کو اپنے خرجے پہ سعودی آئر لائن کی پہلی فلائٹ سے آپ پاکستان بھیج دے گی یہ زیادہ بہتر ہے خاتون آفیسر اٹھتے ہوئے بولی کہ آپ گھر چلی جائیں ورنہ ایسے کیسز گھر بری طرح چوکی باری ملک پاکستان وہاں گھر ہوگا نا آپ وہ برف کا مجسمہ بن گئی ساکت جامت گھر واپس مت چاہو جاؤ گی تو پھنس چاہو گی نہیں اس نے ہیراسہ نظروں سے دونوں کو دیکھا وہ جدہ کی اپارٹمنٹ کو گھر نہیں کہہ رہا تھا وہ پاکستان کی بات کر رہا تھا میں گھر واپس نہیں جا سکتی میں وہاں پھنس جاؤں گی گھر محفوظ نہیں پاکستان محفوظ نہیں وہ کسی ٹرانس کے عالم میں کہہ رہی تھے وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا گھات لگائے بیٹھا ہوگا وہ پاکستان جائے گا وہ وہ وہاں میرا منتظر ہوگا تمہیں پناہ ڈونڈے ہیں مجھے پناہ چاہیے اس نے بہت منت سے ان کے چہرے دیکھے مجھے ایسی لم چاہیے ان دونوں نے خاموش نگاہوں کا تبادلہ کیا سوڈی حکومت آپ کو ایسی لم یعنی پناہ نہیں دے گی ہم صرف شیٹر ہوم لیکن ایک ملک ہے جو مجھے پناہ دے گا وہ جو سارے دنیا سے آئے لوگوں کو پناہ دیتا ہے اس نے تیزی سے پرس کھولا اور کچھ باہر نکالا سب پاسپورٹ مالا نے سرچ سفے پڑھٹے پھر وہ ایک سفے پر رکھی اس پہ ایک چمکتا ہوا سرخی مائل سٹیکر چھپا تھا اس نے وہ سفہ سامنے رکھا اور آفیسر کی آنکھوں میں دیکھا مجھے کینیڈا جانا ہے وینکور کینیڈا وہ انگلی اس سٹیکر پر رکھے ہتمی انداز میں کہہ رہی تھی آفیسر نے پاسپورٹ اٹھایا اور ایک نظر ویزا کے سٹیکر کو دیکھا پھر سر اس بات میں ہلا دیا جہاں آپ کی مرضی اور اس کا پاسپورٹ اٹھا ایک خارجی کا بوجھ کم ہو جائے اس سے زیادہ وہ کیا چاہتے تھے شام بخیر مالک پہ سوزی شاپنگ مال کی رہداری میں چلتی جا رہی تھی کونی پہ چند بیکس تھے اور ائرپورٹ سکانوں میں لگے تھے سامنے صرف عدالت کے لیے ایک ریزنیبل ڈاؤٹ کرنا ہے وہ ایک کپڑوں کے ریک کی طرف بڑی اور ہینگر کر کے دیکھنے لگی وہ مجرم نہیں ہے اس لئے جلد یا بدیر اس کیسے نکل آئے گا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ماہر اپنے اپارٹمنٹ کے کمرے میں علماری کے سامنے کھڑا تھا بیڈ پہ ایک بیگ کھلا تھا جس میں وہ کپڑے دیکھ کر تیزی سے ڈال رہا تھا میرا مسئلہ ماہر ہے کیا وہ واپس آنے کے بات سننے کے لئے راضی ہوا ہے دروازہ کھول کے اندر جا سو رہا تھا ماہر نے کچھ کہنے کے لگ کھولے پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا سیف بات سننے کے لئے وہ ہنسی مالک پہ وہ واپس آنے کے لئے راضی ہو گیا ہے وہ سر جھکائے پی کے پہنے ائرپورٹ پہ تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا اس کا چہرہ سپارٹ اور ٹرولی بیگ رہا تھا چہرے پہ سرجکل مالس پی 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 رہا تھا وہ بار بار دائیں بائیں دیکھتی یوں لگتا کوئی اس کا پیچھے کر رہا ہے چلتے ساتھ چلتے آفیسر نے اسے ریلیکس ہونے کے لئے کہا آفکورس ماہر نے مجھے کہا کہ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ چہرے کے ساتھ مسکرائے اور ان کو ہاتھ ہلایا انہوں نے سر کے خام سے جواب دیا گزرتے ہوئے اس کے چہرے کو رک رک کے دیکھ رہے تھے اس نے گلاسز واپس لگا لیا ماسک انچہ کر لیا کیا ماہر نے تمہیں کہا کہ وہ یوکی آرہا ہے مالک فرید نے اپنی بات دہر آئی ماہر اسٹنبول ائرپورٹ پہ ایگا پاس کے فاس ٹریک کاؤنٹر پہ کھڑا تھا کتار خالی تھی اس نے گہرا نیلا پاسپورٹ سامنے پڑھایا آفیسر نے اسے دیکھ دیکھ کے عادت نے گہر ضروری سوال کیا ماہر علی فرید آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا کی ملکہ نہیں ہے وہ دوسرے چند ممالک کی ملکہ بھی ہے مالک کی آواز میں بہت سا رنج رنج اور دکان ماہر واپس نہیں آرہا وہ کسی اور ملک جا رہا ہے وہ ملک جہاں صدیوں سے یورپ میں جرائم کر کے بھاگنے والے لوگ پناہ ڈونڈتے ہیں ماہر اس نے پی کیپ واپس پہنی اور آگے بڑھ گیا کینیڈا وہ فون میں چل آئی وہ کینیڈا کیوں جا رہا ہے وہ کیا رکھا ہے شاپ میں لوگ مرمڑ مرک اسے دیکھنے لگے اسے امید ہے کہ ایک لڑکی وہاں اس کی منتظر ہوگی اللہ اللہ سوزی نے بھی اختیار ماتھے کو چھوا اس کی ساری شاپنگ کا مزق کر کی رہ ہو جک تھا وہ جہاز کے کھلکی سے نیچے جدہ کا سمندر دیکھ رہی تھی الویدہ جدہ میں اس شہر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی وہ ٹانگی لمبی کی سینے پہ بازو لپیٹے آرام دا سیٹ سیٹ پہ بیٹھا کھلکی سے نیچے اسطنبول کی سکائی لائن اور مسید وں کے مینار دیکھ رہا گا الویدہ اسطنبول میں واپس ضرور آؤں گا تصور پہ یقین رکھنے والے مگر نہیں سوچتے ہو مبین منزل کے اوپر بنی سٹڈی میں کھڑی کھڑی کھلکی کے تہر گیا کشمالہ کی طرف اس کی پوش تھی میں وہ دیرے سے بڑھ اس کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے کیا جسے تم تصور کرتے ہو وہ چند لمحے کھڑکی میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہا یہی کہ جب وہ بولا تو آواز بہت آہستہ تھی کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے اختتام حصہ دوم مکہ مالکہ تیسرا حصہ وینکور کی پہلی قسط اپریل 2023 کے مہینے میں شائع ہوگی لیکن وہ آ چکی ہے تو ہم اسے جلد پڑیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بہت زیادہ محنت لگتی ملتے ہیں اللہ حافظ